السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جس طرح برادر محسن نے آپ سے کچھ سوال پوچھے میں بھی کچھ سوال پوچھ کے چھوڑی بہت چاکلٹس دسٹریبیوٹ کرا دوں آپ میں سے کون شخص ایسا ہے برادر سائٹ پہ بھی جس کو یوتھ کلپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا آج کے دن سے پہلے کچھ لوگ ادھر بھی ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ بھی ہیں ٹھیک ہے اور کون لوگ ایسے ہیں جو کہ تقریبا ہمارے سارے ایونٹس اٹینڈ کر چکے ہیں اچھا وہ بھی تقریبا اتنے ہی ہاتھ برابر کے کھڑے ہو رہے ہیں یہ تو چاکلٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ میں آج کا ہمارے پاس چاکلٹس کا ایک دھیر لگا ہوئے اور میں انشاءاللہ وقتن فوقتن ڈسٹریبیوٹ کرتا رہوں گا آج کا جو ٹوپک ہے وہ لاسٹ کے نام سے ہے اس کے بیچ میں کچھ بریکس بھی آئیں گی اس کے بیچ میں کچھ چاپٹرز جب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو اس کے انڈ میں ایک سمری ہوگی تو پیز میک شور کہ آپ اپنے بہت کیرفولی نوٹ ٹیکنگ کریں اور ابزارف کریں انشاءاللہ جو لوگ اچھے طریقے سے کریں گے اس کی اوپر ان کے لیے ریوارڈ کی لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے انشاءاللہ تو لیٹ می جس بگن انشاءاللہ بائی تیلنگ یو اگر وہ وہاں پہ سلائیڈ کو شوک کردیں تو انشاءاللہ we can start off اوکے سو the first question that i'm going to put before you is کہ what does it mean to be lost ابھی برادر محسن نے تھوڑا سا تعرف کر آیا تھا کہ lost کیا ہوتا ہے تو میں بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ہم جس ٹوپک میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ lost کیوں ہیں why are they lost سو اس کے کچھ ریزنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ریزن رکھوں گا number one ایک چیز ہے ہمارے اندر aggression کا ہونا lack of manners کا ہونا اور disrespect کا ہونا this is one way that a person can be lost یعنی lost سے کیا مراد ہے ایک یہ کہ manners نہ ہونا ایک وہ بندہ lost ہے جس کے پاس manners نہیں ہے disrespectful ہے and so on number two you can be also lost in a life of immodesty and indecency ایک بندہ کہ رہے جی میں lost ہوں کہاں lost ہوں ایک indecent lifestyle میں that could be a way that a person is lost also اس کے علاوہ lost could be a person who has no purpose or a person جس کے پاس ambition نہیں ہے کوئی desire نہیں ہے کوئی targets اور goal نہیں ہے life میں کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں that's also a person who is technically lost or it could be a person who might be suffering from alcohol and drug abuse جو اپنے دل کے اس emptiness کو فل کرنے کے لیے drugs اور alcohol کا سارہ لے رہا ہے and then a person could be far away from guidance ایک بندہ جو ہدایت سے بہت دور چلا گیا ہے وہ بھی lost ہو جاتا ہے سو یہ ساری چیزیں کہ ایک بندہ lost کس طرح ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ lost کیوں ہوتا ہے why do people get lost کیوں ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب انشاءاللہ دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ news clip ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو کہ دنیا news کے ایک article میں mention تھا جہاں پہ mention کیا ہوا ہے کہ اسلامواد کے اندر راولپنڈی کے اندر drug abuse کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے 13 سال کے بچے 14 سال کے بچے بھی drugs پہ آ چکے ہیں اور یہ ایک alarming statistic ہے جس کی وجہ سے ہمیں سوال پوچھنا ہوگا کہ اصل میں آخر ایسا کیوں ہے کیوں 13 سال کا بچہ drugs کی طرف جا رہا ہے کیوں 13 سال کا بچہ 14 سال کا بچہ intoxicants کی طرف جا رہا ہے وہ کیا اس کی زندگی میں problems ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں کیونکہ آج سے پہلے یہ issue نہیں تھا آج سے پہلے یہ کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ 9 سال کا 8 سال کا بچہ بھی cigarette پہ آ سکتا ہے بٹ اب یہ ہو رہا ہے تو اس reality کو کس طرح سے ہم face کر سکتے ہیں اور how can we solve this problem تو let's come to this issue کہ why are we lost تو in the middle میں نے یہاں پہ youth کو display کیا ہوا ہے اور پھر میں چار reasons mention کروں گا plane کرنے پہ گزر جائے گی سب سے پہلا reason ہے doubts about Allah why are people lost because اللہ کے بارے میں doubts create ہو چکے ہیں اللہ ہے اللہ نہیں ہے اچھا اگر ہے تو پتہ نہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا یہ سارے question marks ہے جس کی وجہ سے ایک نوجوان جب اللہ کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے پھر اس کی آخرت بھی شک میں پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑے آرام سے lost ہو سکتا ہے دوسری وجہ کیا ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ science is everything جو کچھ بھی علم ہے نا وہ science ہے اگر science اس بات کو مانتی ہے تو ہم بھی مانتے ہیں اگر science نہیں مانتی تو پھر ہم بھی نہیں مانتے ہیں یہ ہماری فکر کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی آج ہم discussion کریں گے انشاءاللہ یہ chapter 2 ہے آج کا chapter 3 ہے کہ impressed by the west نوجوان نسل کا west سے بہت زیادہ متاثر ہونا meaning کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی خیر کا ہو رہا ہے وہ باہر ہی ہو رہا ہے ہم سارے اور مسلمان included یہ سارے بالکل پاغل گوار جاہل لوگ ہیں اس میں کچھ خیر کی بات نہیں ہے تو چونکہ ہم وہ دور کے ڈھول سوہنے والی بات ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا برا ہم سب کچھ adopt کر لیتے ہیں without any scrutiny or any form of check and balance کہ اصل میں ہم کیا follow کر رہے ہیں اور آخری اور چوتھا چپٹر آج کا وہ basically ہے کہ making islam based upon your own opinions اگر کوئی بندہ دین کی طرف آ بھی رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی اسلام وہ ہوگا جو میں سمجھ رہا ہوں یعنی جو علماء بات کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ نہیں ہیں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اسلام ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق دین کو follow کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے ہر بندے نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے سو یہ چوتھی وجہ ہے کہ لوگ گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں یا lost کیسے ہو جاتے ہیں اور اسی کو اگر میں explain کروں contents کے تبار سے تو یہ چار چپٹر ہیں اور پانچوا چپٹر جو میں نے end میں mention کیا وہ the way forward ہے یا جس کو آپ conclusion بھی کہہ سکتے ہیں یا جس کو آپ آج کے event کی سمری بھی کہہ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے ہم آج اپنی بات کا آغاز کریں گے اوکے so let's start with the first chapter chapter number one doubts about god ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں پہلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور ہمارے پاس I hope کہ مائک دونوں سائٹ پہ موجود ہوں گے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ مجھے ثابت کرو کہ اللہ ہے تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے اگر brother سائٹ پہ کوئی جواب دینا چاہے تو مائک وہاں پہنچا دیں پھرنا ہم سے سائٹ پہ بھی آتے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ مجھے پروف کرو ثابت کرو دلیل کے ساتھ کہ اللہ ہے اور یہ نہ کہنا کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا اس لئے کیونکہ ایک بندہ جو کہ ایتیسٹ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ قرآن کو تھوڑی مانے گا وہ آپ کے دلائل قرآن و حدیث سے تو نہیں لے گا وہ کہا مجھے ثابت کر کے بتاؤ اب چاہے سائنس سے کرو یا جس طرح بھی کرو ثابت کرو کہ اللہ ہے ان بردر کو دے انشاءاللہ نہیں اچھا کوئی اور کرنا چاہے اٹیمٹ یہ بردر ہے جی یہاں پہ ان کو دے دے یہاں پہ سامنے پہلے آؤ پہلے پاؤ والی سکیم ہے جو پہلے بول جائے گا اس کو انشاءاللہ اس کو میرے جواب ایسے جیسے کہ جب ایجسٹ کسی مشکل کی ہوتا ہے جزا کلک ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کو چوکلیٹ مبارک ہو یہ چوکلیٹ ان کو دے دیں اچھا جی سسٹر سائٹ پہ کوئی بتانا چاہے جی یہاں پہ اگر مائک ہے ہمارے پاس یہاں مائک ہے رو بی آئے مائک انسان کی ایجسٹنس ہے اللہ کی ہونے کا سب سبوت ہے اگر وہ ہو ستا ہے ایجسٹ نا مانے اس بات کو وہ کہے کہ انسان ہم تو ڈاروین کہتا ہے کہ ہم تو بندر تھے اور ہم انسان ہو گئے ٹھیک ہے چلے میں اس کے نمبر دیر دوں آپ کو بارا بہت شکریہ یہ چوکلیٹ لے لیں یہاں سے آجیں تو بیسکلی میں کچھ آپ کے سامنے ایویڈنسز رکھتا ہوں ایک جنہیں بھائی نے یہاں ذکر کیا اس کو ہم بیسے فطرہ آرگیومنٹ بولتے ہیں یہ خیر ایک اور ڈیٹیل ڈسکسن ہے اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیزائن ڈیزائنر آرگیومنٹ اس پر میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ ہاو وی کن میک آر نیرٹیو کلیر اچھا ڈاؤوٹس کے بارے میں بات یہ ہے کہ ڈاؤوٹس آر بیسٹ اپون سرٹنٹی آر سامنٹنگ ایلس انسان کو شک کب ہوتا ہے شک اس طرح ہوتا ہے جب آپ کو کسی اور چیز کا یقین ہو چکا ہو تو شک کے لیے یقین ہونا ضروری ہے کس چیز پر کسی اور چیز پر اللہ کے بارے میں شک کریٹ ہوا کیوں کیونکہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سائنس سے ثابت ہوگا تو چونکہ اللہ آپ کو سائنس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ نے کہا پھر یہاں شک پڑ گیا کیونکہ سائنس کو تو میں حق مانتا ہی ہوں نا تو اس لیے دوسروں کی باتیں جو میڈیکل سائنس کی ریسرچ آ رہی ہے اس کو آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں وہ صحیح غلط ہے اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں شک پڑا ہوئے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے تو ڈاؤٹ تب کریٹ ہوتا ہے جب یقین کئی اور کریٹ ہو چکا ہو یہ ڈاؤٹ کا فلسفہ ہے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں to ask the question پہلی چیز اللہ کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو نہ ویسے ہماری ایک پوری ورکشاپ ہے بلائنڈ فیتھ کے نام سے ام شور کس لوگوں نے ٹینڈ بھی کی ہوگی اس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے ذکر کی ہے ان دلائل کا آج میں صرف تچ کر رہا ہوں ہلکا ہلکا تک کہ آپ کو ایک فلیور بھی مل جائے اور آپ لوگ کو ایک گائیڈنس مل جائے کہ how to develop a case for Islam تو ایک پلیٹو ایرسٹورٹل جو فلسفی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ wherever there is a design there has to be a designer یہ بات تو logical بھی ہے اور common sense سے ثابت ہے بھئی اگر یہ موبائل فون یہاں پڑا ہوئے تو اس کا ایک design ہے تو designer بھی ہوگا کہ خود بخود پیدا ہوگیا کوئی بھی چیز ہے اب یہ آپ کو راسترم یا ڈائس نظر آرہا ہے اس کا بھی design ہے تو design ہونا چاہیے یہ مایکرو فون ہے اس کا بھی design ہے design ہونا چاہیے حتیٰ کہ یہ flooring ہے یہ carpet ہے یہ sofa ہے یہ light ہے یہ camera ہے کچھ بھی آپ کو نظر آرہا ہے اس کا design ہونا چاہیے اگر design ہے تو designer بھی ہوگا اچھا اس وقت آپ کے سامنے کچھ design بنے ہوئے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انچاری بتائیں یہ کس کا design ہے یہ جی آپ بتائیں سنو فلیکس جزاک اللہ خیر ایک چوکلیٹ چوکلیٹ department اچھا جی تو یہ سنو فلیکس ہیں آم میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں اور میرا ویڈیو کا بندہ ذرا وہاں پہ مائک ذرا دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس سیکھیں یہ واقعی جو آپ کو ڈیزائن نظر آرہے ہیں یہ ایکچول سنو فلیکس کے ڈیزائن ہیں تو انشاءاللہ لیٹس آہ have a look at that مائک وہاں پہنچ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہیں آل شوئیو دکھائیو انشاءاللہ مائک سہیر اوکے یہ آپ کو اس وقت ایکچول سنو فلیکس کی فوٹوگرفی نظر آرہی ہے سبحان اللہ this is the creation of اللہ سبحانہ وتعالی کہ کس طرح سے اللہ تعالی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور خوبصورتی سے پیدا کرنے والا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک سنو فلیک کا ڈیزائن دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور یہ ایک رشیہ کا فوٹوگرفر ہے جس نے اپنا شوق بنائے ہوا ہے سنو فلیک فوٹوگرفی سبحان اللہ وہ چیز جو ہمارے لئے اتنی انسیگنفیکنٹ ہے انسان کبھی غور بھی نہیں کرتا برف پڑھ لی ہے کوئی دیکھتا بھی نہیں لیکن دیکھیں کہ ایک ایک برف کے ذرے کے اندر کس حد تک خوبصورت ڈیزائن ہوئی بھی ہے اگر یہ ڈیزائن کوئی ٹیکسٹائل ڈیزائن کرے تو ہم اس کے تعریف پہ تعریف کیے جائیں کہ کتنی زبردست ڈیزائن ہے کتنی زبردست سمیٹری ہے لیکن یہ خالق کائنات ہے جو کہ اس طرح سے پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پوری کائنات میں بکھیر دیں یہ صرف ایک مثال ہے صرف ایک اگزامپل ہے اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن کی یہ ڈیزائن آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا تو پلیٹو ارسٹوٹل کیا کہا کرتے تھے کہ یہ اقلی طور پہ یہ بات لوجیکل ہے جہاں پہ بھی کوئی ڈیزائن ہے کوئی بھی ڈیزائن ہوئی بھی چیز خود بخود سے پیدا نہیں ہوتی اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ چیزیں خود بخود آ رہی ہیں تو کوئی بھی میری بات کو یقین نہیں کرے گا اب ہمارا فیورٹ ٹاپک کھانا اور اسپیشلی بریانی امیجن کریں کہ اگر یہاں پر اس وقت اس ٹیبل پہ بریانی کی پلیٹ پڑی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے بولے آمین الحمدلللہ تو اگر یہاں پر بریانی کی پلیٹ پڑی ہو اور اگر میں یہ کہوں کہ سبحان اللہ کیسا عجیب موجزہ ہے کہ یہ بریانی کی پلیٹ خود بخود پیدا ہو گئی تو آپ لوگ کہیں گے زیاب بھائی آپ کا دماغی توازن تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے آپ جا کے نا سیکائیٹری وارڈ میں جا کے اپنا علاج کروائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں خود بخود بنی ہے بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بریانی کی پلیٹ دیکھ کے میں آپ کو بریانی بنانے والے کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں نفاست ہے یا نہیں ہے اس کو انگریڈینٹس میچ کرنے آتے ہیں یا نہیں آتے یعنی اگر بریانی کی پلیٹ ایسی ہو جس میں چکن نہ ہو اور چکن کے بجائے جیلی بینز اور چوکلٹس پڑی ہو تو آپ کہیں گے کس بے وکوف نے یہ بریانی کی پلیٹ بنائی ہے چوکلٹس کون ڈالتا ہے جیلی بینز کون ڈالتا ہے اگر اس بریانی کی پلیٹ میں کون فلیکس بھی ڈلے ہوں آپ کہیں گے یہ کس جاہل نے بریانی بنانے کی کوشش کی ہے تو پتہ لگا کہ کسی اکلمان نے نہیں بنائی کسی بے وکوف نے بنائی ہے لیکن اگر اس کے اندر انگریڈینٹس مسالہ جات اور باقی ساری چیزیں مقدار میں نظر آ رہی ہیں اور اوپر سے بھی صحیح لگ رہی ہے اور چکنے میں بھی بہترین لگ رہی ہے تو آپ بڑے آرام سے اور بڑے یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بنانے والا کوئی پروپر شیف تھا کوئی عام اناڑی نہیں تھا یہ وہ بندہ ہے جو کئی دفعہ بنا چکا ہے اور اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ اٹیمٹ کر رہا ہو کسی چیز کو بنانے میں بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پہلی دفعہ لگتا ہے اٹیمٹ کی ہے کسی نے گھر میں پیٹزا بنانے کی کوشش کی ہو کسی نے پہلی دفعہ کوئی کیک بیک کرنے کی کوشش کی ہو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلا اٹیمٹ ہے کیونکہ اس میں غلطیاں خوطائیاں ہوتی ہیں آگے جا کے پھر انسان پریکٹس سے بہتر ہو جاتا ہے تو اگر ہم بریانی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کس کا بنانے والا کون ہے تو سوچئے کہ پوری کائنات کا ڈیزائن نہیں ہے چرند پرند ہیوان نبتات ہر چیز کا ڈیزائن نہیں ہے تو سوچئے ان کے بنانے والا کیسا ہوگا جس نے سورج چاند تارے بنا دی گیلکسیز بنا دی ہماری اپنی گیلکسی ملکی وی جس میں 350 بلین سٹارز ہیں اور اس کے ساتھ والی گیلکسی انڈرومیڈا جس میں 400 بلین کے لگ بگ سٹارز ہیں کون ہے جو اس طرح سے پیدا کرنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ کسی ڈیزائن کی طرف دیکھتے ہیں آپ کی سوچ فورا جاتی ہے اس کے بنانے والا کیسا ہوگا ہم لوگ کسی ڈیزائنر کے کپڑے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی زبردست چیتہ پرنٹ مارکٹ میں آیا ہوا ہے چیتہ پرنٹ کا تو ڈیزائنر ہے تو چیتہ بنانے والے کا ڈیزائنر نہیں ہے ایک سفید کمیز میں نے پینی ہوئی ہے اس کمیز کبھی کوئی ڈیزائنر ہے کی نہیں ہے اس کا ڈیزائن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا کبھی آپ اگر آپ نے مور کے پر دیکھے ہوں جب مور پر کھولتا ہے وہ ڈیزائن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو میرے اس لباس کا تو ڈیزائنر ہے تو مور کا ڈیزائنر نہیں ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان اپنے دماغ کو اگر تھوڑا سا سوچے نا تو یہ کومن سنس کی بات ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی سمپل بات اتنی لوجیکل بات ایک ایتھیس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ وہی بات ہے کہ جب انسان نے اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا ہونا کہ بس میں نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا بچپن میں ہم گیم کھیلتے تھے نا تو کبھی کبھار کوئی بہن بھائی اگر آؤٹ ہو جائے اور اس کی وکٹیں اڑ گئی ہوں ہم کرکٹ کھیل رہے ہو وکٹ میڈل سٹمپ اڑ گئی ہے وہ کہتا ہے میں آؤٹ نہیں ہوا میں کہتا تھا خدا کی قسم تم آؤٹ ہو تمہاری میڈل سٹمپ اڑ گئی ہے نہیں میں آؤٹ نہیں ہوا اب اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ وکٹ ٹوٹنے کے باوجود بھی کہا کہ میں آؤٹ نہیں ہوا تو اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے تو اسی لئے اگر ایک بندہ سارے سائنس کے باوجود نہ ماننا چاہے تو کفر کہتا ہے کہ اس چیز کو ہے کفر ہوتا ہے اس چیز کو ہے کہ آپ اپنی جس بات پر آپ کو الڑی پتا ہو اس پر آپ کورنگ کر دیں اس کو آپ کور کر کے دبا دیں دفنا دیں یہی تو دھر حقیقت کفر کرنا ہے تو نیکس لائٹ پہ آتے ہیں انشاءاللہ بریانی کے بعد ہم ایک سوال ہے یہ اس طرح کے سوال آپ کو اکثر نظر آتے رہیں گے تو یہ جو بندہ ہے اس کو بھی پچان لیں اور یہ جو پیٹرن ہی دیکھنے انشاءاللہ یہ بار بار سوال آئیں گے کلیم یہ ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ٹھیک ہے آپ مان لیتے ہیں چلو ایک ایتیت کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا بڑا اہم سوال ہے تو اس کے بارے میں ویسے میں بھی ایک آپ کو ایکزامپل دوں گا لیکن ایکزامپل دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ شیطان اسی طرح کے سوالوں کی طرف آپ کو یعنی لے کے جاتا ہے اور جب بھی ایسا سوال تمہارے دماغ میں آیا کیونکہ انسان سوچتے اس کو اس نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے کیا اور یہ سوال شیطان کی طرف سے ہی آتا ہے یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے اور جب بھی یہ سوال تمہارے ذہن میں آئے تو عوض باللہ میرے شیطان رجیم پڑھ لیا کرو تاکہ تم واپس ہدایت کی طرف آ جاؤ کیونکہ یہ تو پتہ کہ ہر چیز کا ڈیزائن ہے اور اس کا ڈیزائن ہے ہونے چاہیے اب اللہ کو کس نے پیدا کیا اب ہمارے سکوپ سے بائر ہے میں ایک مثال لے کے بات سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ سب یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں آپ سب کو کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے طاقت تو ہے نا آپ چیر اٹھا سکتے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چیر اٹھا سکتے ہیں آپ موبائل فون اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا فون نہ اٹھائیے گا باقی ٹھیک ہے تو موبائل پہ اٹھا سکتے ہیں گلاس کپ وغیرہ بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے مطلب ہے آپ کے پاس سٹرنگٹ ہے لیکن کیا باہر کھڑا ہوا ٹریکٹر آپ اٹھا سکتے ہیں نہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی سٹرنگٹ کی لیمٹس ہیں بلکل اسی طرح سے آپ کو میں اس وقت نظر آ رہا ہوں آپ آنکھوں سے مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا آپ کی سائٹ کی بھی کیا ہیں لیمٹس ہیں اسی طرح سے آپ کو میری بات سنائی دے رہی ہے آپ میری بات سن سکتے ہیں لیکن ساتھ باری بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب ہے ہماری لسننگ کی بھی لیمٹس ہیں بلکل اسی طرح سے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں لیکن سوچ کی بھی لیمٹس ہیں آپ پوری کائنات کی ہر چیز نہیں سوچ سکتے ٹھیک ہے وہ اللہ کا کام ہے وہ اللہ کے پاس رہنے میں تو اب آجیے سوچیں کہ اللہ کچھ نے پیدا کیا تو پیدا جواب یہ ہے دوسرا جواب میں نے کہا تھا سنائپر کی ایکزامپل دوں گا ایمیجن کریں کہ ایک سنائپر ہے سنائپر سمجھتے ہیں سارے سنائپر کون ہوتا ہے جو کہ رائیفل کے ساتھ لانگ رینج شوٹنگ کرتا ہے تو ایک سنائپر ہے اس نے دشمن کے اوپر ٹارگٹ باندھا ہوا ہے اب یہ سنائپر جو ہے یہ ارمی کا آفیسر ہے یہ ایک کیپٹن ہے آرمی میں جن کو آرمی کے رینجس معلوم ہے تو اب کیپٹن نے ٹارگٹ کی اوپر اپنی سائٹ کو سکوپ کو سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ ٹرگر دبانے لگے وہ پوچھتے ہیں اپنے میجر صاحب سے کیونکہ میجر صاحب اسے سینئر رینجر کا آفیسر ہیں کہتے ہیں میجر صاحب کیا خیال ہے آپ کی اجازت ہے کیا میں ٹرگر دبا سکتا ہوں میجر صاحب کہتے ہیں بھئی رک جاؤ مجھے کرنل صاحب سے پوچھنا پڑے گا کرنل صاحب کو فون کرتے ہیں کرنل صاحب کہتے ہیں بات تو آپ کی درست ہے لیکن مجھے برگیڈی صاحب سے پوچھنا پڑے گا تو جنر صاحب نے کہا میں بیگم سے پوچھ کے جواب دیتا ہوں بیگم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ لیتی ہوں بیٹے نے کہا میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھتی ہوں وہ جواب دے گی کی نہیں دے گی اس کی ماں نے کہا میں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہوں اس نے کہا میں اپنی بیوی سے میں اپنی ماں سے بیوی ماں بیوی ماں یہی چل رہا ہے اور بول سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور یہی چل رہا ہے بس تو کیا یہ بچارے کپتان صاحب کبھی فائر کر پائیں گے کیا کبھی فائر کر پائیں گے ہاں یا نہیں نہیں تو یہ کیا ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں انفینٹ ریگریس اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں انفینٹ ریگریس کہ ایک مسئلہ تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کس نے پیدا کیا آپ کہتے ہو ایکس نے ماز اللہ اگر آپ نے کہا کہ فلانے کیا تو میں کہتا ہوں اس کو پھر کس نے کیا آپ نے کہا فلانے نے اس کو کس نے کیا فلانے نے تو یہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا بات دراصل یہ ہے کہ دنیا بن چکی ہے کائنات بن چکی ہے ٹرگر دب چکا ہے بندوق چل چکی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی نہ کسی نے تو حکم دیا ہوگا کہ چلا دو بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو میری کسی نے تو حکم دیا ہوگا کیونکہ دنیا بن گئی ہے یہ بحث تو تب ہو جب دنیا بنی نہ ہو یا تو کائنات وجود میں نہ ہو پھر ہم کہیں تو نہیں پھر اس کو کون بنائے گا پھر اس کو کون بنائے گا نہیں سوری دیکھو نا اس کو کائنات بن نہیں سکتی بھی اس طرح تو تو اسے کرو کائنات نہیں بناتے یہ تو بحث تب ہو لیکن اس وقت مسئلہ کیا ہے کائنات بن چکی ہے ہم دنیا پہ موجود ہیں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چرند پرند حوان سب پھر رہے ہیں اس کے مطلب کیا ہوا کسی کوئی تو ذات ہے جس نے کہا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں تو وہ ذات ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے فرشتے بھی ہیں اللہ نے ان کو مختلف کاموں کی اوپر تائنات کیا ہوا ہے لیکن جو ایٹمیٹ آثورٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے یعنی تمام اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ وہ آثورٹی ہے جس نے کہا کہ کن اور وہ ہو گیا تو یہ ہے اس سوال کا جواب اس اعتراض کا جواب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کو اس نے پیدا کیا ہوگا تو یہ بحث ہی غلط ہے پہلی بار نیکس لائیڈ پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ اگر وہاں سے چینج کر دیں تو یہ ایکزامپل دو گیا اچھا تو نیکس ایکزامپل ہے ایکزامپل ہے اچھا تو اس کو ہم کہتے ہیں سوال اچھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ بہت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سوال ہی کافی ہوتا ہے میں ریسنٹلی بلکہ ریسنٹلی کیا ہر وقت ہی میرے پاس یہ کیس آئے رہتا ہے کوئی نہ کوئی ایتھیزم سے لڑتے ہوئے کوئی بندہ میرے پاس کوئی بندہ آئے دن آجتا ہے کہ جی مجھے اللہ کے بارے میں یہ شک ہے اللہ کے بارے میں یہ شبہ ہے کچھ کے ساتھ میری دو دو گھنٹے کی ڈسکشن ہوتی ہے کچھ کے ساتھ چار چار گھنٹے کی بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ایک برادر ہے ان کے ساتھ میری ڈسکشن چل رہی تھی تو کچھ دن پہلے ان کا میسج آیا کہ اللہ اکبر تو میں بڑا خوش ہوا وہ میسج پڑھ کے کہ الحمدللہ ان کو بات سمجھ میں آگئی کیونکہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان شک میں ہو اور اس کی شک دور ہو جائے اور وہ کہے کہ الحمدللہ مجھے سب سمجھ آگئے اور وہ ایڈمیٹ کر لے کہ میں کتنا گم رہا تھا کتنا میں لاؤس تھا اور الحمدللہ مجھے سمجھ میں آگئے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو بات ہے کہ دنیا میں ایول کیوں ہے یہ بہت کامن چیز ہے میں پاکستان کے اتبار سے بات کروں اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا میں امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں کوئی انٹیلیکچول ایتھیسٹ ہوتا ہوگا انٹیلیکچول سے مرادی کرسٹیفر ہیچنز کو پڑھ چکا ہے سام ہیریس کو پڑھ چکا ہے اس طرح کے پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ملیں گے آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے پاکستان میں میرے ایکسپیرینس کے مطابق میرے تجربے کے مطابق میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں مجھے جتنے بھی لوگ آج تک ملے ہیں 99 فیصد ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ جی میری وہ اصل میں ایک گرل فرنٹ تھی تو وہ بریک اپ ہو گیا تو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا لوگ میں اللہ کوئی نہیں مانتا بھئی یہ کوئی بات ہے اگر تمہیں سمجھ نہیں آرہا آو میں سمجھا دیتا ہوں کہ تمہارا ایسا کیوں ہوا ٹھیک ہے نا دونمریا کرنا چھوڑو صحیح طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجو طرح کے تمہارا کام صحیح ہو تو کسی کی loss of a loved one پر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے وہ فلان بندے فوت ہو گئے اس کی ویسے میرا اللہ پر اعتماد ہی اتر گئے تو میں مانتا ہی نہیں ہو تو میں نے پہلی جو آرگومنٹ دی تھی کہ ریشنلی تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر بھی ڈیزائن ہے ڈیزائن ہے رونٹ چاہیے اب چونکہ آپ اللہ کو نہیں مان رہے اس میں مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ دنیا میں ایول کیوں ہو رہا ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ اللہ تعالی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفور بھی ہے غفار بھی ہے اس کے باوجود ایول کیوں ہو رہا ہے تو آئیے یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کبھی بھی نہیں کہا قرآن مجید میں کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لئے جندت بنا دیا اب یہاں پہ عیاشی کرو یہاں کوئی غم نہیں ہوگا پورے قرآن میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی نبی کی حدیث ایسے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ یہ ذکر ہوا ہو بلکہ یہ کہا گیا کہ زندگی ایک امتحان ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہارا امتحان لینے کیلئے تو یہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے یہ تو بات سمجھ جائیں پہلی بات you will be tested اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ہم تمہیں خوف سے ٹیسٹ کریں گے مال میں ٹیسٹ کریں گے اس میں نقصان ہوگا نقصان میں ٹیسٹ کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ صبر کون کرتا ہے وہ بس شریف صابرین تو صبر کرنے والوں کو کچھ گھبریاں سنا دو تو پہلی بات تو ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا جنت ہے وہ نہیں ہے اس میں ٹیسٹ ہوگا آپ سن ڈاؤنز آئیں گے دوسری بات یہ وہ انگلیش میں کہتے ہیں whatever doesn't kill you only makes you stronger تو دیکھیں آپ کے اندر اگر بہادری ہے آپ کی بہادری کا پتہ کیسے چلے گا جب تک آپ کو کسی خوف کی سیچویشن میں نہ ڈالا جائے مجھے کیسے پتہ کہ آپ بہادر ہو مجھے کیسے پتہ کہ آپ میں صبر ہے جب تک کہ آپ کو ایک ایسی سیچویشن میں نہ ڈالا جائے جہاں پہ صبر required ہے تو ہماری بہت ساری qualities جو ہیں وہ آتی ہی تب ہیں جب ہم کسی pressure situation میں آتے ہیں عام حالات میں وہ qualities آپ کی ظاہر نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کو ایک hot situation میں ڈالا جائے تب تک وہ چیزیں نہیں سامنے آئیں گی اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی معاملہ کر ہوتا ہے جو بزاری طور پہ ہمیں شرکہ لگ رہے اس میں بھی در حقیقت خیر ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں ایک سمپل سی مثال دیکھے بات سمجھاتا ہوں ہمارے جو وزیراعظم میں اس وقت عمران خان صاحب ان کی مدر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی کینسر کی ویرے سے and she died a very painful death کسی کی ماں کا اس طرح سے مر جانا یہ اچھی خبر ہے بری خبر ہے بری خبر ہے نا ہو سکتا ہے کسی کا ایمان ڈگمک آ جائے کہ جی میری ماں اتنی نیک تھی اتنی اچھی تھی اس کو اتنی تکلیف سے کیوں گزارا اب دیکھیں ایک وہ شرکہ معاملہ چلے اگر آپ اس کو کہہ لیں اس سے فائدہ کیا ہوا شوکت خانہ مسپطال بنا کی نہیں بنا اور ہزاروں لوگوں کا لاکھوں لوگوں کا اب علاج ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں every cloud has a silver lining ایک واقعہ تھا problematic لیکن اس سے فائدہ اتنو پڑا ہوا اور اس طرح کی میں آپ کو ہزاروں اگزامپل دے سکتا ہوں آپ کی اپنی لائف میں بھی اگر کوئی مصیبت پریشانی آئی ہے یقین کریں سمجھ میں آ جگہ کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کیوں ہوا میرا اپنا ایک زمانے میں پاؤں ٹوڑ گیا تھا تقریباً چار پانچ جگہ سے یقین کریں مجھ اس طرح پر سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوں گا لیکن یقین کریں جب میں بیڈ ریس پہ گیا تو وہ میرے زندگی کے بہترین دو مہینوں میں سے وہ مہینے تھے کیونکہ مجھے گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھنے کا ٹائم مل گیا جو مجھے بڑے عرصے سے نہیں مل پا رہا تھا اور میں اللہ سے دعائیں کرتا کہ اللہ پلیز مجھے کوئی ایسا سسٹم بن جائے میرا کہ میں گھر بیٹھ کے کچھ کتابیں میں نے اتنی ڈیر لگا کے رکھی ہوئی ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا ٹک کے بیٹھنے کا تو میں نے کہا الحمدللہ وہ میرے لئے بہترین ایکسپیرینس تھا سو سم ٹائمز ہمیں لگتا کہ جو چیز بری ہوئی ہے لیکن اس میں خیر ضرور ہوتی ہے اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے ہمارے اوپر مسیبتیں آنے کی کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو بھی مسیبت تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے وہ یقین ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے تو جب بھی انسان کوئی غلطی یعنی اس کے زندگی میں کوئی پرابلم آئے سب سے پہلے کیا کرنا چاہئے استغفار کرے کیونکہ استغفار سے گناہ دھل جاتے ہیں مسیبتیں ٹر جاتی ہیں نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ قَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَا نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم لوگ توبہ کر لو اپنے کفر اور شرک کے بعد تو اللہ تعالی تم پر رحمت نہ سے تمہیں معاف کرے گا بلکہ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا تمہارے مال میں ضافہ ہوگا ڈالر ملیں گے تمہیں تمہاری اولاد میں ضافہ ہوگا تمہیں اللہ تعالی باغ عطا فرمائے گا اس میں نہروں کو جاری کر دے گا اس کو ہم کہتے ہیں خوشحالی تم توبہ کر لو تمہاری لائف میں خوشحالی آ جائے گی پروسپیرٹی آ جائے گی صرف توبہ کرنے سے تو الحمدللہ یہ جو مصیبتیں ہماری لائف میں آتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی صفائی کا باعث بنتی ہیں حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی جو آپ کو چپتا ہے اس کے چپنے سے بھی آپ کے کئی گناہ دھل جاتے ہیں تو الحمدللہ اگر آپ نے دنیا میں صفر کر لی ہے تو انشاءاللہ رحمان آخرت میں پھر پنشمنٹ نہیں ہے دنیا میں اگر کوئی اور یہاں کی پنشمنٹ سانہ آسان ہے وہاں کی نہیں سائف آئیں گے یہاں اگر مل جائے الحمدللہ کر کے اللہ کا شکر کر کے سائٹ پہ ہو جائیں وہاں والی برداشت نہیں ہو پائے گی تو دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات آخری بات اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یہ نوٹ کریں میں پیش کر دوں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے اس زمرے میں وہ یہ کہ جب آپ پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس پہ تو آزمائش ہے لیکن اس کے ساتھ بانوں پہ بھی آزمائش ہے مجھ سے کسی نے پوچھا بہت ہی کٹر ایتھیس تھا بہت کٹر اس نے کہا کہ بڑے تکبرانہ انداز میں بڑے ایرگنٹلی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر اللہ اتنا رزاق ہے رزق دینے والا ہے تو سمالیا میں بچے کیوں مر رہے ہیں ہیں جی سن لیں سوال سن لیں گوزت ہے ہم سے سوال پوچھ ہم بھی ڈگمگا جائیں کہ بھئی اللہ تو واقعی رازق ہے نا اللہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے تو سمالیا میں بچے کیوں مر رہے ہیں اور اس نے بڑے ڈرمیٹیکلی مجھے کہا کہ وہ بڑک بڑک کے بچے مر جاتے ہیں اور سسکیاں لے کے ان کی آواز سنو ان کا فلان سنو میں کہا بیٹا پہلی بات ہے آپ اموشنل نہ ہو میں جواب دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے یعنی WHO کی ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن کی ریپورٹ ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رزق کے جو ذرائع ہیں یا جو وسائل ہیں رزق کے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ تین پلانٹ ارچ کو کھلا پھلا سکتے ہیں دنیا کے اندر رزق اتنا زیادہ ہے اگر آپ اناج لیں غلہ لیں فروٹس لیں ویجبل لیں میٹ لیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ارچ کی تعداد تین گناہ بھی ہو جائے تو وہ کھا پی سکتے ہیں سکون کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی دو وقتی روٹی سب کو ملے گی انشاءاللہ لیکن میں نے پوچھا بھوکے مر رہے ہیں اور امریکہ میں بچے کھا کھا کے مر رہے ہیں میڈلیسٹ میں بھی دبائی یا مدابی سائیڈوں میں بھی اگر آپ جائے وہاں بھی ایرپ کنٹریز میں بھی لوگ اوبیسٹی سے مر رہے ہیں یہ کیوں ہے یہ اس لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں انی جائلن فی الاردی خلیفہ تمہیں میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں تمہیں میں نے سارے ریسورسز دے دی ہیں اب تمہارا امتحان ہے تم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو زکاة کا نظام اللہ نے نافذ کیا ہوئے اللہ نے بتایا زکاة دو گے اب لوگ اگر زکاة نہیں دے رہے تو یہ قصور اللہ کا نہیں ہے لوگوں کا قصور ہے اللہ نے انف ریسورسز دیا ہم سب کو اور اگر اس کی تقسیم کریں عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ جس طرح عمر عبدالعزیز کے دور میں ہوئی تو یقینا خوشحالی آسکتی ہے کہ لوگ زکاة دینے جا رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن آج مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے اور باقی ساری عوام بچاری بھوکی ننگی پھر رہی ہیں تو اس میں مسئلہ یعنی آپ اللہ سے سوال نہیں کریں گے کہ رازق تو تھا کیوں نہیں رسل نہیں دیا اللہ تم سے سوال کرے گا کہ تجھے میں نے خلیفہ بنا کے بجتا تو بتا دسٹریبیشن آف ویلت کیوں ایسے ہوئی جب میں نے ایک نظام تجھے دیا تھا وہ نظام کیوں نہیں تو نے اس کو اس کیوپر ایملیمنٹ کیا تو میں نے کہا جواب تم مجھے دو کہ بچے کیوں مر رہے ہیں اور اگر ان بچوں پر امتحان ہے جو بچارے بھوکے ہیں تو امتحان تمہارے میں بھی ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کرو گے جب کبھی پاکستان میں اللہ معاف کرے کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی سہلاب آتا ہے تو جو زلزلہ زدگان ہیں یا سہلاب زدگان ہیں ان کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے لیکن آزمائش میرے اور آپ کے لئے بھی ہے اللہ ہم سے بھی سوال کر سکتا ہے ہماری استطاعت کے مطابق کہ تمہیں جو میں نے کپیسٹی دی تھی جو پاور دی تھی جو آثورٹی دی تھی تم نے کیا کیا جواب دو تمہارے لیفٹ رائٹ بننے مار رہے تھے تم نے کیا کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پوری پوری چارٹیز کھول دیتے ہیں ان کے جذبات اتنے ابر جاتے ہیں کہ وہ پوری پوری چارٹیز شروع کر دیتے ہیں ایک واقعہ کی بیس پہ اور کئی ڈیکیڈز چارٹیز کو چلاتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ ایک واقعہ ان کی لائف میں ایسا ہوا تھا جس نے ان کی لائف کو چینج کر دیا اور کئی ایسے جو ٹی وی پہ وہ خبر سن کے بھی پاپ کاؤن اور چپس کھا کے اگلی خبر پہ چلے جاتے ہیں ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے تو اگر اور کچھ نہیں تو انسان کا مزکرم آواز ہی بلند کر سکتا ہے کہ بھئی سارے مل کے کچھ کر دو تو یہ اصل میں جواب ہے ان کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں ایول کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے ایول نہیں ہے اس کی مینہ پسارے دلائل بتا دی نیکس لائیڈ کی طرف آتے ہیں اچھا جی یہ بھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے اتراز کیا تو میں نے کہا سلامک صاحب نے شیئر کرتا ہوں اور انہوں نے کچھ اگزامپلز دیں کہ جی دیکھو آپ چور کا ہاتھ کٹ رہے ہو آپ زانی کو قتل کر رہے ہو مطبع یہ کیا طریقہ ہے مطبع ایک نے قتل کیا آپ ضروری ہے اس کو بھی قتل کرنے آگے سے چور نے چوری کیا آپ ضروری ہے اس کا ہاتھ کٹنے پھر اس کو تم جیل بھیج جو اس میں کیا ہے تو یہ تو اسلامک لوہ تو بڑا بیر بیرک ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اسے کہا کہ برادر اگر آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو اسلامی شریعت ہے اس کے مقاصد شریعہ کیا ہے اس کا پرپرس کیا ہے اسلامک شریعہ اسلامک لوہ کا مقصد ہے آپ کے دین کی حفاظت آپ کی ذات کی حفاظت آپ کی جان کی حفاظت یعنی کہ آپ کے نفس کی حفاظت آپ کی عقل کی حفاظت اور آپ کے مال کی حفاظت اور آپ کے نصب کی یا آپ کی فیملی لینیج کی حفاظت یہ پانچ جو ہیں یہ مقاصد شریعہ میں ہیں یہ شریعت کے مقاصد ہیں شریعت کی کوشش ہوگی کہ ایک انڈویجول کی ان ساری چیزوں کی حفاظت کی جائے اب میں آپ کو ایک ورڈ بتا رہا ہوں یہ ورڈ بھی ایک اسم ہے اس کو بولتے ہیں انڈ ویژوالیزم انڈ ویژوالیزم کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہر فرم آزاد ہے کہنے کو یہ کیسا جملہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے ہر بندہ انڈ ویژوال ہے اور ہم آزادی میں بلیو کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے بوری بات ہے ہر شخص آزاد ہے اچھی بات ہے بوری بات ہے کوئی اگر آت خڑھ کر کے جواب دے دے جی برادر اچھی بات ہے یہاں پہ کوئی جی depends on what on everything یہ تو بڑا آپ نے ڈپلیمیٹک جواب دی ہے جن برادر نے یہاں پہ کہا تھا اچھی بات ہے کیوں اچھی بات ہے ہر بندے کے پاس freedom of choice ہونا چاہیے اوکے فائن ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو کوئی اگر کوئی ہے جو بتانا چاہے کہ کیوں ہے جی سسٹر اوکے ویری گوڈ سو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہر کسی کو ازاد کر دیں گے تو پھر لوگ advantage بھی لیں گے نا دوسروں کا مثال کی طور پہ میں آپ بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کے قانون اٹھا کے دیکھنے کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ کرنے والی اچھی ہوتی ہیں اور کچھ practically بڑی اچھی ہوتی ہیں تو کہنے کو تو یہ بڑا چا statement ہے کہ ہر بندہ ازاد ہے آپ سب ازاد ہیں کس لیے ازاد ہیں اپنا ہاتھ گھومانے کے لیے آپ ازاد ہیں آپ کے پاس total freedom ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایسے move کریں یا ایسے move کریں یا ایسے move کریں یا ایسے move کریں یہ آپ کے پاس freedom ہے آپ سب ازاد ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ازادی جو ہے نا ہاتھ ہلانے کی وہ میرے چہرے کی حدود سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہے سمجھ رہے میری بات you can move your arm as much as you like لیکن میرے چہرے کے کہ آپ ہاتھ گھوماتے گھوماتے میرے موہ پہ بھی تھپڑ کھیج جائیں ٹھیک ہے رجی تو آپ تو ہم کہ کہتے ہیں individual rights بھی ہوتی ہیں اور پھر کچھ collective rights بھی ہوتی ہیں اسلام ہمیشہ collective پہ زیادہ focus کرتا ہے ایک بندے کا جو individual right ہے اگر وہ اپنے right کو exercise کرتے ہوئے معاشرے میں فساد create کر رہے تو اس کو روکا جائے گا اس فساد سے وہ کہتے جی آپ ہمیں زنا کرنے سے مت رکیں ہر بندے کا اپنے حق ہے میں چاہے تو multiple partners that's my right وہ یہ کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں تم ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری یہ سرکت کرنے سے معاشرے میں فساد پھیلے گا معاشرے میں شر پھیلے گا اور جو تمہارا نصب برباد ہوگا تمہاری lineage خراب ہوگی معاشرے میں ایسے بچے آ جائیں گے جن کی lineage کار ان کو معلوم نہیں ہوگا جو کہ ہوا اور اب تک ہوا چلا جا رہا ہے امریکہ میں رشیہ میں اور باقی سٹیٹس میں آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ٹرائسس ہے ان کے لئے lineage نہیں پتا who was your father you don't know because of this promiscuity تو اسلام آپ کو ان چیزوں سے رکتے جہاں پہ معاشر میں فساد ہوگا اب دیکھیں ہر ملک کے ہر گورنمنٹ کے اپنے قوانین ضرور ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے traffic کے laws ہیں نا traffic کے laws میں اگر ہم یہ کہہ دیں آج جو اسلامباد traffic police ہے اگر یہ announcement ہو جائے ITP کی طرف سے کہ جی ہم لوگ individualism میں belief کرتے ہیں ہر driver ہر motorcycleist آزاد ہے اس کا کیا مطلب ہے جس نے 60 پہ جانا ہے وہ 60 پہ جائے جس نے 360 پہ جانا ہے وہ 360 پہ جائے آپ یہاں پہ Ferrari Lamborghini رکھ لیں Suzuki Hayabusa وائک رکھیں اور آپ پورے blue area میں بھگاتے پھریں اس کو جس مرضی سپیڈ پہ اور traffic light پابندی کرنی بھی آپ کا حق ہے آپ کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ آزاد ہیں اگر یہ ITP announcement کر دے تو اس سے معاشرے میں خیر آئے گی یا شہر آئے گا شہر آئے گا تو ITP نے کیا کیا آزادی دے کے کیا کیا باقیوں کا بیڑا غرق کر دیا اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہے ہم total freedom of speech میں believe کرتے ہیں تو اسلام میں ہم freedom of speech میں تو believe کرتے ہیں لیکن freedom to insult میں ہم believe نہیں کرتے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو insult کریں دوسرے کو بلا بلا کریں especially کسی کے نبی کو کسی کے رسول کو بیش کرنا ہمیں تو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ان کے خداوں کو بھی برا بلا مت کو کیونکہ جواب میں وہ تمہارے خدا کو برا بلا کریں تو جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ جی individual rights تو ہم کہتے ہیں individual rights ہیں لیکن اگر اس سے معاشرے میں فساد ہو رہا ہے تو پھر اس کو روکا جائے گا اب آپ نے کہا جی چور کی پھر ہاتھ کیوں کاٹتے ہو آئیے میں بتاتا ہوں کیوں کاٹتے ہیں statistically یہ بات ثابت ہے کہ جتنے چور چوری کرتے ہیں اور پھر جیل جاتے ہیں اور پھر ریا ہو جاتے ہیں ان میں سے 75 to 80% دوبارہ چوری کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چوری کر کے زیادہ ساتھ کیا ہوگا ہاتھ پہ تھپڑ پڑے گا چلو بیٹا ہی نکلو یہاں سے ایک بندہ پورے ملک کو بھی لوٹ جائے تب بھی کیا ہوگا پتھوانا ساتھ تھپکی دی چلو بھی کوئی بات نہیں کھائے رہے جب پتا چلے گا کہ جی چوری کرنے پہ ایک خاص مقدار سے اوپر کا اماؤنٹ سے چوری کیا یہ نہیں کہ چوکلٹ چوری کرنے پہ ہاتھ کٹنے کا حکم ایسا نہیں ہے اب یہ نہیں کہ چوکلٹ چوری کرنے شکر دیں تو ایک خاص مقدار سے اوپر اماؤنٹ چوری کرنے پہ ہاتھ کٹنے کا حکم شریعت میس لی ہے کہ جب اس ایک کا ہاتھ کٹے گا تو معاشرے میں کوئی بیس ہزار لوگ چوری کرنے سے رک جائیں گے عام طور پہ یہ جو لبرل طبقہ ہے وہ سمپتائز کرتا ہے چور کے ساتھ کہ دیکھو بچارہ وہ پیچھے سے کوئی سیڈ میوزک لگا دیکھو وہ بچارہ اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اب اس کا ہاتھ تم کٹ ہوگے پھر وہ درمیٹک سین کرتے ہیں اب اس کا دکھا رہے کہ بچارہ بغیر آدھ کیا کرے گا اس کے بچے بل بلا رہے ہوں گے تو وہ ساری ایک براما کرتے ہیں کہ سارا کے سارا بچارہ وکٹم تو یہ ہے میں کہہ رہا ہوں سین کو چینج کریں جس کی چوری اس نے کی تھی امیجن کریں کہ یہ کوئی بچارہ فوجی ریٹائی کی کیونکہ عام طور پہ جب چوری کرتے ہیں تو وہ کسی بڑے جگہ پہ ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ پتہ کہ ان کے اصل رسوخ ہوگے وہ پکڑوا لیں گے اس جگہ پہ ہاتھ ڈالتے جو میڈل کلاس ہو کہ یہ کان 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 پکڑے گا ہمارے پاس زیادہ ہمارا پلہ زیادہ نے کہنا تو معاشرے میں ہر بندہ دس ہزار مرتبہ سوچے گا کہ بھی میں چوری کروں کیونکہ اگر کر لی میں نے اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو مجھے ہاتھ کیمتی ہے کہ نہیں لوگ رک جائیں گے زانی کی سزا کوڑے اگر وہ شادی شدہ نہیں زنا کرنے والا جس کی شادی نہیں ہوئی بھی اس کی سزا کوڑے سو کوڑوں کی سزا ہے جو شادی شدہ کر رہے اس کی سزا جو ہے سنسار کرنے میں کیا ہے سٹوننگ میں کیا خوبصورتی آپ کہہ رہے اسلامی شریعہ is beautiful what's so beautiful about stoning somebody to death the point is کہ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوا جہاں پہ انہوں نے پوچھا husband سے اور wife سے جنہوں نے چیٹ کیا تھا یعنی ان husband سے جن کی wife نے چیٹ کیا یا ان wife سے جن کے husband نے چیٹ کیا اور فرار ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ choice دی جائے کہ اس دن آپ کو یہ پتا چلا تھا اس دن آپ کو سب نے یہی جواب دیا کہ کاش ان کے مرنے کی خبر مل جاتی کیونکہ کم از کم ہمارے دل میں عزت سے مرتے وہ لیکن اب جو انہوں نے کیا ہے اس سے نہ صرف مجھے اثر ہوئے میرے بچوں پہ اثر ہوئے میرے پیرنٹس کو اثر ہوئے ان کے پیرنٹس کو بھی اثر ہوئے انہوں نے کہا کیوں ہمیں سزائے غیر شاندس کوڑے اس لیے کیونکہ وہ اپنی تیمٹیشن ڈیزائر پر کابو نہیں پاس جو شادی شدہ تھا اس کے پاس تو کوئی بندہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ باہر گیا اس لیے سزا زیادہ سخت زانی جو کو اس لیے کوڑے مار کے بیج دیا لیکن جو شادیش ہوتا تھا اس کو سنگسار اس لیے کہا کیونکہ اس کے پاس تو کوئی شخص تھا اور میں آپ کو بتاؤ کہ جب یہ چیز معاشرے اور اس لیے کہا کہ سب کے سامنے کرو کہ لوگوں کی کچھ تعداد دیکھے اس معاملے کو تاکہ ان کے درہ ایک پیدا ہو جائے جب یہ چیز معاشرے میں عام ہوگی پھر پھر یہ جو آج کر ڈرامے چل رہے یہ بند ہو جائیں جو ٹی وی پہ ڈرامے آرہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے آرہے ہیں عشق ممنون اور فاطمہ گل اور میرا سلطان تمہارا سلطان ہمارا سلطان سب کا یہ کرتے ہیں کہ ایکسٹرا مارٹل افیر بھی ہوگیا تو کیا ہوگیا اور وہ بڑے کول طریقے سے دکھاتے ہیں چاہے آپ اس فلم کے انڈ میں یہ دکھا دیں کہ جس نے چیٹ کیا تھا وہ مر گیا ٹرین کے نیچے آکے مر گیا ٹرک نے اس کو کچھل دیا کچھ کہ اب بشک اس کو انڈ میں قاتل ان موت بھی مار دی تو اثر جو پہلے آپ نے create کیا پچھلے 15-20 اپیسوڈ میں اس کو آپ ایک موت سے انڈ نہیں کر سکتے وہ تھوٹ فاہے لوگوں کے در بلڈ ان کر دی ہے تو یہ چیز ہے جو معاشر میں پرموٹ نہیں ہے ایسا نہیں کہ اسلامی شریعہ میں ہر دوسرے دن بندہ سنسار ہو رہا ہوتے ایسا نہیں ہے پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جن کو ایکچولی پنشمنٹ بلی بہت ہی تھوڑے کیونکہ اس کو پروف کرنا بہت مشکل ہے چار گواہوں کا ہونا جس نے عمل کرتے ہوئے چار گواہ بھی موجود تھے جنہوں نے آنکھوں سے یہ عمل دیکھا عمر عمل خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ امیر المومنین تھے آپ نے لڑکا اور لڑکی کو ایک جگہ پر جھاڑی کے پیچھے آپ کو آواز بھی آئی اور ہلکی انہوں ان کو ملے اور انہوں کہا امیر المومنین اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہیں تو انہیں کہا میں گھر جا رہا ہوں اور میں کوڑے لے کے واللہ ہی چھوڑوں گا نہیں انہوں تو انہوں کہا آپ نے نام لینے سے پہلے میں آپ کو وارننگ دے دوں کہ کیا آپ کے اپنے اوپر گوائیاں دے رہے ہیں تب ان پر ثابت ہو ہے ورنہ کسی نے اور نہیں تو کون پکڑا جائے گا اس میں اس میں وہ پکڑا جائے جو کہ پروفیشنل تھا اس کے بارے میں چار نہیں آپ کو اور بھی گواہ بہت سارے بل جائیں گے جو پروفیشنل ہی اس کھان کو کر رہا تھانا وہ ہی پکڑا جائے گا تو شریعت نے ڈیٹرنس ڈالا ہوئے بڑا ہیوی ڈیٹرنس ہے اور جہاں پر یہ ہوگا تو گھروں کو لینیج کو بچانے کیلئے یہ معاملہ کی ہے شریعت کو بچانا گھروں کو توڑنے سے روکنا اور اس میں جب یہ سر تنگا فقہ کو اور اصول فقہ کو پڑھا اتنا زیادہ مجھے اسلام سے محبت ہوئی ہے جتنا زیادہ آپ فقہ کو پڑھیں گے سبحان اللہ اس سے اچھا سسٹم نہیں ہو سکتا تھا ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالق کائنات وہ ایک چیز کے بارے میں دیکھ رہے کیونکہ وہ ساری حقوق علباد سے ریلیٹڈ ہیں چوری کی کسی کا نقصان کی زنا کی کسی کا دل دوڑا وغیرہ وغیرہ یہ سارے معاملات ہیں ان پہ حد پنشمنٹ ہیں قتل کی زیادہ قتل رکھی اور ازال کہتے اس میں تمہارے لئے حیات ہے قتل کیا اس کو بھی قتل کر جی ورنہ جو ہمارا یہ سسٹم چل رہا کہ آپ نے قتل کیا بندہ ازاد ہو گیا کچھ سال قید کی اس کے بعد ازاد تو یہ تو کسی سزانہ ہوئی وہ تو پھر دوبارہ قتل کرے گا اور یہ بڑے بڑے بدماشر سینکڑوں قتل کر چکے ہیں پھر رہے گھوم رہے تو یہ دیٹرنس کریئٹ ہوتا ہے تو یہ جب معاشرے میں اس قسم کی چیز پیدا ہوگی تو بہت سے لوگوں کے گھر بچ جائیں گے اور امن کا نظام قائم ہو جائے گا یہ اصل مقصد ہے شریعت کا تو جب بھی آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ٹائم فور چوکلیٹ سمری میں پہلے سب سے پہلے برادر سائٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی شخص ہاتھ کھڑا کر کے ابھی تک بات ہوئی اس کی ذرا سمری بتا دیں مائی کنو تک پہنچ دی جو جو بتانا چاہتا آپ کے لئے انام ہوگا انشاءاللہ سسٹر سائٹ پہ ہوگا جی برادر سمری بتا دیں بریف کیا بات ہوگی ہے بیشا آپ پوائنٹ بائز بتا سب سے پہلے آج کی جو جو راہ سٹی کی بیسی کلی موس کامل کامل سب سے ترے اگرشن تی سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے سب سے سبح سب سے روحانی نالش دیں سب سے سب سے صحیح 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 جی سستر ان دے میڈل اگر ان تک کوئی میک پنچا دے تو جو بیچ میں آجی اس پوائنٹ سے کنٹینیو کرے ہاں ایسلام there has to be a proof for everything if you are searching for Allah there is proof everywhere that Allah is present if you are searching for proof that why is there evil and good there is proof that if there weren't evil nothing good will happen and similarly in the traditional systems there is proof that if it wasn't that way there would be everything would be brought back true thank you I am going to ask you I am going to ask these two things I am going to ask these two things this is my friend thank you so alhamdulillah I am going to ask you some questions that I am going to ask you in my workshop so I am going to ask you the question is which person before the brother side can do this that is the most far we are going to attend the name I am going to ask you I am going to ask you from Laiya where are you from the big close where are you from Ravalpindi from Ravalpindi who will be at Ravalpindi آیا ہو جی بھائی پیچھے کچھ آت لنڈی کوتل اللہ اکبر لنڈی کوتل گوگل میپس پہ بتائیں گے کہاں پہ پہ پہنچ گیا پہنچ گیا میرا میرا اپنا آپ کو پتہ ہی ہے اچھی طرح میری میں نے اپنی عالی تعلیم کا آغاز واللہ ہی لنڈی کوتل سے کیا تھا آپ میں سید کچھ لوگ کے لیے بات حیران کنو میں نے اپنی عالی تعلیم کا آغاز یعنی کے کلاس بان جو ہے میں نے لنڈی کوتل کے ایف جی پبلک سکول میں اورنج شلوار کمیز پہن کر شروع کیا لنڈی کوتل میں دو سال لگانے کے بعد میں سیدھا اسلامباد میں فروبیلز میں آ گیا اور میرا دماغ پھر گیا اور اس کے پاس میں پھر بہت ادھر اتھر گیا ٹھیک ہے جی لنڈی کوتل کو کون بیٹ کرے گا وہاں پہ ایک برادر ہے جی ان کا آتھ کڑ ہوئے آواز لگا دیں بس گھر سے آئے ہیں گھر سے آئے ہیں گھر کہا ہے آپ کا بتائیے کوئی اور لنڈی کوتل کو کون بیٹ کر سکتا ہے لنڈی کوتل کا فاصلہ کتنے کلومیٹر ہوگا تقریبا جی سادکہ باد سادکہ باد کون سوالا یہ والا جو یہاں مری روٹ پہ ہے یا دوسرا آگے والا کتنی دور ہے سادکہ باد یہاں سے کافی دور ہے سادکہ باد والے آتھ کھڑا کریں کہاں یہاں کتنے کلومیٹر پانچ سو پانچ شے کلومیٹر یہ سادکہ باد یہ جو ساتھ ہے پنٹی والا سادکہ باد نہیں بھائی جی کوئی اور پتائیں لنڈی کوتل اس وقت سینر بن رہا ہے گلگت بلتستان آتھ کھڑا کریں کہاں یہاں پہ ادھر پیچھے آپ بالخصوص لیکچر اٹینٹ کرنے کیلئے گلگت بلتستان سے ہیں یا پھوپو کو ملنے آئے تھے تو کاجو لے در بھی آجتے ہیں والاہی چلیں جی یار ان کو پھر گلگت بلتستان کوئی بیٹ کر سکتا ہے شاہد ہو سکتا ہے کوئی بندہ کراچی سے بھی آیا ہو یا ملک سے باہر سے آیا ہو آپ تو خیر جی گلگت بلتستان ایک گلگت بلتستان دو کوئی اور آگے بیچ میں جی کہاں سے آیا کہاں سے ترلائی تو یہ ساتھ نہیں ہے تو میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا جی یار وہ ایموشنل نشید کہاں ہیں سبحان اللہ یا کمال ہو گیا یا ناشتہ کر سکتا ہوں یا تیار ہو سکتا ہوں میرے چوکلیٹ میں دوں گا آپ کو آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے نا اگر آپ کے بھی کانی ختم نہیں ہوئی ابھی جانے سنائیں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر اس پہ میں یوت لپ کی میڈیا ٹیم سے کہوں گا کہ فلم بنائیں اس پہ سبحانہ 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 ہم آپ کا مو بیٹھا ضرور کرائیں گے پہلے دفاعیں یہ چوکلیٹ دیں جی ان کی کہانی بہت انسپریشنل تھی اور وہ اپنے جو گل گل پردستان والے بھائیوں ان کو بھی دے دیں چوکلیٹ جی سبحان اللہ سستر سائٹ پہ سب سے دور سے کون آیا جی آپ پتائیے ایوبیا سے ایوبیا کو کون بیٹھ کرے گا جی بھائی سے بس ٹھیک ہے بول دیں آواز آجائے کی انشاءاللہ ملتان ملتان سے ملتان سے اسی ورکشپ کے لیے آئے ہیں پکی بات ہے ملتان کو کون بیٹھ کرے گا پشاور پشاور نہیں پشاور قریب ہے جی ملتان کو کون بیٹھ کرے جی صرف آپ کی گھر سے آئے ہیں گھر سے نہیں گھر والا نہیں چلے گا جی یہ ناشتے والا رواج جو ہے یہ ہم یہاں مطلب جزا کرنا خیر آپ کا بہت شکریہ لیکن آپ کی کہانی میں وہ درد نہیں تھا جو ادھر تھا وہ بھائی تین کلومیٹر پیدا چلے ہیں پھر کریم کرائیے انہوں نے اور وہاں پہ گیس کی پائپ لائن بھی ڈل رہی ہے میں صحیح کر رہو نا گیس کی گیس نہیں آتی وہاں پہ اس کو کیسے بیٹھ کریں گا آپ تو اس وقت ملتان ہائیس نمبر پہ ملتان کو کون بیٹھ کر سکتا ہے جی صرف چلے فائنل ایکزام آپ کا چلیں اس پہ بھی بنتی ہے ویسے اور کوئی ملتان کو بیٹھ کر سکتا ہے فائنل ایکزام آل کو دیتے ہیں جی صرف تکویر سسٹر فرم کینیڈا ہزبرن فرم آئرلنڈ امیزنگ ماشاء اللہ تو یہ میں دو تین چاکٹر بھیج رہا ہوں ایک کینیڈا ایک ملتان اور ایک جن کا پیپر ہے کل تو ہم لوگوں کو انکریج نہیں کر رہے کہ آپ پیپر کو چھوڑ دیں لیکن ہم بہرحال آپ کے بات کو سمجھ رہے ہیں کوئی اور آواز آرہی ہے کہیں بھی سے اچھا ٹھیک ہے چلے لیس موو آن انشاءاللہ تو پہلا چپٹر ہمارا کیا کمپلیٹ ہو گیا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ وہ جو ڈاؤٹس 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 ڈاؤڈ ہے ان کو کیسے ریزول کی جائے گا نیکس چپٹر بہت انڈسٹنگ ہے اگر ہماری سلائٹس پہ آجائے انشاءاللہ اوکے سو ڈھے نیکس ٹاپک ہے سائنس ڈاوٹ ہے دلوں میں یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے لوگ کے دلوں میں کہ شاید سائنس جو ہے اس میں ساری جو ٹروت ہے وہ سائنس میں موجود ہے اس کی میں آپ کو ایک statement mention کرتا ہوں ہمارے بھائی ہیں بڑے اچھے سبور بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے ایک جاننے والا تھا نون مسلم تھا اس سے انہوں نے جب بات کی کہ brother do you believe in god تو he gave this reply he said I don't believe in god I believe in science تو یہ جو logic ہے نا یہ logic اس نے آزمائی ہے یہ logic بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یا بھائی آپ ہمارے ہمارے گھر تشریف لائیں گے تو میں کہتا ہوں نہیں مجھہ جلیبیاں نہیں پسند کیونکہ میرے اس جواب پر آپ کے سوال سے کوئی تعلق نہیں بھائی جلیبیاں نہیں پسند تو ہم کونے سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو جلیبیاں کھلائیں گے ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمارے گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو نہیں مجھے جلیبیاں نہیں پسند آپ کہتے ہیں آپ کے تماغ تو خراب نہیں ہوگا کہیں کسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو جو بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I don't believe in God I believe in science تو بھئی میں کب کہہ رہا ہوں کہ to believe in God you have to reject science یہ بندہ assume کر رہا ہے یہ زمشن ہی غلط ہے کہ in order to believe in Allah you have to reject belief in science میں کہہ رہا ہوں you can believe in science you can be an actually a very good scientist and at the same time you could be a person on pure توہید سنوں میں کوئی اپس میں conflict تو نہیں ہے لیکن وہ assume کر رہا ہے کہ conflict ہے تو ہم اس conflict کو دور کریں گے انشاءاللہ پہلا سوال یہ what is science science اصل میں کیا ہے دیکھئے science نام ہے empirical evidence کو check کرنے کا empirical data یا empirical evidence سے مراد یہ ہے وہ چیز جو آپ کے سامنے ہیں مثال کے طور پر sodium کو اور chlorine کو ملائے جائے تو sodium chloride بن جائے گا hydrogen اور oxygen کو ملائے جائے تو پانی بن جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ ایک pendulum کو لیتے ہیں اور اس کو measure کرتے ہیں کہ جی کتنے second لگ رہے ہیں اس کو مددہ oscillate کرنے میں یہ science ہے science کا تعلق observation سے ہے جو چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں اس سے تعلق science کا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں چک سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں وہ science ہے آپ کے سامنے experiment ہوگا اس کو science کہتے ہیں آپ کے سامنے observation نہیں ہو سکتی وہ science نہیں ہے تو science is based upon that which can be tested and observed ٹھیک ہو گیا تو پہلی بات یہ science میں ایک مسئلہ ہے جس کو ہم inductive reasoning کہتے ہیں یہ positive بھی ہے اور اس کا ایک negative side effect بھی ہے inductive reasoning کس کو بولتے ہیں کہ مثال کی طور پر اگر میرے پاس ایک bag ہے اس bag میں I take three coins from a bag میرے پاس ایک bag ہے مجھے نہیں معلوم کتنے coins ہیں میں نے three coins بائر نکالے each coin was a five rupee coin ایک bag میں سے جس میں بہت سارے coins تھے میں نے ہاتھ ڈال کے three coins بائر نکالے three coins five rupee والے تھے تو میں نے scientifically یہ کہہ دیا کہ therefore all coins in this bag are five rupee coins کہ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے ہو سکتا ہے سچ ہو ہو سکتا ہے جھوٹ ہو لیکن shorty سے میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے اگلا coin نکالوں تو وہ دس rupee والا نکل ہے یا دو rupee والا نکل ہے تو سائنس کی یہ limitation ہے کہ سائنس is only dependent upon the number of observation اس کو technically black swan problem بھی کہتے ہیں black swan problem کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائنس دان جو ہے وہ مثال کے طور پہ راول لیک پہ بیٹھ گیا اور اس نے دو گھنٹے کے اندر اندر آنے والے پرندوں کو observe کیا اس نے کہا جی چونکہ راول لیک پہ ہر آنے والی بتخ جو ہے ہر آنے والی جو swan ہے وہ سفید تھی اور میں نے ایک ہزار swans دیکھی ہیں ایک ہزار بتخیں میں نے دیکھی ہیں ساری سفید تھی اس لیے scientific تحقیق نے ثابت کیا کہ پوری دنیا میں جتنی بتخیں وہ سفید ہی ہوتی ہیں اس کو disprove کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کالی بتخ کئی سے لے آئے آپ تو اس کی پوری تھیوری کیا ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی تو science جتنی بھی کوشش کر لینا وہ observation پر limited ہے آپ نے کہا ہم نے کائنات میں یہ دیکھا بھئی ابھی تک یہ دیکھا نا کل کو کچھ اور چیز نظر آگی تو پھر آپ کو تھیوری بدل نہیں پڑ جائے گی اسی لیے science بار بار اپنے آپ کو change کرتی رہتی ہے وقتن فوقتن ہو سکتا ہے کہ وہ تکا جو لگا تھا وہ چلتا رہے مطلب حضرام پل آپ نے کہا کہ ساری بتخیں سفید ہوتی ہیں ہو سکتا ہے یہ پانچ سال تک چلتا رہے بیس سال تک چلتا رہے پچاس سال تک کوئی سفید یعنی کالی بتخ نظر نہیں آئی آپ کو لیکن ساٹھویں سال میں آپ کو کالی بتخ نظر آگی تو آپ کی تھیوری جو ہے وہ falsify ہوگی تو یاد رکھیں یہ science کی ایک limitation ہے اس کے فائدے بھی ہیں obviously ہو سکتا ہے کہ ساری بتخیں واقعی سفید ہوں صحیح بھی ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے ساری واقعی سفید ہوں لیکن اس میں کیونکہ کبھی کبھار under circums situations and circumstances مسئلہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے so science کی یہ limitation ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ science اس اعتبار سے تھوڑی سی limited ہے is science the only way to truth کیا حق تک پہنچنے کا ذریعہ صرف science ہے کیا خیال ہے science کے علاوہ کوئی طریقہ ہے حق تک پہنچنے کا کہ آپ کو یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں لیکن وہ science نہیں ہے کوئی طریقہ ہے yes what is that قرآن دیکھیں آپ یہ اثیت کو کیسے سمجھائیں گا logic کس نے کہا ہے logic کس نے بولا جزاک اللہ خیر آپ کی بات ٹھیک ہے nature کس نے کہا nature اچھا nature میں کیسے آپ کریں گے اچھا لیں میں بتاتا ہوں nature کو بھی وہ science میں لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ آپ nature کو بھی observe ہی کر رہے ہیں اس کو آپ biology میں لے جائیں اس کو biology میں لے جائیں اس کو botany میں لے جائیں سارا nature ہی ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں جو آپ کو بتانے کے لیے کہ science کے علاوہ بھی علم کے بہت سارے ذریعے ہیں اور پکے علم کے اہمی یہ بات نہیں کر رہا کہ کسی کا اپنا خیال تھا proper علم کے science کے علاوہ بہت سارے ذریعے ہیں ان میں سے ایک ہے logic جن بھائی نے logic کہا تھا logic کا تعلق science سے نہیں ہے science اور discipline ہے logic اور چیز ہے دیکھیں جب آپ مثال کے طور پر باز بھی آتا ہوں اس میں ہم use کرتے ہیں deductive reasoning اس میں ہم use کرتے ہیں cause and effect principle آپ اگر اپنے گھر جاتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ گھر کے اندر table maze الٹے ہوئے ہیں آپ کا ٹی وی غائب ہے کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے آپ نے کہا ہائے اللہ میں لٹ گیا برباد ہو گیا میری چوری ہو گئی آپ نے پولیس کو فون کیا پولیس والا کوئی سائنس دان تھا وہ گھر آیا اس نے کہا excuse me excuse me آپ اتنے جذباتی مت ہوں یہ بتائیے کیا آپ نے چور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کہا نہیں دیکھا اس نے کہا کیا آپ نے چور کو ہاتھ لگایا آپ نے کہا نہیں لگایا اس نے کہا کیا آپ نے چور کو سوں گا آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں سوں گا اس نے کہا کیا آپ نے چور کو چکھا انگر نے چکھا بھی نہیں اس کو کہ پھر ثابت ہوا کہ چور نہیں تھا آپ کہنے بھئی تمہارا دماغ صحیح ہے کہتے ہیں جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں یہ میں تمہیں لوجکلی پروو کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے یہ کھڑسیاں میج خود بخود سے ایسے نہیں ہوئے کچھ تو ہوا یہاں پہ یہ خود بخود ٹیبل میج نہیں ٹوٹے اور چیزیں غائب نہیں ہوئیں اس طرح سے تو لوجکلی آپ پروو کریں ایک ڈیٹیکٹیو جو ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو کون ہوتا ہے پولیس دپارٹمنٹ کے اندر وہ جو کہ ڈیڈکٹیو ریزنگ یوز کرتا ہے اگر آپ کسی ڈیٹیکٹیو کو بلائیں وہ آپ کے گھر کے اندر ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بتا دے گا کہ جی چور ایک نہیں دو تھے وہ کھڑکی سے داخل ہوئے دروازے سے فرار ہوئے اور اتنے وجہ تقریباً آئے کیونکہ پاؤں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً نشان اتنا پرانا نہیں ہے تو وہ فرنزک وجوہات کے بنا پر ٹیسٹ کرنے کے اتبار سے وہ لوجکلی ڈیڈیوز کر رہے ہیں چور کو نہ اس نے دیکھا اس نے کوئی لیبارٹری میں ایکسپیرمنٹ نہیں کیا کہ جی چور دو تھے یا تین تھے وہ ایکسپیرمنٹ نہیں وہ بیسٹ اپون ایویڈنس دیکھ رہے ہیں تو یہ لوجکل چیزیں جو ہے نا یہ سائنس سے مختلف ہیں سائنس کا تعلق کس سے ہے ایمپیریکل ڈیٹا سے لوجک کا تعلق ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ سے کہ چونکہ یہ ہوا اس لیے یہ ہوا اس لیے یہ ہوا ٹھیک ہے تو یہ آپ ڈیڈیوز کریں گے اچھا تو یہ چیز جو ہے یہ سائنس سے مختلف ہوگی دوسری چیز ذکر کیجئے کہ یہاں پہ وہ ہے ٹیسٹیمنی ٹیسٹیمنی کا مطلب ہوتا ہے گواہی ہم گواہیوں کو بھی مان جاتے ہیں یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے اچھا چلیں میں آپ سے سوال پوچھنا ہوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی امی آپ کی اصلی امی ہے سائنس سے ثابت کریں مجھے کوئی ثابت کر دے کہ میری امی میری اصلی امی ہے کیوٹا ہے ڈی ای نی ٹیسٹ کس نے با آیا آپ نے ڈی ای نی ٹیسٹ کروائے آپ ابھی تک امی کو مان رہے چیز نی which آپ کی لازٹ ٹائم ڈی ای نی ٹیسٹ کب کرایا تھا نہیں کروایا تو ابھی تک یقین ہے کہ شک پہے پڑ گئی ہیں آپ کہ پتا نہیں meaning انیا ٹیسٹ کروائے نہیں مہ نے سوننا ہے کہ مارکٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے کروایا تو نہیں ہے آپ لوگوں میں نے کسی سے دنیا ٹیسٹ کریا کہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے سوچاؤ کہ امی پتا ہے آپ کو دیکھیں مجھے شک ہے پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم بتا نہیں مجھے شاید اس سے کسی میلے سے اٹھا لیا مجھے آپ نے کیا پتا تو امی آئے ہم جا کے ڈینے ٹیسٹ کرواتے ہیں امی کہا چل میرا پتر لے گئے امی ذات ڈینے ٹیسٹ کروائے ہاں جی ثابت ہو گیا کہ یہ آپ کی ماں ہی ہے شکر الحمدللہ میں تو کنفیوجن میں تھا تو ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی نے بھی ڈینے ٹیسٹ کروائے ہوا لیکن سارے یہ مانتے ہیں نا کہ ہماری امی ہماری امی ہے کیوں مانتے ہیں کیونکہ امی نے کہا تھا اس لیے کیوں مانتے ہیں کہ امی میری امی ہے کیونکہ امی نے خود کہا تھا تو بھئی سائنٹیفک تحقیق سے ثابت ہو کر دو کہ امی تمہاری سچی ہے کہ نہیں ہے تو امی کی بات مان رہے ہیں نا الحمدللہ اچھا ایک اور سوال آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو افریقہ کے ساتھ ایک آئی لینٹ ہے میٹا گاسکر جو میٹا گاسکر گئے ہوئے ہیں زندگی میں کبھی ٹی وی پہ دکھا ہوا ہے کارٹون دیکھے ہو گیا آپ نے میٹا گاسکر نہیں کیوں گئے آگا آپ میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ میٹا گاسکر دنیا میں ہے یقین ہے میٹا گاسکر ہے دنیا میں اس کی وہ کارٹن بھی آزا نا I like to move it تو میٹا گاسکر کا یقین ہے آپ کو آپ کو یقین کیوں ہے کہ میٹا گاسکر ہے آپ گئی نہیں وہاں پہ آپ نے کیا میڈگاسکر کو ہاتھ لگایا ہے نہیں میڈگاسکر کو چکھا ہے فیزکلی وہاں پہ موجود ہو کہ میڈگاسکر کو دیکھا ہے نہیں ٹی وی میں دیکھا ہے تو ٹی وی میں تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتے آپ کو آپ ہر بات ٹی وی کی بلیف کر لیتے ہیں آج کل تو وہ فوٹو شاپ ہو کے کیا کچھ کر دیتے ہیں اب ایک بندہ ہو سکتے ہیں آپ کو میاں چرنو دکھا رہا گوگل کہہ رہا ہے گوگل بھی تو خلط ہو سکتا نا گوگل ہو سکتا ہے بہت بڑا فراوڈ ہو نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی گوگل کی گارنٹی کیا ہے آپ کو گوگل بھی تو سوفیر کسی انسان نہیں بنایا ہے نا آپ گوگل کی بات مان رہے ہو گوگل کو کوئی آپ کو سائنٹیفک ڈلائل دے رہا ہے وہ تو پکچر دکھا رہا ہے آپ کو بس کیا پتہ یہ میں ڈگاست کرنا ہو کیا پتہ یہ جو انا کوئی اور ٹیمپک ٹو ہو آپ کو وہ کہہ رہا ہے میں ڈگاست کر رہا ہے تو بات یہ ہم بھی کسی کی بات مان رہے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم مان رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک برادر ہیں حمزہ زورسس ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں اور ایتھیس کے ساتھ اکثر بحث کرتے ہیں ان کی ڈیبیٹ ہوئی بڑے مشہور ایتھیس کے ساتھ لارنس کراؤس پروفیسر ہے بہت کٹہ دیتیس ہے اس کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ تیسٹیمنی میں بھی ہم بلیف کرتے ہیں آپ سارے چیز کو سائنس پہ لارہے ہیں کیونکہ وہ سائنس دان تھا بندہ تو انہوں نے کہا تیسٹیمنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس نے کہا what تیسٹیمنی اس نے کہا مجھے بتائیں آپ نے کیا کیونکہ وہ ڈارونس تھا وہ ڈارون کے سارے اس کو بانتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے خود ڈارون کے جتنے بھی ایکسپیرمنٹ سے وہ خود کی ہیں اس نے کہا نہیں کیے تو اس نے کہا پھر آپ نے بھی لوگوں کی بات مانی ہے کی نہیں مانی ہے آپ نے خود تو ایکسپیرمنٹ نے کی ہے آپ بھی تو سائنس دانوں کی باتیں مان رہے ہیں نا تو اگر وہ کہے کہ نہیں وہ تو ٹیسٹ میں آج بھی کر سکتا ہوں لیکن کر سکتے تو ہیں وہ ڈی ای نی ٹیسٹ بھی آج ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کیا نہیں آپ ان کی سنی سنائی پر یقین کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورسز آف نالج میں ایک بہت معتبر علم ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بتا رہا ہے وہ اتبار والا ہے یا نہیں ہے ہمارے اسلامیک ہسٹری میں جو حدیث کی سند ہوتی ہے اس میں بات ہی ہوتی ہے کہ جو حدیث کو نریٹ کر رہا ہے اس کا جو راوی ہے کیا وہ معتبر ہے یا نہیں ہے اگر معتبر ہے تو ہم حدیث مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں اگر وہ معتبر نہیں ہے اس پہ کوئی شک پڑھ کے پھر ہم نہیں مانتے ہیں تو تیسٹیمنی is a way to truth تیسٹیمنی جو ہے نا کسی کی گواہی جو ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے حق تک پہنچنے کے لیے اور یہ سائنٹیفک ورلڈ میں بھی یوز ہوتی ہے ہر بندہ اور اگر میں بتاؤں اگر تیسٹیمنی نہ ہو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر نئی آنے والی نسل کو وہ سارے ایکسپیرمنٹ کرنے پڑیں گے جو آج سے پہلے ہزاروں سال تک ہوتے ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ جی گرائیوٹی کی ویلیو یہ ہے پائے کی ویلیو یہ ہے آپ نے کسا کوئی ٹیسٹ کی ہے لازٹ ٹائم گرائیوٹی پہ کب ایکسپیرمنٹ کیا تھا آپ نے کہ نائن پوائنٹ ایٹ آپ نے ویلیو نکالی اس کی ہم نے تو نہیں کیا ہم تو کتابوں کی بات مان رہے ہیں کیوں مان رہے ہیں کتاب موتبر ہے اس لیے لیکن کتاب جھوٹ پہ تو بول سکتی ہے نا تو پوائنٹ ایس کہ ہم لوگ ٹیسٹیمنی کو لیتے ہیں as a valid source of truth تو یہ بات ہم تک کہ کوئی اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں جھوٹ بولنا اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے مسلم ہو یا غیر مسلم وہ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ صادق اور امین تھے ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین جانتے تھے تو کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں ایک شخص تھا جس سے بحث ہو رہی تھی وہ اسی طرح سے اس کے خیالات ایتیسٹک تھے تو مجھے جب اور کوئی سمجھ جاری تھی میں نے کہا مجھے تم یہ بتا دو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مانتے ہو کہ وہ ایک انسان گزریں انہوں نے کہا میں یہ بات مانتا ہوں میں نے کہا تم مجھے جواب دو کہ کیا وہ جھوٹے تھے تو اس کیاں کو میاسو آگے کہ نہیں میں یہ نہیں مان سکتا میں نے کہا پھر ایتیسٹ کیوں ہو رہے جھوٹ نہیں بولا اس کو جھوٹ بولنے کا موقع کا ملا تو اللہ کے بارے میں بولے گا خود اس کو اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے تھا سب کچھ آفر کیا گیا کچھ نہیں لیا اس نے وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی تیسٹیمنی کو تم نہیں مان رہے باقی تم ہر بندے کی کتاب کو مان رہے ہو ہمارے پاس جو گھروں میں انسیکلوپیڈیاں پڑھی ہوئی ہیں ہمیں کیا پتا اس میں کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے کتابوں لگ دی لوگوں نے اب ہم کیا کریں اس کے بارے میں میرے پاس ایک وہ بچپن میں کتاب تھی اس کے نام تھا tell me why اور اسی کے ساتھ میں اگلی سائٹ پیاتا ہوگر آپ سائٹ چینج کروا دیں science does not know the answer to why وہ کوشش کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں just so stories science why کے بارے میں یقین کریں کچھ نہیں جانتی وہ لوگوں نے جراف کی گردن لمبی کیوں ہے جراف گردن لمبی کیوں نے کہا کہ اس لیے چونکہ ہم سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یقین نہیں ہے اس بات کا سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے نا زمانے میں وہ درخت جو تھے نا وہ بڑے انچے ہوتے تھے تو جانور ہرن چھوٹے تھے ان کی گردنیں چھوٹی تھے تو وہ کرتے کرتے evolution کی طرح ان گردن لمبی ہو گئی اور وہ کرتے کرتے ان پر تک پہنچ گئے چلو وہ پہنچ گئے اب تو درخت چھوٹے ہو گئے نا تو اب جراف کو مر جانا چاہیے اور صرف ہرن رہ جائیں بس ابھی بھی جراف کیا کر رہا ہے پھر تو point is کہ یہ just stories ہیں اس کے پیچھے کوئی science نہیں ہے یہ بچپن میں وہ کہانیاں پڑھتے تھے کہ وہ ہاتھی کی سونڈ کیسے لمبی ہوئی تو اس میں تھا کہ وہ ہاتھی جو ہے وہ پانی پینے کے لیے دریاک یا کنارے کیا تو آگے سے ایک مجھے جو ہے نا مگر مچ نے اس کے ناک کو پکڑ لیا اس زمانے میں ہاتھی کا ناک چھوٹا ہوتا تھا تو مگر مچ نے بھی کھینچا اور ہاتھی نے بھی کھینچا ہاتھی کا وزن زیادہ تھا تو الاسٹک کی طرح اس کا لاکھ نمبر ہونا شروع ہوا اور پھر آج پیارے بچوں ہاتھی کا ناک اسی طرح سے آج اس کی سونڈ بن چکی ہے یہ بلکل اسی طرح سے واللہ ہی میں مزاک نہیں کر رہا بلکل اسی طرح سے science دان جو ہیں why کے بارے میں کچھ نہیں جانتے صرف تکے ہیں صرف تکے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ایسے ہوا ہوگا ویسے ہوگا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس they have no idea why things are the way they are they have no idea میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے کےک ہے آپ بھی کہیں گے پتہ نہیں کیا آج کبھی بیرانی دکھا رہا ہے کبھی کےک دکھا رہا ہے پتہ نہیں کھانا کب کھلائے گا مین کورس بھی دکھا دیا سویڈیج بھی دکھا دی تو دیکھیں امیجن کریں کہ آپ کی جو پھپوں ہیں انہوں نے آپ کے لیے کےک بنایا پتہ نہیں کب یہ ہوگا لیکن چلے سپوز کر لیں کیونکہ پھپوں ہیں عام طور پر بناتی نہیں ہے اس طرح سے ریپیٹیشن زیادہ خراب ہے ان کی مارکٹ میں تو امیجن کریں کہ آپ کی پھپوں نے آپ کے لیے کےک بنایا جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کیونکہ سائنسدان تھے آپ نے کہا کہ میں سارے سائنسدانوں کو بلا کے اس کےک کے بارے میں پوری معلومات جاننا چاہوں گا کہ پھپوں نے اصل میں کیا ملا کے دیا ہے مجھے اس میں آپ نے جناب ایک فیزیسسٹ کو دعوت دی آپ نے ایک بائیولوجسٹ کو بلایا آپ نے ایک نوٹیشنل سائنس والے کو بلایا آپ نے ایک کیمسٹ کو بلایا اور ساروں کو آپ نے لگا دیا اس چیز پر کہ جی اس کیک کے بارے میں پوری تحقیق کرو انہوں نے تین مہینے کی انتھک مہنت کے بعد ایک دو ہزار پیجز کی رپورٹ شائع کی جس میں اس کیک کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہوئی تھی فیزیسٹ نے لکھا کہ جی اس درجہ حرارت پر یہ بیک ہوا ہوا اتنے ڈگری سینٹی گریٹ پر یہ ایسے ہوا یہاں پہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ تھا یہاں اس کا بوائلنگ پوائنٹ تھا یہاں اس کا فلاں پوائنٹ تھا وہ ساری تحقیق ہوگی کون کون سی فورسز اس کیک پہ ایکٹ کر رہی تھی جب وہ بیک ہورا تھا وہ ساری سائنس نے ڈال دی کون کون سی فورسز لگی تھی اس کو بنانے میں سب بتا دیا کیمسٹ نے بتایا کہ جی اس کا کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے کہاں پہ کوئننٹ بانڈنگ ہوئی ہے کہاں پہ آئونک بانڈنگ ہوئی ہے ساری اس نے کہاں پہ جیمز بانڈنگ بھی ہوتی ہے تو کہاں پہ ساری بانڈنگ شانڈنگ اس نے بتا دی کون سی ہے تو اس نے پوری تحقیق کے ساتھ ایک پورا ایلیمنٹ سٹیبل ڈال کے سارا ریسرچ لیبل شیبل کر کے ڈائیگرام بنا دی اس کے بعد بائیولیجس نے اپنی تحقیق کے ساتھ لگ دیا جو کچھ بھی کے بارے میں سمجھ میں آیا اور لائک بائیس جو بندہ نوٹیشنل سائنس کے اس نے لکھ دیا کہ جی اس میں اتنی کیلوریز ہیں اتنے اس میں فیٹس ہیں اتنے کاربو ہائیڈریٹس ہیں اتنے پروٹینز ہیں سارا کچھ اس نے لکھ کے دو ہزار شفے کی رپورٹ شائع ہوگی اور آپ کو دے دی سوال یہ کیا آپ کو اس کے کے بارے میں واقعی ساری معلومات مل چکی ہے جی کیا نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی فپو نے کیک کیوں بنایا سب کچھ پتا ہے یہ نہیں پتا فپو نے کیک کیوں بنایا شاید وہ بیٹی کا رشتہ لے کے آنا چاہ رہی ہیں شاید ان کو ویسی آپ پہ پیار آ رہا ہے شاید وہ آپ کے امتحان پاس ہونے کی خوشی میں دینا چاہ رہی ہیں شاید کوئی نیت خراب ہے وہ آپ کو موٹا کرنا چاہ رہی ہیں کچھ پتا نہیں ہے تو کیوں بنائے کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے جتنی مرضی آپ سائنٹیفک تحقیق کرتے ہیں وہ تو پھپی جان ہی بتائیں گے کہ میں نے کیوں بنایا جتنی مرضی آپ سائنٹیفک تحقیق کرلیں آپ کیوں کا جواب نہیں ڈونڈ سکتے تو اب یہ جو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ انسان اس لیے پیدا ہوا تو سائنسدان آپ کو پرپس نہیں بتاتا why you were created سائنس آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کا chemical composition کیا ہے آپ کے اندر کتنی veins ہیں اور arteries ہیں اور آپ کا سسٹم کیا چال رہا ہے یہ تو پتا سکتی ہے لیکن اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں تو اگر کوئی سخص یہ سمجھے کہ میں سائنس سے پوچھوں گا کہ ہمارا مقصد کیا تو یہ بہت بڑی بے وکوفی ہے اس کے لیے آپ کو لازمان religion کی طرف آنا پڑے گا next کی طرف جائیے گا پھر slide کی طرف okay so یہ تو مسئلہ حال ہو گیا اچھا اور finally ہم break a time بھی ہو گیا ethics and morality کے بارے میں بھی سائنس خاموش ہے میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ ہال کے باہر ایک بچہ ہو لیٹسے کے تین سال کا اور آپ کو کوئی کہے کہ اس کے اوپر بلڈوزر چڑھا دو تو یہ چڑھانا اچھا ہوگا برا ہوگا برا ہوگا پکی بات ہے جو لوگ سمجھتے ہیں برا ہوگا آت کھڑا کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو اس لیے اجھر نہیں ٹھیک ہے جدہ کلخ ہے میں اگر ہی کہتا ہوں کہ جی سائنٹیفک تحقیق سے ثابت کریں کہ بچہ مارنا جو ہے یہ برا ہوگا سائنٹیفک تحقیق سے تو اس کا اُلٹا ثابت کیا سکتا ہے کہ بھئی ایک بچہ مار دیا تو چلو ہمارے لیے کھانا زیادہ بچ جائے گا اگر میں کہوں کہ بچہ چھوڑ کے چلو ایک پوری بستی کو اڑا جاتے ہیں جس میں سیکنو لوگ ہیں تو سائنٹیفک دلائے سے ثابت کریں کہ ان کو مارنا غلط ہوگا تو میں تو کہوں کہ جی پوپلیشن کنٹرول کا تو یہ بڑا اچھا طریق ہے بجائے کہ وہ بچے دو یہ اچھے والی فلوسفی کے بچے جتنے مرضی کرو وقتن فوقتن ہم لوگ کسی نہ کسی بستی میں جا کے فائر کھول دیں گے اور ایسے غریب مسکین کو مار دیں گے ان کو ایسی سوزائیٹی پر بوجھ بڑھ رہا ہے تو ان کو فارق کرو تو سائنٹیفک لی یہ بات آرگیو کی جا سکتی ہے تو سائنس کا تعلق یاد رکھیں ایتکس کے ساتھ نہیں ہے ایتکس جو ہے آپ why should you be ethical in the first place میں اسلامی یونیورسٹی میں ایتکس پڑھاتا بھی ہوں تو بات یہ کہ پہلا سوال یہ رکھتا ہوں سنوش کساملے کے why should you be ethical مجھے کوئی جواب دے ہمیں ایتکل کیوں نہ چاہیے اگر میں مذہب کو باہر نکال دوں اگر میں اللہ کو ایکویشن سے ریموف کر دوں جواب دے why should I be ethical مجھے ethical moral values شو کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے میرے حق میں تو بہتر یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو نہیں مانتا دین کو نہیں مانتا پھر تو مجھے چوری کرنی چاہیے پھر تو مجھے اگر میں پولیس سے بچ جاؤں بس اتنی ٹینشن ہونی چاہیے باقی تو مجھے کرنا چاہیے اگر میں کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے بھئی میں نے اگر اپنی گاڑی بیچ دی گاڑی میں نے let's suppose 12 لاکھ کی لی تھی اب میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ گاڑی بہت زیادہ چل چکی ہے تین دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوئی ہے نیچے سے اس کی چیسیز کا مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ میں نے اس کا میٹر پیچھے کیا گاڑی کو میں نے سیٹ سیٹ کر کے دکھا دیا 12 لاکھ کی گاڑی تھی میں نے چودہ میں بیچ دی اور بندے کو یہ بتایا کہ نہیں جی بلکل گاڑی بلکل پنڈی اسلامباد میں چلی ہے حالانکہ میں اس سے کراچی سے کچھ چھ دفعہ ہو کے آ چکا ہوں اور تین دفعہ تو ایکسیڈنٹ ہوئی ہے میں نے کہا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوئی میٹر بھی پیچھے کیا ہوا ہے تو میں اگر یہ کروں گا تو میرا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اگر میں کسی کو بتاتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ تین دفعہ لگی ہوئی ہے میں بھی نہیں لے رہا کوئی بندہ کہ جی تین دفعہ آپ لگا چکے ہیں اور اتنی چل چکی ہے گاڑی آپ کی تو وہ تو آٹھ میں بھی کوئی مشکل سے لے رہا ہے میرے سے تو میرے لیے تو انیتکل ہونا یہاں فائدہ مند چیز ہے تو ایتکل انسان کیوں ہوتا ہے اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کسی کو جواب دینا ہے آپ دوسروں کو یہ سرکی پاورٹر سے سمجھانے کی کوشش کر لیں کہ نہیں you two should be nice because it's nice I don't believe that why should I be nice میرے پاس اگر accountability نہیں ہے اگر میں بچ سکتا ہوں جس کی لاتی اس کی بھیانسواری بات ہے اگر میں بچ سکتا ہوں تو مجھے بچنا چاہیے so science آپ کو نہیں بتائے گی کہ ایتکس کیا ہوتی ہیں science کے تبار سے زنا بھی صحیح ہے زنا میں مسئلہ کیا ہے science کے تبار سے سودی کاروبار بھی صحیح ہے بالکل صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے science کے تبار سے یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کے فیملی میں کوئی death ہو گئی ہے تو بجائے کہ مرہوم کو آپ دفن کر دیں اسی کے وہاں پہ تکہ کباب بنا کے دعوت کر لو ساروں کی سمجھ میں آرہی ہے آپ کو میری بات ثابت کریں کہ مرہوم کو کھانا بری بات کیوں ہے ایک بندہ مر گئے نا مر گئے آپ دیکھو کبر میں کیوں ڈال رہے ہو اس کو بونلس کڑائی بناو نان آرڈر کرو کھا جاؤ کیا مسئلہ ہے what's the problem what's the problem problem کیا ہے اس میں چلیں آپ کہیں میں نہیں کھا سکتا ہمارے اپنے فیملی کے بندے آپ نہ کھیں کسی اور کو دے دیں ہمسائی کو بھیج دو اس کو کیا ہے ہمسائی بچارہ بھوکا مر رہا ہے اس کو کھانا کھلا دو اس میں problem کیا ہے what's the problem in this technically speaking there is no problem شریعت ہمیں روک رہی ہے وہ اور بات ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ ویسٹ میں بھی اگر وہ کچھ ایتکس فالو کر رہے ہیں نا تو یہ ان کے religion کے اثار ہیں جو ابھی تک تھوڑے بہت باقی رہ گئے ہیں امریکہ میں کتا کیوں نہیں کھاتے ایک زمانے میں وہ christian ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہیں کئی جگہوں پہ لیکن ایتھینس بھی بہت ہو گئے ہیں چائنہ میں کتے کھاتے ہیں وہ اہلے کتاب نہیں ہیں امریکہ والوں کو کیا چیز روک رہی ہے کتا کھانے سے چائنیز والوں کی تحقیق بڑی ہے کہ کتے میں بڑی proteins ہوتی ہیں وہ نہیں کھاتے امریکہ میں انگلینڈ میں کتا کوئی نہیں کھاتا وہ کتے سے پیار کرتے ہیں ماں باپ سے کم ہے کتے سے پیار زیادہ ہے ٹھیکے تو وہ ان کے religion کی کچھ اثرات رہ گئے ہیں باقی جو آج بھی ان کو گھن آتی ہے کہ ہم کتا نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کے مذہب میں یہ حرام تھا ویسے تو وہ ہر چیز حرام کر رہے ہیں لیکن ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے کیونکہ تھوڑی بہت guidance جتنی بھی ان کو بلی ہوئی ہے etikets کیا ہیں moral values کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا سسٹم جب زمین پہ بھیجا تو یہ نہیں کیا کہ سب سے پہلے بندے بھیج دیئے اس کے کئی سالوں کے بعد نبی بھیجے سب سے پہلا انسان جو بھیجا وہ نبی بنا کر ہی بھیجا تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو پتا ہی تھا جانا کہا ہے دیکھیں آپ اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا آج آپ majestic banquets ہیں آپ کو نہیں پتا majestic banquets آپ کے گھر سے نکل کے پہلے left جانا یا right جانا ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو GPS on کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا اگر گھر سے نکل کے آپ کریں گے تو آپ ادھر مڑ گئے اب آپ جا رہے ہیں جناب مطلب مری کی طرف مری کی طرف جا رہے ہیں اب on کیا پذرہ وہ پیچھے رہ گیا ہے تو ایسے تو کوئی نہیں کرے گا اگر جس کو پتا ہی نہ ہو کہ جانا کہاں پہ ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہدایت چاہیے اس کو بلکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا سب سے پہلے ہدایت کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ کسی کے پاس excuse نہ اور وقتاں فوقتاں انبیاء آتے رہے ہدایت کو complete کرنے کے لئے والا قد باسنا فی کلی امہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے ہر امت پر رسول بھیجا ہے کیا کہتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو false gods ان کو چھوڑ دو تو یہ جو guidance ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے اسی کے ذریعہ آئی ہے اور وقتاں فوقتاں جب دین corrupt ہوتے گے ہدایت upgrade ہوتی کی change ہوتی کی کرتے کرتے main message gentle message ایک ہی تھا وہ اللہ کی توحید تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ message complete ہوا تو آج اگر ہم لوگ ethical behavior show کرتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اندر ابھی تھوڑا بہت دین باقی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ شراب ہمارے لیے بری ہے وانا scientific تحقیق سے آپ proof نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تھوڑی بہت پی لوں تو اس میں کیا ہے کیونکہ شراب کے اندر خیر بھی تو ہے شہر بہت ہے خیر بھی تو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا بہت پی لوں تو اس میں کیا ہے بڑے بڑے بیماریوں کا علاج بھی اس میں مل جائے گا تو justification دینے پر آپ اس طرح کسی بندے کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں میں اس لیے ethical ہوں کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے میں آخری بات کر کے یہ بات wrap up کرتا ہوں تھوڑی سی بات crude ہے لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا concept clear ہو جائے میری ایک atheist کے ساتھ debate ہو رہی تھی وہ میرے گھر آ گیا تقریباً تین چار گھنٹے میرے گھر رہا اور بڑی زبردست بحث ہوتی رہی کسی بات کو نہیں مان رہا تھا میں نے جتنے بھی آپ کو دلائل دی ہے نا کسی کو نہیں مان رہا finally اس ethics کے مسئلے پہ ہم آگے پھز گئے مجھے کہتا ہے do you think that homosexuality is wrong میں نے کہا it is a crime کہتا ہے I don't think it's wrong ہم جنس پرستی جو ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہا لگتا ہے خراب ہے میں نے کہا بالکل خراب ہے ہمارا دین اس کے خلاف بات کرتا ہے قومیلوت کی example ہمارے سامنے ہیں اس نے کہا میں تو نہیں سمجھتا اس میں کوئی بری بات ہے کیونکہ اگر دو بندے آپس میں راضی ہیں تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اب وہ ethical values اپنی ویس سے لے رہے ہیں اگر دو بندے آپس میں پیار کرتے ہیں تو مولوی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ ان کو پیار کرنے دیں آپ پیار کی راہ میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں میں نے کہا اوکے نو پرابلم میں نے کہا آپ اگر اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جائے تو اگر آپ اپنی بہن سے یہ ناجائز رشتہ کر لیں تو اس میں کیا ہے کرو کہ کہتا نہیں اس سے ہماری اولاد جو ہے وہ مطلب دیسیبلڈ پیدا ہوگی سائنٹیفک ریسے میں نے کہا فرسٹ او فال یہ ریسرچ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بکواس ہے یہ کچھ بھی صحیح بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ میں کونسا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ نہ اوزبلا کوئی بچے پیدا کریں میں تو کہہ رہا ہوں آپ ویسے ریکرییشن کے لیے حفاظتی تدابیر کے ساتھ فیملی پلاننگ کے ساتھ آپ ریلیشنشپ قائم کر لیں اس میں کیا ہے تو سوچ میں بڑھ گیا پانچ منٹ سوچتا رہا سوچتا رہا میں نے کہا بولو بھی جواب دو بے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں صرف خواہش ہی پوری کرنی ہے اور فیملی پلاننگ بھی ہو جائے گی تو پھر تو میں مسئلہ نہیں ہے میں نے پوچھا تمہاری بہین ہے کہتا نہیں ہے میں نے کہا تبیہ کہہ رہا ہوں اس کی امی جو ہے وہ میرے گھر کے باہر گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ان کی امی ابو نے آئیتیں وہ باہر میں نے گارڈن میں کو بٹھا دیا یہ لڑکا میرے ساتھ اندر آگیا اس نے کہا میں نے ان کے سامنے بات نہیں کرنی کیونکہ میں بہت ساری باتیں کروں گا جو کفر وغیرہ ہوگا تو یہ ایسی خامخواہ جو نہ تپیں گے اور مجھ پہ مجھ پہ غالی گلوج کریں گے تو آپ میری بات تمہی سے سنیں میں نے کہا میں تمہی سے سننے کے لیے بالکل تیار ہوں لیکن آپ بھی میری بات تمہی سے سنیں گے کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو تمہاری بہن نہیں اس میں میں کہا کہہ سکتا ہوں میں نے کہا تمہاری ماں باہر بیٹھی ہوئی ہے اپنی ماں سے رشتہ کرنے میں کیا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اصل میں بچے جو ہوں گے وہ جینز کا مسئلہ ہوگا اور فلاں ہوں گا میں نے کہا میں تو بچوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی مطلب اپنے نفس کو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ماں سے کیوں نہیں رشتہ کر لیتے ہو فیملی پلاننگ کے سارے تدابیر استعمال کر لو ایک منٹ کے لیے سوچتا رہا میں نے جان بوجھ کے زیادہ بدتمیزی کی اس کے ساتھ تھوڑی سی کہ میں اس کی ایکسپلینیشن میں تھوڑا سا گرافک ہو گیا میں نے کہا تمہاری ماں ایسے ہوگی تم ایسے ہوگی یہ سوچو ذرا دماغ میں نا یہ منظر لے کے ہو میں نے کہا تھا تھا اس کو میں جنجوڑوں کچھ لوگ بلکل سمجھ نہیں رہے ہوتے بات کو میں نے کہا سوچو اس بات کے بارے میں تم تمہاری ماں میں نے کہا سوچو اس بارے میں اتنا غصے میں وہ آگیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہتا تم پاگل آدمی یہ ہو تم فلانے یہ ہو تمہارے میں کہتا ہے تب کیوں رہے ہو تم تمہارے ایتھکل سٹینڈرز کے تبار سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں for you to have a relationship with your mother scientifically there is no problem in this the only reason is تمہارے اندر بھی ابھی ایمان مرا نہیں ہے تمہارے اندر بھی ابھی ایتھکل ویلیوز کچھ ہیں کہ تمہیں اس پہ اس پہ تپ چڑھ لی ہے ورنہ being an atheist تمہیں اس پہ تپ نہیں چڑھنی چاہیے کیونکہ آج امریکن کونسٹیوشن کے اندر لوگ ایسے ہیں جو بحث کر رہے ہیں کہ زوفیلیا کو اللہ آؤٹ کرو the ability for a man to have relationship with animals کیونکہ وہی تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ جی اگر دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے اور آج امریکن کونسٹیوشن میں یہ چیز بھی زیرے بحث ہے کہ نیکروفیلیا کو بھی علاو کر دیا جائے to have relationship with those who are dead کہ جی مردہ ہے وہ چلا کہ اب اس کے کیا اب ایک بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صحیح طریقہ نہیں مل رہا تو ادھر کرنے تو اس کو کیا مسئلہ ہے تو technically تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں اگر وہ اپنے logic کو استعمال کرتے ہوئے کہنے تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مذہب ہمیں روکتا ہے لاش کی بحرومتی کرنے سے اس طریقے سے اور اس قسم کے حرام relationship کرنے سے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ڈبا کھول دیا ethics, morality, science کے حوالے کر دی کہ جی science جو فیصلہ کرے گی پھر science کے فیصلے تو کل کو یہ آ جائیں گے homosexuality 1980s تک it was considered to be a sin and a major crime اور psychological disorder مانا جاتا تھا 1982 تک کی report ہے 1982 تک it was considered to be a psychological disorder آج mainstream ہو چکا ہے gay marriages allow کر دی گئی ہیں کیوں کیوں کہ وہ نے کہا کہ پادری صاحب آپ کا کام نہیں یہ نکل جائے یہاں سے بہر آپ کیوں بولیں گے جب دو بندے آپس میں پیار کرنا چاہرے ہیں وہ کوئی بھی ہو وہ male male female female کوئی بھی ہو آپ اس میں پلیز عمل دخل مات لے کے آئے and this is the problem that we are facing right now so میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ethics morality یہ ہم science سے نہیں لے سکتے معذرت کے ساتھ یہ science ہمیں نہیں بتائے گی کہ کس سے رشتہ کرنا کس سے نہیں کرنا یہ اللہ کا دین ہی ہے یہ اللہ کی شریعت ہے جو میں بتاتی ہے کہ یہاں تک جاؤ یہاں تک نہ جاؤ ورنہ کیا ہوگا جو تم کر رہے ہو اس کے consequences بڑے disastrous ہوں گے تمہارا جان تمہاری مال تمہاری عزت عبرو تمہاری فیملی لینیج سب برباد ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم ابھی break لیتے ہیں انشاءاللہ with this دعا ہم سب کو خیر کے معاملے میں خیر کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تافر بھائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ اس وقت ہم break لیں گے میں invite کروں گا brother محسن کو کہ وہ آپ کے سامنے میں پھر نیکس سلائیڈ پہ جاتا ہوں اوکے سو ایتکس اور مولیلیٹی کی بات رہتی ہے ایہوپ یہاں تک سب کو سمجھ میں آرہا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں آپ کو اچھا جی here is another example یہ فالوئنگ ڈومینو ایفیکٹ ہے یہ اگر آپ اس کی ویڈیو کی ساونڈ نہیں ہے تو ساونڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ساونڈ نہیں چاہیے تو اس میں یہ واش کریں کہ فالوئنگ ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے تو ڈومینو جب گرتے ہیں تو وہ ایک کے ساتھ دوسرا کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ گرتے چلے جاتے ہیں گرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ سارے ڈومینوز جو ہیں وہ اس طرح سے دھنام سے گر جاتے ہیں اور یہ سیکونس آف ایونٹس بنتا ہے جو کہ اس پروسس کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے اچھا یہ جو فالوئنگ ڈومینوز ہے امیجن کریں کہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور گھر سے آپ باہر نکلے اور دور سے آپ کو ایسے ٹک 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 کے واز آ رہی ہے دور سے اور وہ بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے اور آپ نے جب دیکھا تو ایک ڈومینوز کی چین ہے جو چلتے 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 بالکل آپ کے پاؤں میں آکے رک رہی ہے اور فائنلی ہو جا کے آخری پیز گر گیا اب آپ جب یہ سوچیں گے اس کو دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں خیال آئے گا کہ یہ اس کا سرہ ہے تو کیا یہ خیال آئے گا دماغ میں کہ یہ انفینٹی تک یہ چلتا ہوگا جو نا پوری سیریز کیا یہ دماغ میں خیال آئے گا کہ جو ڈومینوز کی سیریز ہے یہ انفینٹی تک جا رہی ہے یا یہ آئے گا کہ یہ کہیں سے تو شروع ہوئی ہوگی کیا خیال آئے گا پہلے والا کہ انفینٹی تک چلے گی یا کیا یہ خیال آئے گا کہ کہیں سے شروع ہوئی ہوگی کہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے نا اور پھر یہ بھی شاہ لگا کہ سٹارٹ خود تو نہیں ہو سکتی کسی نے دھکا تو دیا ہوگا نا پہلے ڈومینو کو کسی نے گرایا ہوگا تو پھر باقی تو چین اوف ایونٹس بنے گا نا تو پہلا دھکا کسی نے دیا ہوگا چاہے ہوا چلی ہو یا کسی نے کوئی بلی ٹکر مار گیا ہو یا کسی بندے نے ہاتھ سے پوچھ کیا ہو پہلے ڈومینو کو کسی نے گرایا ہوگا بلکل اسی طرح سے ایک لوجیکل اور اقلی بات ہے کہ جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی ایک بگننگ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز انفینٹی میں رہے بکہ انفینٹی ریال ورلڈ میں اگزس نہیں کرتا انفینٹی میٹس میں تو ہے لیکن ریالسٹکلی سپیکنگ ہمیں انفینٹی نظر نہیں آتا کہیں پہ آپ کہیں وہ آپ تھیورٹکلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ فلان چیز انفینٹی تک جا رہی ہے لیکن اصل میں نہیں ہے اصل میں اس کی ایک تعداد ہے تو اسی طرح سے ہماری جو کائنات ہمارے سامنے آج موجود ہے اس کا بھی ایک بگننگ پوائنٹ ہے جہاں سے ٹائم سٹارٹ ہوا دنیا آغاز ہوئی اور اسی کو اگر ہم دیٹیل میں پڑھنا چاہے تو وہ بگ بینگ یا جو بھی کوئی آپ فلسفہ پڑھتے ہیں we know that the universe began to exist and things you begin to exist کرتی ہیں ان کا کوئی بگنر ہونا چاہیے خود سے دھماکیں نہیں ہوتے خود سے کائناتیں نہیں بن جاتی کوئی اس کا چلانے والا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک لوجیکل پوائنٹ سا میں نے کہا آپ کے سامنے منسن کر دوں ایک اور اعتراض ہے جناب وہ یہ ہے کہ science told us how things work therefore we don't need God یہ اعتراض کبھی سنے آپ نے پہلے کہ دیکھو چونکہ آج science نے بتا دیا کہ یہ یوں ہو رہا ہے یہ یوں ہو رہا ہے ایسے پودے اگرے ہیں ایسے انسان پیدا ہوتا ہے اس لیے خدا کا تصور صحیح نہیں ہے تو یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو claim ہے یہ اتنا بے بنیاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی تھوڑی دیر کیلئے اگر آپ وہ دوبارہ presentation پہ آجیں تو میں ایک image دکھا کے بات سمجھانے کی کچھ کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ آپ کے سامنے گھڑی ہے ٹھیک ہے اب گھڑی کی تمام workings کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ گھڑی کیسے بنتی ہے اس کے پیچھے gears ہوتے ہیں وہ آپس میں integrate کرتے ہیں وہ ایک gear چلتا ہے دوسرا دوسرے کو push کرتا ہے hour hand والا ہے minutes والا ہے second والا ہے اس کے اتنی rotations کے بعد minute والا move کرتا ہے اس کی اتنی rotations کے بعد hour والا کرتا ہے and likewise گھڑی کا نظام چلتا ہے اس کے پیچھے ایک battery ہے یا cell ہے جو کہ اس کو power دے رہا ہے electrical current دے رہا ہے جس کی وجہ سے gear lever move کر رہا ہے یہ سارا process ہمارے سامنے ہے چونکہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ گھڑی کیسے کام کرتی ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گھڑی کا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ argumentی بے بنیاد ہے گھڑی اگر آپ کو سمجھ میں آگے کہ گھڑی چلتی کیسے ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھڑی کو پیدا ہے کسی نے نہیں کیا گھڑی خود سے پیدا ہو گئی یہ تو وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی design designer argument کے اس کے خلاف ہے ایک اور example دے کے بات سمجھاتا ہوں ہوائی جہاز ہے آج ہوائی جہاز کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے کام کرتا ہے اس کو lift چاہیے ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک drag کی force ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ scientifically gravity اس پہ جو ہمیں affect کر رہی ہے تو جہاز کی workingز ہم جانتے ہیں لیکن چونکہ ہم جہاز کی workingز جان چکے ہیں ہم یہ کہے کہ جہاز کو بنانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بے وکوفی ہوگی تو just because you know how things work doesn't mean کہ there is no creator for those things ٹھیک ہے تو یہ جو argument ہے یہ baseless ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ سے یہ بات ہے کہ the the mind ہمیں چاہیے the airplane is complicated but the one who made the airplane is more complicated airplane تو complicated ہے یقیناً بہت complicated ہے لیکن سوچیں جس نے airplane کو بنایا تھا وہ کتنا complicated ہوگا airplane کو پہلے اس نے اپنے دماغ میں سوچا پھر اس نے paper پہ draw کیا پھر اس نے اس کے model بنائے پھر اس نے اس کی engineering ساری کی پھر اس نے اس کا actual structure بنائے سوچیں وہ کتنا complicated ہوگا تو we appreciate the mind that invented something but we don't appreciate the one who made the mind تو یاد رکھیں کہ intelligent چیزیں unintelligent sources سے پیدا نہیں ہوتی کوئی بھی چیز اگر intelligence کی معاشرے میں ہے نا نظر آ رہی ہے وہ unintelligent سے پیدا نہیں ہو سکتی ایک بے وکوف انسان intelligent چیز کو نہیں create کر سکتا اور create کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک logical argument ہے جو کہ ہم mention کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ایک واقعہ ہے شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو جب ان کی ایک ایتیس سے لیٹ پلیس سٹ کر لی تو ایتیس وہاں پہنچ گیا امام ابو حنیفہ نہیں آئے اس کے بعد کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ دیر سے واپس آئے کافی دیر کے بعد جب آگئے تو اس بندے نے کہا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ بھئی دیکھو اصل میں ہوا یہ کہ میں تمہارے تک پہنچنے کے لیے نہ مجھے دریاہ کروس کرنا پڑا تو جب میں دریاہ کے کنارے پہنچا تو وہاں پہ کشتی موجود نہیں تھی تو میں ابھی ویٹ کر ہی رہا تھا کشتی کے آنے کا کہ دھرام سے ایک درخت جو ہے وہ گرا درخت کے ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے آپس میں جڑ گئے جڑ کے وہ ایک کشتی نمہ شیپ پہ آگئے پھر کہیں سے لوہے کی کیلے اکتی بھی آئیں اور وہ پورے کی پوری کشتی کو فارم کر دیا خود بخود اس میں اورز بھی آگئے میں اس میں بیٹھا کشتی پہ سفر کر کے دریاہ کلوس کیا اور تمہارے تک پہنچ گیا سوری تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو اس بند نے کہا یہ کس قسم کی بیوکوفوں والی باتیں کر رہے ہیں کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود کشتی پیدا ہو جائے یہ تو کبھی بھی یہ تو کڑوڑ سال میں بھی نہیں ہو سکتا تو امام اونیور نے کہا کہ اگر کڑوڑ سال میں کشتی نہیں بن سکتی خود سے تو بتاؤ کہ یہ انسان تو کیسے وجود میں آ گیا یہ چرند پرند حیوانات کائنات یہ کیسے جو ہے نا پیدا ہو گئی تو تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ کشتی خود سے بن سکتی ہے تو بتاؤ یہ پوری کائنات کیسے خود سے بن گئی کشتی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا پوری کائنات تو پوری کائنات کیونکہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اب اس کی میں عام مثال یہ دے سکتا ہوں آپ کو کہ آج کے ایونٹ پر کوئی پر جامپل سمجھیں کہ کوئی برادر یا سسٹر لیٹ آئے مجھے گاڑی نہیں مل رہی تھی پھر کیا ہوا کہ زمین میں سے لوہا نکلنا شروع ہوا اور ایک گاڑی میرے سامنے پیدا ہو گئی اس میں کریم کا ڈرائیور بھی آ کے بیٹھ گیا انہوں نے کہا جی سر رائٹ سٹارٹ کریں میں نے کہا بسم اللہ کرو مجھے وہ چلا کے ایونٹ تک یہاں تک پہنچا دیا جب میں گاڑی سے باہر اس کو پیمنٹ کر کے نکل رہا تھا کہتا سر فائیو سٹار ریٹنگ دے دیجئے گا میں نے اس کو ریٹ کیا اس کے بعد میں اندر آ گیا آپ تو تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کو کہ پاگل ہو گئے کیسی باتیں کر رہے ہو یہی کہیں گے لہا کہ تو پاگل ہو چکے ہو تو دیکھو کریم کی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی تو اس کا چلانے والا کیسے خود سے پیدا ہو گیا کریم کی گاڑی تو کچھ بھی نہیں ہے کمپلیکیشن کے ادبار سے جو انسان ہے وہ کتنا کمپلیکیرڈ ہے میرے پاس جو تکنالوجی ہے ایون ایک موبائل فون ہے جتنا بھی اچھا ہو جائے اگر اس پہ سکرائچ لگ جائے یہ خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن انسان ایسا ہے آپ کو سکرائچ لگتا اب یہ خود ہی ہی لوجاتا ہے انسان ایسا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا میرا پاؤں ٹوٹا چار پانچ جگہ سے ٹھیک ہو گیا اب میں الٹی چھلانگی پہ لگاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنائے یقین کرے دو نہیں ہو جائیں گے وہ ایک ہی رہے گا جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے وہ ایک سے دو نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں تو یہ تو جو ایک یعنی جو مایکرو بیکٹیریا بھی ہے نا جو کہ ریپروڈیوز کر سکتا ہے وہ پیدا ہو جانا بھی اتنا بڑا موجزہ ہے کہ ہماری سمجھ سے بائر ہے تو اس لیے یہ سارے نشانیاں ہمارے سامنے ہیں جو لوگ سمجھ والے ہیں جو اکل والے جن کے بارے میں بار بار ذکر بھی کرتے ہیں قرآن میں کہ افالاتاقلون تمہارے در اکل نہیں ہے یا علی الالباب یہ جو سوچنے والے غور کرنے والے ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تو جب انسان بیٹھ کے سوچیں تو آج کل مسئلہ پتا کیا ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا ہم فیس بوک ووٹسائپ ٹوٹر کی دنیا میں تنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی سوچیں بھی کہ اللہ کی ذات کون ہے اور کیا ہے یعنی اس کے ٹائم نہیں ملتا تو ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے خود سے ٹائم آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ جی مجھے استعمال کرو چلے جی نیکس سلائیڈ کی طرف آجائے انشاءاللہ وہ آن کرنی جگہ اچھا تو نیکسٹ اگزامپل ہے جی کہ پروف فور گارڈ is all around us جو میں نے بات رڑی کی کہ ہر جگہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو اللہ کی تمام نشانیاں مل جائیں گے لینے جی چوکلٹ سمبری ٹائم آگیا ہے ہمارا تو پہلے میں نے بردر سائی سے سٹارٹ کیا تھا اس دفعہ سچر سائی سے دوبارہ سٹارٹ کروں گا تو کون سمبری دینا پسند کرے گا ہاتھ کڑا کریں پہلے آئیں پہلے پائیں جی ستا بیسی بتا دیں ٹھیک ہے سیکنڈ پیزن بتائیں صحیح کی تاہی ہی سائنس کے پاس بائی کا آزر نہیں ہے بس کافی ہے آپ کا انام یہ میں بھیج رہا ہوں اور ابھی مجھے بردر سائٹ پہ کوئی ہاتھ چاہیے جو کہ ان کی آگے کی باتوں کمپلیٹ کرے اور اس وقت ہم لوگ کٹ کٹ سے اپ گریڈ ہوگے کیڈبریز ڈیری بلک فروٹ اور نٹ پہ آگئے ہیں جنام یہ لیں نٹس کی ایلرگی تو نہیں یہ کسی کوئی ہو جی کون سا بردر کمپلیٹ کرنے جائیں گے کوئی ہیں یہاں پہ جی بردر وہاں سے شروع ہوگے کہ جی پہلے آئے وہ پہلے آگئے مائی کون ہے چیک کریں ٹھیک ہے صحیح ہے آواز تو آ رہی ہے جی جی صحیح ہے سب سے پہلے تو میں پہلی بات ہوں بھی آپ کو پہلے بھی بتایا رہی اچھا وہی ہے آپ کو دوسری نہیں مل سکتی کٹ کٹ آپ چلیں ٹھیک ہے بتائیں بتائیں یہ ایک ایسی فیلن ہے شاید کوئی کسی کو بیائی نہیں ہوں سکتا صحیح بیائی نفار کی شاید کوئی نہیں ہے اس مان کے پاس ٹھیک پہلی بار میں آیا ہوں یہاں پہ اور میں خود کو اس میں محسوس کر رہا ہوں کہ جس میں ایک اینورسٹی ہوتی ہے اینورسٹی کی مثال میں اینورسٹی ہوتی ہے اینورسٹی میں کچھ ایسے سٹوڈنٹ سکتے ہیں جو پوری اینورسٹی کے آپ کا دارہ ہوگی ٹھیک ہے ہر پروسہر ہر سٹوڈنٹ اس کی نظر جولکل سٹوڈنٹ سے ہی ہوئی ہے صحیح میں آج یہاں پہ آیا ہوں میں راستے سے لے کر آپ تک اپنے آپ کو ایسے سکیل کروں جیسے پوری دنیا میں جتنے سال انسان ہیں جتنے سال انسان ہیں ہم سب یہاں پہ جو پیٹھے ہیں ہم اس اینورسٹی کے ملٹاپ پر سٹوڈنٹس کی طرح ہیں اس پوری ٹھیک ہے ایک سوڈی سی مثال میں ٹھیک ہے اس میں سائنس کے بارے میں ہم نے دوسری بار کیا کہ انسان کا جو جیل ہے میں اچھا شائر میں یہ سوائٹوں کے نہیں ہو سکتا ہے غلط نہیں ہے لیکن میرے مردی اس دنیا میں آپ نے کہا کہ ماں کا کیسے پتا چلے گا کہ بیٹے کو کیسے پتا چلے گی یہ بات اسی طرح ہر چیز ہے ہر کوئی آپ نے موبائل بنانے والے اس نے اجازت کی ہے ہمیں کوئی کہا دے کہ اس نے موبائل بنانایا کیسے ہی تھی تک کہ میں اس کو بناتے ہیں دیکھا نہیں ٹھیک ہے اسی طرح انسان کا جو دھیر ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑی نبات لگے اس کو اگر میٹیلئے صحیح میڑے گا وہ کپی نیزائی نہیں کرتے گا ٹھیک ہے جزاکر خیر بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ بھائی کو میں چاکلیٹ دوں گا کیونکہ انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں سمری کام بتایا ہے لیکن بارہ بات اچھیک ہے سمری کام بتایا ہوں گا سائنس کے رویٹنگ کے سائی ڈاکٹر اپنیل خان صاحب سے نے کسی نے سوال کیا وہ آن پر تھا میں اس کو کوئی نولین نہیں گا اس نے کہا کہ یار میں نے بچے جی نائنس کلاس کی سیسٹی کتاب میں پڑھا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ کرانے میں جی جی وہ سائنس سے نخل دیا ہے ڈاکٹر اپنیل خان صاحب نے کہا کہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں ہم نے جو جو کوئی پروف کیا ہے وہ آج جو جو نے پروف کیا ہے وہ آج سائنس پروف کر رہی ہے اور کرانے پھر جی میں پڑھے گی کر اس جاہل انسان جس کو تعلیم بھی نہیں تھی اس نے کہا ریکسہ میں آپ کی بات سے بھی شائع بھی کرتا ہوں میں اسے میں بیٹ اس نے کہا میں پروف کر سکتا ہوں اس نے کہا کیسے اس نے کہا صرف یہی بات کہ قرآن میں جید پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو برائی کی طرف لے گے جائے کوئی ایک سیلم بات اس نے کہا سائنس کے اندر بہت چیز ہیں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے جبکہ قرآن میں جید میں برائی کا راستہ تو ہے ہی نہیں صرف اچھائی کا راستہ ہے اور ڈاپرم عبداللہ جید خاندیس بات پر لاجوا ہوگی کہ ہم نے جو کتابوں میں لکھا ہوگا ہے تکویر اللہ حبار جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ ہماری complete ہے انشاءاللہ ہم لوگ اب next topic کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے impressed by the west اچھا یہ topic جو ہے اب یہ تیسری وجہ ہے اب دو باتیں تو ہو چکی ہیں پہلی والی کیا تھی doubts about god دوسری کیا تھی سائنسز یہ بھی تھی یہ بہت ایک اور شکتہ تیسرا ہے impressed by the west کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے اس کے گھمراہ ہونے کی اس کے lost ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ west پہ بہت زیادہ بھروسہ اچھا اب ایک activity ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گا چھے sisters volunteers یہاں پہ آجائیں جو پہلے آجائیں ان کو مجھے یہاں پہ یوت کا بھی کچھ volunteers آئی ہوں گے we need six sisters here یہاں پہ and we need six brothers here as well چھے brothers kindly آجائیں سامنے ایک activity یہ چھوٹی سی harmless activity ہے کوئی tension نہیں ہے چھے لوگ جو پہلے آجائیں پہلے پائیں چاہلا اچھا اگر پورے ہوگے ہیں چھے لوگ پورے ہیں اوکے volunteers نہیں volunteers زیادہ smart نہ بنیں تو چھے لوگ پورے ہوگے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے میں volunteers میں سے کسی ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے خود ہی دو کے پیر بنا دیں دو دو کو side پہ کرتے جائیں دو side پہ ہو جائیں دو side پہ ہو جائیں دو side پہ ہو جائیں ٹھیک ہے ہو گئے یہ group a b and c ہے ٹھیک ہے جی آپ ہیں a آپ ہیں b آپ ہیں c ٹھیک ہے جی آپ ہو گئے ہیں جی دو دو کی group ہو گئے دو دو اور دو جی جی resolve کریں جی مسئلہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کسی کے ساتھ جوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہم accept کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے والنٹیر سے گزارش ہے اگر ان کو کچھ پرچیاں دے دی جائیں صرف پیپر اگر آپ کے پاس ہے کوئی بھی پیپر لے لیں جس آپ کو ایک پیپر اور پین جائیے جس ون پیپر اور پین کوئی بھی بشاک لے لیں کہیں سے بھی اٹھا لیں کسی سے پوچھ کے لیں جس گٹ پیپر اور پین پلیز آپ کے پاس جو فائل ہیں انہی کو یوز کر سکتے ہیں بس چھوٹی چیز دکھ پا رہی ہے زیادہ لمبا چھوڑا نہیں جس می بھی ورڈ اور ٹو اچھا جی اوکے سو سب کے پاس پیپر پین آگے ہیں اوکے گوڑ گیٹ اچھا جی گروپے گروپے دونوں گروپے سن لیں میں آپ کو اس وقت سکرین پہ ایک امیج دکھاؤں گا تقریباً پانچ سیکنڈ کے لیے میں آپ کو سکرین پہ ایک امیج دکھاؤں گا صرف پانچ سیکنڈ کے لیے آپ نے مشورہ کر کے لکھنا ہے کہ یہ کیا تھا ٹھیک ہوگی میں سمجھ میں آگی بات صرف آپ نے گروپے بی ای سی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے گروپے آئی ریڈی ریڈی اوکے امیج آ رہا ہے آپ کو صرف تین چار سیکنڈ کے لیے دکھاؤں گا یا پانچ سیکنڈ کے لیے بسم اللہ جی لکھیں کیا تھا یہ just write down what it was خاموشی سے کوئی آواز کسی کی نہ آئے میں باقیوں سے نہیں پوچھنا بھی ان سے پوچھ رہا ہوں ایک sizes کا ایک مقصد ہے وہ بتاؤں گا آگے جا کے چوکلٹ بھی لیں گی ٹھیک ہے گروپ بی آپ تیار ہیں گروپ بی تیار ہیں ریڈی ہو جائے میں آپ کو ایک ایمیج دکھا رہا ہوں آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو گروپ اے نے کیا آپ نے بھی ایمیج کو دیکھنا ہے آپ کے پاس تین چار سیکنڈ ہوں گے ایمیج کو دیکھیں اور پھر لکھیں یہ کیا تھا one two three go جی ٹھیک ہے دی آرائٹ گروپ سی آپ تیار ہیں گروپ سی ریڈی اوکے آپ کے پاس بھی کچھ سیکنڈ ہیں آپ ایمیج دیکھیں بتائیں کیا تھا one two three go جی لکھنے کیا تھا گروپ سی لکھنے کیا دیکھا آپ نے اچھا جی all done اچھا سب سے پہلے میری گزارش ہے آہ گروپ اے سسٹر سائٹ پہ آپ نے کیا دیکھا جار ٹائپ ڈیکوریشن جار ٹائپ ڈیکوریشن آپ نے کیا دیکھا کپ روائل ٹائپ کپ روائل ٹائپ اچھا جی گروپ two آپ بتائیں بی والے وچھر دیکھیں آپ نے وچھر دیکھیں آپ نے a bird type thing a bird type thing جس کی آپ نے کیا دیکھا جی a duck وچھر اور duck three والے black plane white background اور اوپر two birds ٹھیک ہے جی آپ بتائیں three birds animals sky three birds animals sky animals اچھا ٹھیک ہے اوکے سو اب میں آپ کو وہ امیجز دوبارہ رکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب غور سے نوٹ کیجئے گا ان امیجز کو سو لیٹس ٹھیک ہے اس میں اب عوام سے گزارش ہے آپ کو کپ کے لاوہ بھی کچھ نظر آرہا ہے کئی نظر آرہا ہے کئی نظر آرہا ہے یہ یہ ڈک کسی نے انھرڑ کا defyl ہے کسی کو روبیٹ نظر آرہا ہے روبیٹ کھاں پہ ہے نظر آرہا ہے آپ کو جس کو نظر آرہا ہے وہ دوسرے ساتھ والے کو سمجھا دے ٹھیک ہے جس کو ریوبعیٹ نظر آیا ہے وہ ساتھ والے کو سمجھا دے جس کو آپ بتخ کی چونچ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ریابٹ کے کان ہے جس کو آپ چونچ سمجھ رہے ہیں یہ ریبٹ کے کان کھڑے میں صرف پکچر تھوڑی ٹیڑی پڑی ہوئی ہے یہ ایک چھوٹا سا ماسون سا خرگوش ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے بتق کہا ٹھیک ہو کہتی کان اتنے خوبصورت نہیں ہے لیکن بہرحال کان تو ہے نا اس کو انسلٹ کیوں کر رہے ہیں آپ آپ صحیح طرح سے کہیں مجھے شکل پسند نہیں ہے اس ریبٹ کی لیکن انسلٹ نہ کریں پلیس تو ریبٹ ہے اور تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز اصل میں اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو یہ ایک شیر اور گوریلا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں میں ذرا پکچر آپ کے لیے کلیر کرتا ہوں ابھی دیکھیں ون ٹو تھری آپ کے لیے پکچر تھوڑی کلیر ہو جائے گی یہ دیکھیں اب آپ کو شیر اور گوریلا نظر آ رہے ہیں نظر آ گئے شیر اور گوریلا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں گھور رہے ہیں ایک دوسرے کو جیسے کہ لڑائی ہونے لگی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو میں نے آپ کو ٹیسٹ کر آیا ہے ابھی اس کو بولتے ہیں جسٹالٹ سوچ یہ ایک سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں جسٹالٹ سوچ اس کا مقصد یہ ہے آپ لوگ اپنی سیٹس پہ جا سکتے ہیں ابھی نہیں جا سکتے ہیں چوکلیٹس کے بغیر کیسے جائیں گے تو یہ انشاءاللہ سب کو دیں انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کے لئے میں تھرو کروں گا یہ برز تو کیچھ کریں گے انشاءاللہ ایک دو اور یہ لیں جناب تین لائٹ سے بچ کے چار اور دیپ سکوئر لگ کی جانب کیچھ کیا بال کو فیلڈ کیا اور یہ لیں جی یہ لیں چلیں جی اب آپ جاتے ہیں جزاکل خیل جی بہت بہت شکریہ تکبیر اچھا یہ جو میں نے ٹیسٹ کروایا ابھی آپ کو یہ اصل میں امیجز آپ نے اب دیکھ لی ہیں دیکھیں جسٹالٹ سوچ یہ وہ سائکلوجیکل ٹیسٹ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے کوئی امیج پہلے آپ نے دیکھا آپ کو ایک لگا اب آپ کبھی بھی اپنے دماغ سے اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کپ کے علاوہ دو چہرے بھی ہیں چونکہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا نا اب آپ جب بھی یہ امیجز دیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں دو چہرے بھی نظر آئیں گے پہلے شاید آپ نے اس طرح سے دیکھا نہیں لیکن اب جب بھی آپ کی پوری زندگی میں میں بھی آج سے پچاس سال کے بعد بھی کوئی بندہ آپ کو یہ امیج دکھائے گا نا آپ کو کہ یہ کپ کے علاوہ دو بندے بھی ہیں کیونکہ اب آپ کا مائنڈ انلاک ہو گیا ہے جور مائنڈ اس ناو پرسیونگ دیس از دو پیپل آلسو ان دی سیم وی ییس اس اس آلسو اڈک اور ٹائپ آف برڈ بچونکہ اب آپ کو خرگوش نظر آ گیا اس میں اب آپ اس کو اپنے ذہن سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے جب بھی آپ اس امیج کو دیکھیں گے آپ کو بتک کے ساتھ خرگوش بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے وہ جو آپ نے امیج دیکھا وہ ایک ٹری کا تھا جو وہ جیپنیز بانزائی ٹریز ہوتے ہیں اسی کی طرح کی چیز لگ رہی ہے لیکن اصل میں جو اس کے اندر دو جانور چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی اب آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یہ آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹ گئی ہے یہ میں نے آپ کو ٹیسٹ کیوں کروایا ہے اس کو کروانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات کوئی ورلڈ ویو یا کوئی پیرڈائم جب ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے وہ ہم دنیا کو اسی نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی ہمیں جگاتا نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اس میں ایک اور بھی ویو پوائنٹ ہے ہم لوگ اگر ہم لوگ ویسٹن ورلڈ سے امپریس ہو گئے ہیں تو ہم نے اس ورلڈ کے چشمے پہن لی ہیں اب ہمیں ہر چیز میں نظر آ رہا ہے گوڑا بڑا زبردست ہے گوڑا بڑا زبردست ہے گوڑا کمال ہے کمال ہے کمال ہے ہر چیز اس کی برائی بھی ہم اچھی لگ رہی ہے اس کا ہر چیز ہمیں لگ رہی ہے اس کے سب صحیح کر رہا ہے وہ کیونکہ ہم لوگوں کو برین واش ہو چکے ہیں بکوز بھی ہر برین واشت بھی دیس تنکنگ کہ جو کچھ بھی گوڑے سے آ رہا ہے نا وہ بلکل بہترین ہے سب سے بیسٹ ہے اس سے اچھا سلوشن ہی کوئی نہیں ہے بندے کے پاس and because of this reason ہم لوگ confusion کا شکار ہیں unless کہ آپ lost کی workshop پہ آئیں اور آپ کی یہ not کو untie کیا جائے اور آپ کہیں اوہ اچھا یہ پہلو بھی تھا اور گوڑا اچھا ہے لیکن اتنا بھی نہیں جتنا ہم نے بنایا گوا تھا تو ذرا سلائیڈ پہ آئیے کہ میں ایک image دکھا کے بات کو سمجھانی کچھ کرتا ہوں یہ بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی تھی کونسی والی کوا چلا ہس کی چال یہ کوا وہ جو موروں میں چلتا ہے the crow and the peacocks تو crow جو ہے وہ inferiority complex کا شکار ہوتا ہے ہماری طرح کرو کو لگتا ہے جی میں رہا کالا میرے پاس تو کوئی fair and lovely beauty cream بھی نہیں ہے میں کیا کروں چلو fair and lovely چھوڑو دور کے بعد ہے فائزہ beauty cream بھی نہیں ہے tension بہت زیادہ ہے تو اب کوا چاہ رہا ہے کہ میں بھی بھئی وہ high class of society کے ساتھ منگل کروں موروں کے ساتھ تو وہ کیا کرتا ہے وہ موروں کے پر لگانا شروع کر دیتا ہے اب eventually جب وہ موروں کے پر لگا کے بڑی اپنی شان اور شوقت میں گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں جگہ سے reject ہو جاتا ہے کبوں میں جاتا ہے کبے اس کو مارتے ہیں موروں میں جاتا ہے مور اس کو مارتے ہیں تو یہ ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں جی آدھے تیتر آدھے بٹیر بن جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہماری philosophy ہو چکی ہے اور اس میں میں آپ کے سامنے ایک world history کی summary دے رہا ہوں آپ کو literally grade 7 level کی history پڑھا رہا ہوں آپ کو وہ یہ کہ دنیا میں ایک time گزرا ہے جب western world dark ages سے گزر رہی تھی جو middle ages کا دور گزرا ہے اس میں western world dark ages میں تھی جہاں پہ church power میں تھا church کے تعلقات kings کے ساتھ بڑے اچھے تھے اور church چونکہ religious authority کو represent کر رہا تھا جو چیز church کہتا تھا وہ ہوتی تھی جس کو church غلط کہتے ہیں وہ غلط ہے تو اس زمانے میں ہوا یہ کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کو church نے heretic اور مرتد قرار دے دیا بڑے بڑے سائنسدان آئے انہوں نے کہا جی church یہ بات کر رہا ہے سائنس تو اس کے اس کے علاوہ کچھ بات کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم پاگل اور کافر ہو تو انہوں نے بہت بڑے بڑے فلسفی اور سائنسدانوں کو criticize کیا اور مارنے کی دھمکیاں جنے شروع کر دیں دوسری طرف کیا ہوا کہ church کے پاس پوری authority تھی اور authority pope کے ہاتھ میں تھی جو pope کہتا تھا وہ ہوتا تھا bible کو پڑھتا کوئی نہیں تھا bible پڑھنا ہی حرام تھا لوگ کے لیے کہ عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ bible پڑھیں تو ہوا یہ کہ ایک religious movement پیدا ہوئی protestants کے نام سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہر بندے کو bible پڑھنے کا حق ہونا چاہیے اور ہم pope کی نہیں مانیں گے جو bible کہے گی وہ مانیں گے تو کیا ہوا کہ یہ 15-17 میں protestants کی movement کھڑی ہوئی اور 1700 میں philosophers کی اور philosophers سے مراد philosophers and scientists philosophers اور scientists کی movement کھڑی ہوئی اور ان دونوں movement نے church کی power اور authority کو challenge کیا کہ یہ church والے یہ دیندار لوگ پاگل ہو چکے ہیں انہوں نے challenge کیا اور دنیا کی تاریخ کا bloodiest revolution جو ہے نا اس کا process شروع ہو گیا بہت خون خرابہ ہوا بڑی جانے گئیں french revolution بھی اسی کی ایک کڑی تھی اور کیونکہ power ساری church کے پاس تھی اور kings کے پاس تھی تو بادشاہوں نے بھی کیونکہ ایک بدماشی چل رہی تھی نا تو لوگوں نے کہا یہ دیندار لوگ اتنے مالدار کیسے ہو گئے اتنے پیسے اتنے یہ وہ سب کچھ تو ان کی authority تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر ایک تو وہ فقراء مساکین بھی کھڑے ہو گئے اور پھر جو لوگ جو philosophers تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے جو دینی طبقہ تھا protesters کا وہ بھی کھڑے ہو گئے تو eventually کیا ہوا کہ church کو overthrow کر دیا اب جب church overthrow ہوا تو اس کے overthrow ہونے سے جو church کی initial power تھی وہ چلی گئی اور market place open ہوگی ideas کے لیے now people کیونکہ اب ہم نے زندگیاں گزار رہی ہیں نا تو جو church کہتا تھا صحیح غلط ہے اب ہم وہ نہیں مانیں گے اب ہم اپنی مرضی کریں گے تو market میں یہ چیزیں عام ہونا شروع گی slide کی طرف آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں تھی تو سب سے پہلے ہر مذہب کے اندر تین چیزوں کا بڑا ضروری کردار رہا ہے ایک god کا ایک soul کا ایک hair after کا تمام مذہب اللہ کی بات کرتے ہیں خدا کی بات کرتے ہیں روح کی بات کرتے ہیں کہ روح بھی کچھ ہے you have to be spiritual spirituality کی بات کرتے ہیں اور آخرت کی بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک جہاں ہے جہاں تو میں جانا ہوگا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ چیزیں تو سائنس سے ثابت تو نہیں ہیں نہ ہم نے خدا کو دیکھا ہوا ہے نہ ہمیں روح کے بارے میں کچھ معلوم ہے نہ ہم نے hair after دیکھی ہے تو یہ جو مولوی شول بھی طبقہ نا یہ جو priestries پادری شادری ہیں یہ پتہ نہیں کیا all fall باتیں کر رہے ہیں اور ان کی ساتھ جب تک ہم رہے ہیں تو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے تشدد ہوا ہے زیادتیاں ہوئی ہیں لوگ مرے ہیں خامخواہ اور چرچ پاورفل ہوتا گیا ہے امیر سے امیر ہوتا گیا ہے اور ان کے تعلقات بہتر ہوتا گیا ہیں تو اب ہم لوگ انہوں نے سوچا یہ کہ ان تینوں چیزوں کو باہر نکالو اور ان کی بدلیں کچھ اور لے کر آو یہ میں آپ کو بہت crude سمری بتا رہا ہوں بہت ساری چیزیں میں skip کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ time نہیں ہے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان ترین طریقے سے بات سمجھا دوں انہوں نے کیا کیا ان کو replace کر دیا God کو replace کر دیا universe سے کہ اللہ سب سے بڑا تھا اللہ کوٹا کے اب ہم کائنات کو پڑیں گے روح کو نہیں پڑیں گے روح کیا ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی ہے ہم جسم کو پڑیں گے medical science میں ہم ترقی کریں گے اور ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے ہمیں دنیا بنانی ہے اپنی ہم دنیا کی بات کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں materialism we want to focus on that which is material جو immaterial ہے جو metaphysical ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے جو physical ہے اس پہ بات کریں گے جو look see touch taste پہ آ رہا ہے اس پہ بات ہوگی تو یہ enlightenment era جس کو بولتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا shift ہوا یورپ سے start ہوا اور یہاں تک پہنچ گیا اور enlightenment کے جو thinker تھے آزاد خیال لوگ وہ اکثر اوقات atheism کی طرف چلے گئے ان کے جو founders تھے like liberalism کے founders میں سے john lock کا نام آتا ہے he wasn't an atheist but he did believe کہ ہمیں man made law بنانا پڑے گا ہمیں religion کا حسارہ نہیں لینا چاہیے یہاں تک یہ لوگ اپنے اقلی طریقے سے پہنچے کہ ہم نے چرچ سارا پاگل تھا ان کو ٹھاکے بارے نکال دیا ہے اب ہم نئے طریقے سے خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو دو ideology سامنے آئیں ایک atheism اور ایک liberalism atheism اس لئے کیونکہ آپ نے کیونکہ خدا کوئی نکال دیا ہے تو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ جو یعنی یہ میں بتا رہا ہوں birth of atheism یا جو اس کا mainstream ideology کہاں سے آ رہی ہے اور دو چیزیں پیدا ہوئیں liberalism اور atheism atheism مطلب جو liberal طبقہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ atheistی ہو ہو سکتا ہے کہ جو liberal ہے وہ اللہ کا کوئی نہ کوئی تصور ہے لیکن وہ اللہ کی ماننے پر راضی نہیں ہے وہ religion سے کسی قسم کی guidance لینے کے لیے تیار نہیں ہے بس اللہ ہے اللہ ہے لیکن میری زندگی میں چلاوں گا میرا جسم میری مرضی یہ liberalism ہے میرا جسم میری مرضی مجھے کوئی نہیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ میں نے اپنے جسم کو کس طرح use کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ مولانا صاحب آپ کا کام نہیں ہے یہ میری مرضی ہے میں کروں گا تو اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں lifestyle میرا اپنا ہوگا تیکھے you only live once یہ یولو بھی مارکٹ میں آگا اور اس طرح کی بہت ساری فلسفے جن کی بڑی بڑی تھیوریاں مارکٹ میں آئیں اور بڑے مشہور ہوئے کارل مارکس ان میں سے ایک ہے جو کہتا تھا کہ religion religion is opium of the people religion مذہب وہ بھنگ ہے جس کا نشہ سارے کر رہے ہیں سگمنٹ فرویڈ بہت بڑا سائکولوجس تھا وہ کہتا تھا کہ religion is universal obsessional neurosis یہ collective madness ہے مذہب کیا ہے یہ اجتماعی پاگلپن کا نام ہے یہ اتنے کٹر تھے اپنی بلیس میں اور جیمز جارج فریزر جو ہے ہی اس تو سے کہ ایک زمانے میں primitive magic تھا لوگ جادو کر رہے ہوتے تھے ایک زمانے میں جادو کروں سے وہ مذہب میں تبدیل ہو گیا لوگوں نے کوئی مذہب شدہ بنا لیے اور اب چونکہ سائنس آ گیا تو پچاس پچپن سال میں مذہب دنیا سے ختم ہو جائے گا آج مذہب تو جو نا برقرار ہے لیکن سر جیمز جارج فریزر برقرار نہیں ہے وہ بہرحال دنیا سے چلے گی ہیں لیکن مذہب ابھی تک یہاں موجود ہے تو یہ ان کے خیال تھے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بقاعدہ پریچ کر رہے تھے اپنی تیچنگز میں اپنی رائٹنگز میں کہ ہمیں اللہ کو ریلیجن کو مذہبی جتنی بھی کوئی احکامات ہیں ان کو چھوڑنا ہو گا جب تک انسانیت مذہب سے جان نہیں چھڑائے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے یہ ان کا فلسفہ ہے یہ ان کا ورلڈ بیو ہے اچھا کومینس رشیا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں رشیا was a militant atheist country میں militant atheist اس لیے کہہ رہا ہوں because انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کومینزم لوگوں کے گلوں میں ٹھونسا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی مذہبی نہ کوئی تہوار ہوگا نہ کوئی ہلیہ آپ کا نظر آئے مذہبی قسم کا کچھ نہیں ہوگا ٹی وی کیو پر سٹیٹ میڈیا پہ کوئی مذہب کی بات نہیں ہوگی کوئی بندہ بھی اپنے ریلیجن کو گھر سے باہر لے کے مت آئے ٹھیک ہے تو ریلیجن مینسٹریم نہیں ہوگا کبھی بھی بلکہ اس کے خلاف پروپگینڈا ٹی وی پہ چلاتے رہے there is no god there is no religion there is no nothing do what you will do what you will do what you will یہ چلاتے رہے پچاس سال کے بعد کومینسٹ رشیہ کٹر ایتھیس تھا جب رشیہ گرا ہے تو رشیہ میں ایک سروے ہوا to find out کہ دیکھیں پورے رشیہ میں ایک پوری تین جنریشن پچاس سال بڑا رسا ہوتا ہے جس جب رشیہ کومینسٹ ہوا تو اس طرح پر جو بچہ ہوگا چھوٹا وہ پچاس سال کی عمر کو جب آیا تھا تو اس کے بھی بچے اور ان کے بچے ہو چکے ہوں گے تو تین نسلیں جنہوں نے کوئی خدا کا تصور نہیں سنا کوئی خدا کی بات نہیں پڑی کوئی ریلیجن سے تارخ نہیں ہوا اور یہ لوگ جب ان کے جب ٹیسٹ کیا گیا ان کو جب ایک سروے کے مطابق جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ جی how many people in Russia believe in God after the communist regime fell کتنے لوگوں کے جو بچے ہوں گے جو لوگ اللہ کو مانتے ہوں گے پچاس سال of atheism کے بعد پچاس سال of communism کے بعد پتا چلا کہ ایٹی پرسنٹ up to ایٹی پرسنٹ people still believed in God یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے تصور کو پھونکوں سے بجا دیں لیکن اللہ کا تصور جو ہے نا وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا ماجوسی بناتے ہیں لیکن وہ پیدا یعنی اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظامی حسنی چلا رہا ہے آپ جتنے مرضی اس کو چورن کھلاتے رہے وہ اس کو پتا ہے جو بات ہے جب وہ اداس ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے اندر ایک امٹینس ہے which nothing can fill except when I connect with the creator of the heavens اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی لائف میں تنگی آ جائے گی depression آ جائے گی sadness آ جائے گی اور جو اللہ کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو حیاتاً طیبہ عطا فرمائیں گے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے فطرت کے اندر موجود تھی تو بڑے عرصے کے بعد بھی pressure ڈالنے کے باوجود بھی لوگ پھر بھی اللہ کو مانتے تھے اچھا جی اب آجیں پاکستان کی طرف پاکستان میں کیا ہوا جناب پاکستان میں یہ ہوا کہ ہم لوگ impress کب ہونا شروع ہوئے ہم گورے سکب اپرس ہونا شروع ہے جنگ ازادی جو 1857 کی war of independence تھی ٹھیک ہے 1857 کی war of independence اور اس کے اردگر کا جو ٹائم تھا یہ وہ ٹائم ہے جب British East India Company یہاں پہ آئی وی تھی اور یہ آئے یہاں پہ یہاں پہ road بنائے hospital hospice بنائے اور schoolوں کا system یہاں پہ establish کیا انہوں نے declare کر دی کہ جو تمہارا مولوی ہے وہ تو جائل ہے کیونکہ وہ مدرسے سے پڑھا ہوئے اب جو ہمارے education system میں آئے گا وہ کامیاب ہوگا ان کا جو education system تھا وہ انہی کے philosophyوں کے knowledge پہ base تھا کہ جہاں پہ اللہ کو نکال دو یعنی آخرت کو نکال دو soul کو نکال دو اب ہم پڑھیں گے chemistry, physics, maths, biology اور چھوٹا سا ایک دینیات یا Islamic studies اس میں اگر بچہ فیل بھی ہو جائے تو no problem ہم پھر بھی پاس کر دیں گے لیکن خدا نخواستہ اگر بچہ math میں فیل ہو گیا تو اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا انگلیش میں فیل ہو گیا تو اگلی کلاس میں جانے گے پاک studies اور اسلامیات یہ مسکینوں والے subject ہیں یہ مسکینوں والے subject ہیں یہ کس کو کیا پڑھ بھی لو ہوتا بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو تبھی ٹھیک ہے اور کیا پڑھائیں گے دو چاہ سوتے شوتے یاد کرائیں بس ٹھیک اللہ اللہ خیر صلی اللہ ورنہ آپ اگر دیکھیں میں all levels میں مجھے یاد ہے math کے ہماری چار کتابیں تھی science کے ہماری کئی books تھی physics کی علیدہ ہیں دو دو کتابیں physics کی ہیں دو دو chemistry کی ہیں biology کی ہیں practical books علیدہ ہیں work books علیدہ ہیں لیکن اسلامیات میں ایک پتلی سی کتاب تھی فرخندہ نور کی اللہ ان پر رحم فرمائے بس وہی کتاب تھی بچپن سے لے کے all levels تک ہی پڑا بس نماز اور یہ صدقہ خیرات اور بس یہی چیزیں چل رہی ہیں بار بار حالانکہ انگلیش میں ہم لوگ رومیو جولیٹ پڑھ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں یہ آپ شیکسپیئر پڑھیں لیکن اسلامی سٹیڈیز میں کچھ بھی نہیں ہے the education is like very bare minimum تو یہ کیوں ہے کیونکہ ہمیں ان کی importance نہیں ہے اور آپ کو پتہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نہیں کہ وہ خدا کا انکار کرتے ان کا یہ statement کہ it doesn't matter what you believe in it doesn't matter آپ science پڑھو آپ engineer بنو it doesn't matter what you believe in تم ہندو ہو عیسائی ہو مسلمان ہو کیا فرق پڑتا ہے اسے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کیا دیکھنے والا اور اندہ برابر ہو سکتے ہیں کیا وہ جس کے دل میں ایمان کا نور ہے اور جو اس نور سے محروم ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیا اجنڈا ہمارے دماغوں میں ڈال دیا کہ it doesn't matter what you believe in تم اللہ کو مانو تم رام سیتہ رام کرو تم کراس کیا کے سجدے کرو کچھ فرق نہیں پڑتا اور ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے انہوں نے ہمیں یقین کروا دیا کہ اللہ کے بارے میں پڑھنے والا بے وقوف ہے سول کے بارے میں پڑھنے والا بے وقوف ہے دکیانوس ہے جاہل ہے بیک ورڈز ہے فنڈمنٹلسٹ ہے ایکسٹریمسٹ ہے ریڈکل ہے اور جو آخرت کی بات کر رہا ہے وہ بھی جاہل اور ڈفر اور بے وقوف اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ہے اور جو بندہ بھی یونیورس کو پڑھ رہا ہے وہ سارانکھوں پہ ہے جو بندہ بھی دنیا کو پڑھ رہا ہے سارانکھوں پہ ہے اور جو جسم کو پڑھ رہا ہے وہ سارانکھوں پہ ہے اسی لئے آج ہمارے ہاں ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ یا تو ڈاکٹر بنے یا کیا بنے انجینئر بنے اگر کوئی بچہ سوچ لے کے نہیں امی امی میں مولوی بننا جاتا ہوں پاکستان ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا یعنی یہاں کفر ہو رہا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر آج میں آپ کو جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں آج کل تو بڑے چیلنج جال رہے تھا آئیس بکٹ چیلنج اور ٹینیئر چیلنج اور فلان چیلنج تو یہ میرے طرح سے ایک چیلنج لے لیں آج جا کے ایسی مزاک مزاک میں مزاک مزاک میں سیریسلی اپنے ماں باپ کو کہیں کہ ابو ابو آج میں ایک ورکشاپ پرٹنڈ کر کے آئی ہوں یا کر کے آئی ہوں لاؤس کے نام سے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے انشاءاللہ مولوی بننا ہے اگر آپ کے والدین یا تو آپ کو قتل کر دیں گے یا خدا نہ خاصتہ ان کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہ شروع ہو جائے حالانکہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے وہ تو کہہ جائے کہ بیٹا الحمدللہ ہمارا بچہ دین پڑھنا چاہ رہا ہے ہمارا بچہ سیکھنا چاہ رہا ہے وہ اللہ کے بارے میں سبحان اللہ وہ تو آپ کو یعنی سر پہ اٹھا لیں کہ بھئی کمال ہو گیا ہمارا بچہ مولوی بننے کی طرف جا رہا ہے کیونکہ سب سے بڑا مقام کس کا ہے معاشرے کے اندر اسلامی کے لئے دیکھیں تو امام کا ہے امام کون ہے وہ قوم کو لیڈ کرتا ہے لیکن آج اگر آپ یہ بات کر دیں تو بڑے بڑوں کے رنگ اڑ جائیں گے بڑے بڑے دینی لوگوں کے رنگ اڑ جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر جو غلبہ آئے نا اتنے زیادہ ہمیں امپریس ہو چکے ہیں کہ دینی بندہ بھی اس وہ بھی تھوڑی دیر کے لئے ڈگمک آ جائے گا کہ میرا بچہ کیا کیا رہا ہے میں خود جب انگلینڈ سے میں نے بیسٹرس کیا آسٹریلیا سے ماسٹرس کیا اس کے بعد دبائی وغیرہ میں کچھ عرصہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا پھر مجھے خیال آئے کہ مجھے مولوی بننا چاہیے میں پاکستان واپس آیا اور میں نے لٹرلی ایسے ہی کچھ کام لے پہلے تھے کہ الحمدلللہ میں واپس آگے ہوں میں ایسی طرح دھڑی لے کے واپس آیا تھا تو گیا تھا تب تو نہیں تھی واپس آیا میں نے کہا جی اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میرا فیوچر پلانز یہ ہیں کہ میں نے مولوی بننا ہے اب آپ سوچیں کہ میرے والے جین پر کیا گزری ہوگی کہ بیٹا تمہارا دماغ صحیح ہے انگلینڈ سے تم پڑے ہو کمپیوٹر سائنس تم آسٹریلیا سے پڑے ہو انفومیشن تکنالوجی تمہیں کیا جوش چڑھا ہے مولوی بننے کا بھائی دنیا میں اور کوئی پروفیشن نہیں ہے مولوی بننے کیا ہوگا تمہیں میں کہا جو اللہ پالنے والے وہ پال لے گا اس کی فکر نہیں ہے مجھے لیکن میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں بتاؤں یہ بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ ہمارے سوچ پہ ابھی غلبہ ویسٹ کا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بار 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 وہی ریبٹ دکھایا ہے یا وہ ڈک دکھائی ہے بار بار انہوں نے ہمیں وہی درخت دکھایا ہے جو میں نے پچھل میں دکھایا تھا انہوں نے بار بار ہمیں وہی گلاس یا کپ دکھایا ہے اور دوسرا پہلو ہم دیکھنے سے ہی کاثر ہیں ہمیں وہ دوسرا پہلو نظر ہی نہیں آرہا کیونکہ اتنا زیادہ برین واش پچھ پن سے ریٹ سیٹ کیٹ پڑھ دے ہیں بچھ پن سے اے بی ڈی اے فجی اے ٹے جے کی بچھ پن سے پڑھ دے ہیں پڑ پڑھ کے گھمان 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 کے میں یہ نہیں کہا رہا یہ ایڈوکیشن بری ہے پلیس دونٹ گیٹ می روانگ یہ ایڈوکیشن اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن یہ ایڈوکیشن یہ اللہ تعالیٰ سے بلکل کٹ آف ہے آپ اگر کہیں کہ میں نے اسلامی سٹڈیز میں پی ایج ڈی کرنا ہے آپ کو پی ایج ڈی کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کی فیملی میں آپ کہنا ہے میں کون سا مدرسے میں جا رہا ہوں میں نے اسلامی سٹڈیز میں پی ایج ڈی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری پہلی جو سب سے سیانہ بچہ ہوگا وہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا جو اس سے تھوڑا کم ہوگا اس کو کہیں گورنمنٹ نوکری میں بھیج دیں گے فوج چوج میں چلے جاؤ اس سے تھوڑا کم ہوگا اس کو کہیں گے تم ٹیچر بن جاؤ بیٹا کیونکہ دوزو کینٹ ڈو ٹیچ اور جو بلکلی بچارہ معذور ہے یا کوئی بچارہ دواگی طور پر کمزور ہے اس کو مدرسے بھیجیں گے یہ اللہ کی رام ہے کیونکہ اللہ کی رام ہے ہمیں میشہ چیز ہی وہ دی دیتے ہیں جو دو نمبر ہوتی ہے کھانا دینے کی باری آتے تو کیا سب سے سکھانا غریبوں میں بانٹتے ہیں کھانا تو وہ دیتے ہیں جو بچہ کچھ ہمارے پاس تین دن کا پڑا ہوئے کوئی نہیں کھا رہا تو چلو غریبوں میں بانٹ دو کپڑے کون سے غریبوں کو دیتے ہیں وہ جو ہمارے کسی کام کے دیئے ہیں سمان اللہ بچے کھلونے دینے پر آتے ہیں ہر ٹوٹا ہوا کھلونا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں وہ جس بچارے غریب کو آپ دے رہے ہیں کھلو کھلونا یہ ہورو سٹوری ہے یعنی وہ گڑیا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے اور ایک ٹانگ نہیں ہے یہ کھلونا کھیلنے والا یا کچھ کو کوئی اینابیل اور پتری کیا دکھا رہے ہیں یہ اتنے خوفنا کھلونے سے کون کھیلتا ہے بھئی لیکن ہم دیتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں یہی نکالتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہمارا بچہ بھی کوئی بالکل فارغ ہونا کسی کام کا نہ ہو اس کو ہم کہیں گے اس کو لگاؤ دین کی راہ میں اکلمند لوگ سمجھدار لوگ انٹیلیکشن لوگ ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ بیٹا یہ میرا سب سے سمجھدار بچہ ہے اس کو انشاءاللہ میں نے جو نا امام مسجد بنانا ہے یہ سوچ ہی نکل گئی ہے سبحان اللہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آج ہم اپنی اس کامپلیکیشن کو نا انلوک کر دیں ایک دفعہ اگلی اسم والاسلوم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے جو ہے کل کو مدرسے میں داخلہ لی لیں Passover د talked about it میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہرہا ہوں ordinance لیکن اسلام کو پڑھیں اور جتنی importance ہم نے دنیا کو دییا ہے چلو کم از کم اتنی دے دو دین کو بھی زیادہ مت دو ۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو وقف کر دو دین کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جدنی آپ نے دنیا کو دی ان گذنے دین کو بھی دے دو نا कم از کم 50 50 تو کر لو لیکن اس پہ بھی کوئی راضی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ میں جو آپ لوگوں سے بات کروں شاید میں آپ لوگوں کو انسپائر کر سکوں میں نے تو اپنی پورا کریئر پاس بدلے میں نے تو آئیٹی کی فیلڈ کو چھوڑ کے میں مولوی کی فیلڈ میں آگیا ہوں دین پڑھنا شروع کیا قرآن و حدیث پڑھو سمجھو سیکھو آج میں اسلامی یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا ہوں وہاں پہ میں کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھا رہا حالانکہ میرا ایریا یہ ہی تھا لیکن میں کیا پڑھا رہا ہوں وہاں پہ یا ایتکس پڑھا رہا ہوں یا اسلامی ورڈ بیو پڑھا رہا ہوں یا پھر اسلامی سیڈیز پڑھا رہا ہوں جو عام طور پہ وہ بندہ پڑھاتا ہے جس کو کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا لیکن میں شوق سے پڑھا رہا ہوں میرا شوق ہی ہے تو الحمدللہ that's my passion which I've made into my profession now so let's انشاءاللہ go on to the next slide and look at some other evidences ہمارے لیے جو ویسٹ کا perception تھا ہاں ان کو بڑا تکلیف ہوئی ان کو بڑا دکھ ہوا کہ ان کے اوپر چرچ کیا مظالم تھے مانتا ہوں میں لیکن بالکل اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ ویسٹ میں ڈاک ایجز چل رہی تھی اسی ٹائم پہ اسلامی ورلڈ میں اسلامی گولڈن ایج چل رہی تھی جہاں پہ دیندار لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی اتنی زیادہ اجادات سامنے آئیں آپ صرف گھر جا کے وکی پیڈیا پہ لکھیں اسلامی گولڈن ایرا اور اس کے بعد سکرول کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کتنی زیادہ اجادات جو ہیں وہ مسلمانوں نے کی وہ لوگ جو کہ دین کی سمجھ رکھتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی بھی دین اور دنیا کو سیپریٹ نہیں کیا ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ ہم لوگ دیندار بھی ہوں گے اور دنیا میں جہاں سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہے وہ بھی ہم کریں گے ہمارے لئے کانفلکٹ نہیں تھا ہمارے لئے دیندار ہونا اور سائنٹیفک ہونا اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے دونوں بالکل ایک ساتھ ہیں بلکہ ایکچولی ہمارا دیندار ہونا ہمیں سائنس کی طرف اور پوش کرتا ہے کہ ابزور کرو افلا ینظرون افلا یا تدبرون کہ تم غور نہیں کرتے کہ تم عقل نہیں کرتے بار بار اشارہ اس طرف ہو رہا ہے تو ہمارا تو دین بھی ہمیں اس طرف پوش کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ تم گھر بیٹھ جو اور بس جان اللہ اللہ کرو رہا تھا جستجو کرو سٹرگل کرو سو دیکھو اسلام سیز ناؤ لیٹس کم تو دس ایڈیو ترمینالوجی سیکلیرزم سیکلیرزم کی ڈیفنیشن میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سیکلیرزم اس ڈیفائن کیا میں نے وکی پیڈیا سے لئی ہے اور انہوں نے میریم ویبسٹر دکھنری سے لئی ہے کہ it is the indifference to or rejection or exclusion of religion and religious considerations as a philosophy سیکلیرزم seeks to interpret life on principles taken solely from the material world without recourse to religion تو سیکلیرزم کی جو سیکلیر سیکلیر ہو جاؤ یہ کیا ہے بسیکلی سیکلیرزم کی میں اگر عام تعریف کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی رہنمائی کے لئے مذہب سے مشفرہ نہیں لینا سیکلیرزم کی میں آپ کو عام تعریف داروں کہ ہم نے اپنی رہنمائی کے لئے مذہب سے question نہیں کرنا مذہب کو ہم نے lift ہی نہیں کرانی مذہبی لوگ اپنے ڈبے میں بند رہے ہیں ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے ہم اپنے نظام خود بنائیں گے سیکلیرزم کو ماننے اور اللہ کی نام ماننے کا نام ہے سیکلیرزم اللہ کو ماننے اور اللہ کی نام ماننے کا نام ہے اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے یہ سیکلیرزم کی میں آپ کو عام definition بتا رہا ہوں according to میریم اپسر that's what they're trying to say کہ religious کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جس نے جو بننا ہے وہ بنے آپ کرسچن بنو ہم لوگ tolerance کی بات کریں گے سارے آجو تیتر بٹیر سارے برابر ہو توحید والا شرک والا بدت والا فلان سب برابر ہے کوئی کسی کو فوقیت کسی پہ نہیں ہے بس جو material میں اوپر ہوگا ہمارے ہاں وہی شہزادہ ہے بس this is again this leads to now materialism to all of these isms are by the way interconnected in a way اگر آپ دیکھیں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ overlap کرتے ہیں materialism secularism اور ایک اور ورڈ جو آپ نے سنا ہوگا feminism feminism یہ بھی ایک overlapping phenomenon ہے feminism بھی اگر آپ پڑھنا شروع کریں اس کی history کو تو first wave feminism آیا پھر second wave آیا third wave آیا اب neo feminism چل رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ کیا ہے پہلا جو first wave تھا اس کے ساتھ ہم کافیت تک اتفاق بھی کر سکتے ہیں یعنی islamically and first wave feminism میں کوئیتنا مسئلہ نہیں تھا reason mean کہ وہ بھی عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو education کا right دوننا چاہیے کیونکہ یورپ میں یونیورسٹیہ ہی نہیں تھی عورتوں کی پڑھائی کا سسٹم ہی نہیں تھا اور بڑے بڑے ان کے ساتھ مسئلے تھے vote کرنے کی rights نہیں تھی تو انہوں نے اس پہ بات کی تو ہم بھی اس کا اتفاق کرتے ہیں first wave feminism کے ساتھ ہمارا technically islamically کوئی مسئلہ نہیں ہے second wave کے ساتھ ہوا انہیں کہا عورت جو ہے وہ ہر قسم کا کام کرے گی مرد کے شانہ بشانہ ہو جائے گی جو کام مرد کر رہے وہ عورت بھی کرے گی بھئی ہم کہتے ہیں ہر کسی کے رولز ہیں عورتوں کے اپنے رولز ہیں مردوں کے اپنے رولز ہیں تو آپ زیادہ oversmart نہ بنیں جو جس کا رول ہے وہ اس پہ آئے تیسری third wave feminism میں اور مسئلہ آگئے انہوں نے کہا جی عورت کی آزادی ہے عورت جو مرضی پہنے جو مرضی دکھائے مطبع وہ اپنے آپ کو لیانی liberation سے مراد سمجھی کپڑے کپڑے اتارنے کا نام انہوں نے سمجھا کہ یہ liberation ہے اور exactly جو male dominated society تھی انہی کے ہاتھوں میں کھلنا شروع کر دیا ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں billboard کی زینت بن گئیں pornographic movies مانا شروع ہو گئیں اور یہ ان کو کہا کہ تمہاری ازادی ہے تم یہ کام کرو ان کو sex workers کے نام پہ جناب بزار میں ایک محضب پیشہ دینی کوشش کی گئی یہ سارا third wave ہے اور جو fourth wave جس کو neo feminism کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر کوک نہیں چاہیے ہمیں مردوں سے اوپر چاہیے that's fourth wave یا neo feminism وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں برابری نہیں چاہیے اگر آپ انہیں کہنا کہ جی خالہ آپ ایسا کریں مرد جو ہیں وہ کڑا اٹھا رہے ہیں آپ بھی کڑا اٹھا رہے ہیں نہیں نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں office میں برابری چاہیے تو جو اچھے چھے کام ہیں ان میں ہمیں مردوں کے جیسے کام چاہیے آپ کہیں ہم جنگوں میں مرد مر رہے ہیں آپ بھی جا کے مر جائیں جنگوں میں مرد مر رہے ہیں 99.99% جو لوگ مر رہے ہیں جنگوں میں وہ مرد مر رہے ہیں soldiers کی بات کر رہا ہوں تو آپ بھی جا کے 30-35% آپ بھی جا کے مر جائیں وہاں پہ کیا خیال ہے وہ کہیں کہ نہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے تو میتھا میتھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہو رہا ہے تو یہ fourth wave فیمنزم جو ہے نا یہ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسے اوپر دو تو بھی زیادہ نہ مرد آور سمارٹ بنے نہ عورتیں آور سمارٹ بنے تو اصل بات کیا ہے جو اللہ نے بات بتائی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں اسلام نے اب یہ جو میں نے یہاں پہ ٹری کا ڈائیگرام نظر آ رہا ہے ایک اسلام کا درخت ہے ایک فیمنزم کا درخت ہے ان دونوں کی جڑے ان کی برانچز کہیں کہیں ملتی ہیں کچھ چیزیں ہیں فیمنزم کی ہم اسے اگری کریں گے کہ عورتوں کو یہ رائٹ ملے یہ رائٹ ملے یس ہم مانتے ہیں لیکن ہم اس کی جڑوں سے اختلاف ہے ہمیں ہماری جڑ ہے توحید سمینا واتانا اللہ نے حکم دیا ہم مانتے ہیں ان کی جڑ کچھ اور ہے ان کی دور ہے کہ ہمارے اپنا نفس جو کہے گا وہ ہوگا تو ہماری جڑے بالکل مختلف ہیں کہیں کہیں ہم اوورلاپ کرتے ہیں کہیں کہیں ہم ان کو سپورٹ بھی کر دیتے ہیں بٹ نوٹ ان ایوری ٹھنگ اگر وہ کہیں نا کہ ہمیں آپ کی طرف سے بلانکٹ پولیسی چاہیے کہ ہر مسئلے میں آپ ہمیں یس کر دیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اسلام نے جنڈر رولز دیفائن کی ہیں مرد کا بھی ایک رول ہے عورت کا بھی ایک رول ہے اب اس کو ڈنائے تو نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت مختلف ہیں یا سیم ہوتے ہیں جی مختلف ہے نا کسی کو شک تو نہیں ہے مختلف ہی ہوتے ہیں نا فیزیکلی بھی ڈیفرنٹ ہے بیلوجیکلی ڈیفرنٹ ہے ایموشنلی ڈیفرنٹ ہے ایون ان ٹرمز آف دیر تھوٹس سیکلوجیکلی ڈیفرنٹ ہے مردوں کو علیہ السلام نے کبام بنایا گھر کے اندر لیکن ساتھ رسپونسیبیلٹیز کامبار اس کے سر پر رکھ دیا کہ تم گھر کے لیے پروائیڈ کرو گے اور اس کو کہا کہ اگر تم ارن کرنا چاہو جو کچھ بھی تم ارن کرو گی وہ تمہارا ہے وہ ہزبن کا نہیں ہے ہزبن جو ارن کرے گا اس میں لازمین شیئر اس کی بیوی کا بھی ہوگا بچوں کا بھی ہوگا تو ہم اگر کہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے ہم فیمنزم کے بجائے ہم کوئی میلزم نکال دے ہم کہیں جی ہم کیوں بھئی کما کے ہم کیوں کریں عورت کو خود کمائے جا کے ہمیں کیا ہے کہہ سکتے ہیں نا کہنے کے تو بہت کچھ کہا جا سکتے ہیں آپ کہیں جی ہم تو نہیں عورت کمائے کیا ہمیں کھلائے گی کپڑے بھی تم دھو برتن بھی تم صاف کرو کماؤ بھی تم اور کھلاو بھی تم ہم گھر پہ بیٹھ کے ریلیکس کریں گے کیونکہ ہم ہے جناب ببر شیر اور شیر کا کام ہوتا ہے ریلیکس کرنا ہاں کبھی کے بار کو پھڑا شد ہو جاتا تو شیر آجتا ہے تو باقی ہمارا کام نہیں ہے کوئی اور تو بات یہ کہ ہم نے کون سا یہ بات کی ہے یا مرد کہیں کہ ہم جنگوں میں زیادہ مر رہے ہیں زیادہ ہم کیوں ہیٹھیں بجری اٹھائیں عورتوں کیوں لگاتے ہو اس کام پہ جتنے بھی مزدور آپ کو نظر آتے ہیں یہ بچارے عورتیں یا مرد ہیں زیادہ تر کی بات کرو یہ جو بچارے یہ جو بیلچے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو نا گلی کوچوں کے اندر کناروں میں کوئی بجری اٹھا رہا ہے کوئی سیمنٹ اٹھا رہا ہے اٹھے سارا دن اٹھے اٹھا رہا ہے وہ کون ہے وہ انسان ہے نا مرد ہے وہ وہ کہے جی مجھے نہیں کام چاہیے ایسا کریں خالہ آپ آ کے بجری اٹھائیں میں جا کے پیاز کٹ لیتا ہوں کیا خیال ہے خالہ جی ٹریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ وہ جو بات روم میں چھپکلی کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ خود ہی مار لیا کریں آپ ہمیں مت بلایا کریں وہ بوتلوں کے ڈھکن جو لوک ہوتے ہیں وہ خود ہی کھول لیا کریں آپ کھانا خود گرم کر لو تو یہ کیمپین چلائی تھی تو میں پتا رہا ہوں کہ ہر کسی کے رولز اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہے تو ہم تو خوشی سے کام کرتے ہیں اگر گھر والے کہہ دیں کہ میں ڈھکن کھول دو تو میں تو خوشی سے ڈھکن کھول نہیں وہ مجھے کیا مسئلہ ہے سب کے لیے مارنے کے لیے کوئی کہہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے الحمدللہ اس کا اجر سواب بھی ہے تو بات یہ کہ ہر دونوں کے رولز ڈیفائنڈ ہیں ہم نہ لبرالزم پہ ہیں نہ فیمنزم پہ ہیں ہم اسلام پہ ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ سرانکھوں پہ ہے جو میرے پیارے رب کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے بکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ لیجسلیٹ کرنے والا ہے سب سے زیادہ عدل کرنے والا میرا رب ہے اب میں نے تو نہیں کمپلین کیا کہ باپ کے پاؤں کے نیچے چپل کیوں ہے جنت ماں کے پاؤں کے نیچے کیوں ہے باپ کے پاؤں کے نیچے تو کوئی وعدہ نہیں ہوا کہ تمہیں جنت ملے گی حالانکہ اچھی بات ہے باپ کی خدمت کرنا بھی لیکن تین دفعہ مقام عورت کا زیادہ بتا دیا تم بہت تو نہیں کمپلین کر رہے میں تو کہتا ہوں باپ کی حسمت زیادہ ہے ماننے والی بات ہے تو ہم تو کہتے ہیں جو اللہ حکم دے گا ہم تو اسی کیوں پر ہیں اچھا جی ایک اور ڈاؤٹ آگیا جی یہ کیا ہے کہ the west is ahead in technology they are ahead in everything else too تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے جناب کہ چونکہ west جو ہے وہ ہر چیز میں ہی آگئے ہیں اس لیے مطلب اگر وہ technology میں اور material possession میں آگئے تو وہ ہر چیز میں آگئے ہیں تو اس کا جواب میں آپ کو یوں دوں گا کہ ایک rocket scientist کی مثال لیں ایک rocket scientist ہے جو کہ کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پہ لوگ تھوڑے سے بے وکوف ہیں اور ان کو دنیا کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے اب وہ rocket scientist جو ہے وہ وہاں پہ engineering کر رہا ہے ایک rocket بنا رہا ہے لوگوں نے کہا جی واہ واہ کمال ہے بھئی اس نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو آسمانوں تک جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں rocket scientist بھائی آپ ایسا کریں کہ میرے بچے کو نہ پیٹ میں مڑوڑ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ ذرا صحیح کر دیں تو rocket scientist کیا کہے گا کہ یہ کیا ہے مجھے یہ کام نہیں آتا کہ جی میں rocket رہا سکتا مجھے پیٹ کے مڑوڑ کا علاج میرے پاس نہیں ہے وہ کہے کسی میرے بچے کے فیپڑوں میں تخلیف ہو رہی ہے تو rocket scientist کیا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کیا سے اس کو حال کرتے ہیں ایک بندہ کہے کسی میری بچی کو ایسا میں طلاق ہو گیا اگر آپ بتائیں کوئی رینمائی فرمائیں کہ کیسے اس کو ہم جو ہے نا وہ بددب سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کریں کہ بھئی بچی کو طلاق ہوئی تو میرے پاس آپ کیا بددب کیا لینے آئے ہیں میں تو rockets بنانا مجھے آتا ہے تو بات یہ کہ جو ویسٹ کے کام ہے نا وہ science میں technology میں materialism یہ ہی ان کی game ہے ان کی field کیا ہے ان کی field materialism ہے ان کا باپ یہ ہے ان کی پوری زندگی اسی چیز پر base ہے ان سے اگر آپ ethics کے لیے پوچھتے جائیں گے ان کے پاس ethics کا حل ان کے پاس نہیں ہے وہ trial and error پر کر رہے ہیں کبھی وہ ban کر دیتے ہیں کبھی open کر دیتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں جی alcohol کو ban کر دو کبھی کہتے ہیں نہیں کھول دو کبھی کہتے ہیں میروانہ کو legal کر دو کبھی کہتے ہیں نہیں illegal رکھو تو جس کے پاس guidance موجود ہے وہ ان کے پاس کیوں جا رہا ہے میں admit کر رہا ہوں کہ ان کے پاس material چیزیں ہیں اور جو کچھ بھی ethics کا آج ان کے پاس ہے وہ بھی انہوں نے اپنے مذہب سے اور ایک state policy کے بنا پر لیا ہو ہے لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ ہمیں کلی طور پر آپ ethical اور moral values سکھائیں تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جیسے ہمارے پاس unfortunately science کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اتنے بڑے سائنسدان نہیں پیدا ہو رہے ہاں کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے we need to work harder in that discipline لیکن ہمارے پاس علماء ہیں scholars ہیں جن کے پاس depth of knowledge ہے unfortunately ان کو کوئی access نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کا interest ہی نہیں ہے سائیڈ پہ جی سلائیڈ کو آن کیجئے کہ میں next point پہ آتا ہوں انشاءاللہ so let's look at an ayah from the Quran surat al-qahas میں اللہ سبحانتہ اللہ clearly یہ بات mention کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے ڈیزائر کو سیکھ مت کرنا اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کر رکھو جو کہ اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور ان سے چھوڑ کے ان سے کنارہ کشی کر کے ان کے طرف ماں دیکھنا جن کی پوری جینا مرنا جو ہے وہ حیات الدنیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے دوسری مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں فیرون کا بھی وہی دعویٰ تھا جو یہ کلیم تھا پہلے فیرون نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ میرے پاس تو پورے مصر کی حکومت ہے نا اور یہ جو نہریں ہیں یہ تو میرے پاؤں کے نیچے سے بہر رہی ہیں اور یہ جو موسیٰ ہے یہ تو بول بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے اور اس کے پاس کون سے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں یعنی فیرون کہتا دیکھو میرے پاس کتنی مٹیریل بیلت ہے میں نے سونا پہنا ہوا ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس مٹیریل پاور ہے یہ موسیٰ کے پاس کیا ہے تو تم لوگ کیوں موسیٰ کے پاس جا رہے ہو موسیٰ کے پاس جانے سے فائدہ کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فستخف قوم اوفاتاہو انہم قانو قوم انفاسقین فیرون نے اپنی قوم کو بے وکوف بنایا اور وہ بے وکوف بنے کیوں؟ کیونکہ وہ سارے فاسق تھے وہ سارے گناہگار تھے اگر وہ گناہگار نہ ہوتے کبھی بھی فیرون کے گمراہی میں نہ آتے فیرون کی ترقیبوں میں نہ پھستے لیکن چونکہ وہ خود گناہگار تھے فیرون نے ان کو ڈرامے شرامے کیے باتیں کہانیاں سنائیں وہ اس کی کہانیوں میں آگئے اور اس نے یہی ان کو بتایا کہ دیکھو جس کے پاس مٹیریل ہوگا اصل میں وہی بادشاہ ہے تو یہ تو بڑی پرانی آرگیومنٹ ہے جو آج بھی مطلب حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ 2019 میں بھی یہی آرگیومنٹ چل رہی ہے جو فیرون کے زمانے سے چل رہی ہے کہ جس کے پاس پاور زیادہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے تو ہدایت کے لیے بھی اسی کے پاس جاؤ جس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے مال ہے یہ آپ کے سامنے ایک 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 دکھا رہا ہوں یہ ویسٹ کی مثالیں یہ مثالیں میڈیا پر نظر نہیں آئیں گی آپ کو یہ مثالیں میڈیا پر نظر نہیں آئیں گی میری گزارش ہے کہ مائک وہاں لے جائیں میں نے ویڈیو پلے کرنا ہے انچالا تو یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کہ ویسٹ کے حالات کیسے ہیں یہ دسمبر 2018 کی بات ہے پورا دسمبر کا مہینہ یہ کاروائی چلتی رہی اس کے ذرا جھلکیاں دیکھیں آپ پیریس میں رائٹس ہوئے ییلو ویسٹ والی ایک تنظیم سامنے آئی جنہوں نے فیول پرائیسز اوپر ہونے کی ویسے اور کچھ لیبر لاوز انہوں نے اوپر نہیں چکیے اس کی ویسے انہوں نے پروٹیس کیا تو یہ سیولائزڈ ورلڈ کے جس کو ہم اپنا باپ سمجھتے ہیں اس ورلڈ کے جو ایتکس ہیں اس کا ذرا ملازہ کریں میڈیا آپ کو یہ نہیں دکھائے گا میڈیا پر تو پروگرام کر رہا تھا چلیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں میڈیا پروگرام کر رہا تھا یہ جب تک پولیس اس پروٹیس کو روگ رہی تھی یہ گیونچی کے سٹور پر چوری ہو رہی ہے لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیونچی کے ڈیزائنر سٹور سے جولری اور گھڑیاں چوری کرنے کی وارداتیں شروع کر دی یہ آپ کی سیویلائز ورلڈ ہے یہ کرسچین ڈیور کا سٹور ہے کرسچین ڈیور کے ڈیزائنر آؤٹلٹ سے چوری ہو رہی ہے یہ شیشے توڑ کے لوگ اندر گسے ہیں ز Bennett لائزم ڈیور کےگاست ڈیور کتون یہ آپ نے امیجز کچھ دیکھے میں آپ کو یہ گیرنٹی سے بتا ساتا ہوں کہ اگر یہ اس میں سے کچھ آدھا بھی اس کا آدھا بھی کسی مولوی نے کیا ہوتا دس سال تک آپ کے میڈیا سے یہ امیجز نہیں جانے تھے اس کا آدھا بھی کسی مولوی نے کیا ہوتا تو دس سال تک آپ میڈیا پہ یہی امیجز بار 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 وہ ہر سال اس کو مناتے کہ وہ ٹریلر چلاتے بڑے دردناک قسم کے خوفناک قسم کے لوگ مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں خون لگیا آگ لگی ہوئی ہے اور دکھاتے رہے تھے کہ دیکھو مولویوں نے تمہارا ستیہ ناس کر دیا دیکھو پاکستان کو مولویوں نے آگ میں لپیٹ لیا یہ چلتا رہا تھا دس سال تک چلتا لیکن چونکہ یہ پیریس میں ہوئے پیریس جہاں پہ محبت کی جاتی ہے پیریس جہاں پہ آئیفل ٹاور ہے وہاں پہ یہ کبھی بھی ذکر نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ان کا جو پورا مٹیریلسٹک ورلڈ کا جو کیپٹل ہے اس کو یہ بدنام کیوں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے انہوں نے ٹوریزم پہ لات مارنی ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں بتا رہا تھے یہ ایسی کچھ جھوڑے بہت لوگ تھے شرپ پسند اناثر انہوں نے کر دیا لیکن ہمارا کوئی ایک بندہ پہ کہتے ہیں وہ شرپ پسند اناثر نہیں ہوں گے وہ کہے گا پورا اسلام یہ کہتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ریالائز کریں کہ یہ واقعات آئید انویسٹ میں ہوتے ہیں میں دیکھیں اگر کوئی بندہ گوار جاہل کوئی ڈفر قسم کا آدمی ہونا وہ یہ کام کرے تو میں سمجھ میں آتا ہوں کہ پاگل اس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے یہ تو آپ کے ایڈوکیشن سسٹم سے نکل کے آنے والے لوگ ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ آپ نے چودہ چودہ سال محنت کی ہے اور پھر بھی وہ ایتکل نہیں ہوئے سوال ہے کیوں اور آپ پھر یہ کیوں سمجھ رہے ہیں میں اور آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے انہی کے سسٹم میں پڑھ کے ایتکل مورل تمیزدار ہو جائیں گے ہمارے کریکلم میں ایتکس نہیں ہیں ہمارے کریکلم میں انسان بننا نہیں ہے آپ کبیوٹر سائنٹس بن جائیں گے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے آپ انجینئر بن جائیں گے آپ مکینک بن جائیں گے کچھ بھی بن جائیں گے لیکن آپ انسان نہیں بنیں گے وہ ہمارے کریکلم میں نہیں ہے انسان بننا ہمارے کریکلم میں ہے اس کو میٹس پڑھاؤ ٹو پلس ٹو ایس اکل ٹو فور پڑھاؤ یہ پڑھاؤ بس اگر کوئی بچہ ایتکل ہو رہا ہے یا مورل ہو رہا ہے خدای قسم اس میں اس کے ٹیچر اگر کوئی اس کو اچھا ٹیچر ہے کا نصیب ہو گیا تو وہ اس کی کرامات ہیں ورنہ سسٹم is not designed to make you ethical ہمارا سسٹم ڈیزائن نہیں ہے کہ آپ کو تمیزدار انسان بنائے سسٹم ڈیزائن ہے کہ آپ کو reward کرے material success پہ نمبر کتنے آئے بیٹا hundred آئے ہیں very good star یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ سب سے اچھا decent بچہ کونس ہے کیمپس پہ وہ کونسا بچہ ہے جس نے چیٹنگ نہیں کی اس کو ہم star دیں گے کیونکہ ہم نے اشفاق احمد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی انہیں کہا کہ یونیورسٹی کالیجوں کی جو ڈگریہ ہیں یہ آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسیدے ہیں یونیورسٹیوں کالیجوں کی ڈگریہ آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسیدے ہیں ورنہ انسان کے علم کا تو اصل پتہ اس کے اخلاق سے چلتا ہے یہ ساری تعلیم آپ حاصل کرنے کے بعد یہ ایک بد اخلاق آدمی ہے تو آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے کبھی کے بارے میں سڑکوں پہ لوگ ایسا نظر آتے ہیں جو غلط پارکنگ کر رہے ہیں گاڑی غلط نکال رہے ہیں بلانٹ ہم کہاں چیخ چلانا گالی کلوچ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی جاہل ہوگا پتہ چلتا ہے وہ بندہ پی ایج ڈی تھا ہم کہتے ہیں پی ایج ڈی کرنے کے بعد بھی اتنا گندہ کردار کیسے ہے اس کے اندھانگا یعنی سکولنگ سسٹم نے آپ کی یہ کام نہیں کر رہے تو چلو ہم کر لیتے ہیں ہم تھوڑے سی ایتک سکھا لیتے ہیں ہم تھوڑے سی کیریکٹر بیلڈنگ کر لیتے ہیں تو سلائیڈز آن کیجئے کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں انشاءاللہ لیں جی سمری ٹائم آگیا ہے تو برادر سائی سے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک جو میں نے بات کی اس کی سمری جی برادر آپ بلو شرٹ میں وہ بھی کیا سمجھ رہا ہے کہ اسلام میرے اپینین پہ بیس ہوگا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی لیے میں آپ کو ایک ایکزامپل دکھاتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ مارکٹ میں وافر مقدار میں پائے جا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی تو ہر بندہ جو کہتے ہیں نا ایرہ غیرہ نتو خیرہ ہے وہ دین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے یا علماء کے اجماع سے فیصلہ نہیں کر رہا وہ اپنی اکل کو اپنی رائے کو ان سب سے اوپر سمجھ رہا ہے کہ چونکہ ایسے ہے اس لیے نہیں مجھے نہیں لگتا اسلام میں اب کس نے پوچھو بھئی پردے کے بارے میں کیا خیال ہے نہیں میں نے خیال ہوا اسلام میں کوئی پردے بھئی تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن و حدیث کو تم نے اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا ہے اپنے خیال کو تم ثابت کر رہے ہو کس نے پوچھو کہ جی فلان چیز نہیں میں نے کہا کوئی شراب اتنی بھی حرام ہے وہ تھوڑے پہ پی لے تو چلتا ہے چلتا ہے تمہیں کس نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جاتا کہ اللہ کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو کوئی قرآن و حدیث سے کوئی ہمارے پاس نص موجود نہ ہو آپ کیسے فتحے جاری کر رہے ہیں بڑے بڑے امام اور ایسے سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہ اللہ رسول سے میل و میل دور ہیں ان کی بات نہیں کرتے اپنی بس رائے کا اظہار کیے جا رہے ہیں اور اس سے ایک اگزامپل یاد آئی دیکھیں اگر آپ نے پہلی بات ہے یہ ایمیج دیکھ لیں اس ایمیج میں بتائیں گے درسل سائی پہ کہ ان میں سے ڈاکٹر کون ہے جی آپ بتائیے ڈاکٹر کون ہے ان میں سے کون سا والا سٹیتسکو پہلے ڈاکٹر ہے کون سا والا پنک شرٹ والا ڈاکٹر ہے سوچ لیں اب خامخواہ غلط جواب کنا نہیں اصل میں وہ لوگ سمجھ رہا کہ اپنی ٹرکس کر رہا ہے اس میں سے ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے یہ دونوں ایکٹر ہیں یہ دونوں کیا ہیں ایکٹر ہیں یہ دونوں بلکہ موڈلز ہیں ان کو موڈل کا مطلب ضرور نہیں کہ موڈل خوبصورتی ہو موڈلز جو ہے وہ لیتے ہیں کبھی ایج کا موڈل لیتے ہیں وہ انہوں نے فوٹوگریفی کرنی ہوتی ہے تو اس میں سے دونوں مجھے پتائیں آج تک سے پہلے کون سا ڈاکٹر ایسا آپ کو ملے جو آپ کو آئی پیڈ کیوں پر آپ کے ہاتھ پہ ہونے والے جراسیم دکھاتا ہے کبھی ملایا سا ڈاکٹر آپ کو ٹی وی میں تو آتے ہیں کہ ہمارا بچہ لائف بوئی سے ہاتھ دوتا ہے یا شیف گارڈ سے دوتا ہے یا پتہ نہیں ڈٹال سے دوتا ہے تو وہ ایک نرس آتی ہیں آنٹی وہ اس کے ہاتھ پہ نا وہ آئی پیڈ پھیرتی ہیں وہ آئی پیڈ وہ در حقیقت سٹی سکین بھی ہے الٹرا ساؤنڈ بھی ہے ایک سری بھی ہے اور وہ بتاتے اس کی ماں کو کہ بیٹا یہ دیکھیں آپ کی بچے کے ہاتھ پہ یہ جراسیم ایسے گھوم رہے ہیں دیکھوں یہ جا رہا ہے یہ لیفٹ ہو رہا ہے یہ لائٹ ہو رہا ہے یہ یہاں سکنل پہ رکھا ہوا ہے یہ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں بچہ میرا واقعی میں بڑا مستہ بڑی ٹینشن ہے جی اس کو فلان شابون سے آت دلاؤ یہ ایکٹر ہوتے ہیں اور ہم ان کی بات بلیف کرتے ہیں کیوں کیونکہ they look like it ٹھیک ہے نا تو just because the person looks like a doctor doesn't mean he is a doctor اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے آپ کو پوچھنا پڑتا ہے مارکٹ میں لوگوں سے کہ بھئی اگر آپ for example پھر آپ اس کی جاتے ہیں پھر اسے ملتے ہیں اس کی کمورنے میں دیکھتے ہیں degree certificate بھی لگے ہیں بہتا ہاں یہ ڈاکٹر صحیح لگ رہا ہے پھر اس کی آپ بات کو مان لیتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہر نتو خیرے سے کیوں آپ دین کی بات سن رہے ہیں یعنی اکثر لوگات ٹی وی پہ لوگ آتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ دین کے بارے میں سب سے زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہے کہ نہیں یہ بات اگر کوئی بندہ آپ کا علاج کرے اور وہ میڈیسن نہیں جانتا اس نے صرف کلاس ایٹھ میں بائیولوجی پڑھی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی تو آتی ہے میں نے بائیولوجی پڑھی ہے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے گردے میں مسئلہ کیوں بڑا ہوا ہے آپ اس کی بات مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے آپ کہیں کہ میں نے مر رہا ہے اس سے بات سن کے چلو چلو نکلو یہاں سے باہر مجھے کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس لے جاؤ تو ہوا پتہ کیا ہے اس سسٹم کے اندر ہم لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو مشایخ کو ایکویشن سے باہر نکال دیا ہے علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے جو ہیں وہ ایسے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے بلکل ہی ان کو رگڑ کے باہر نکال دیا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گیا ہے کہ جو مولوی ہے نا جو دین کا ہم نے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بندہ کاری کون ہے ایک بندہ یعنی علم کون ہے امام کون ہے اور یعنی we don't know the difference between these things either ہم کہتے ہیں سارے مولوی ہیں جو بندہ بھی دین کی بات کر دے اللہ رسول کی بات کر دے وہ پاگل جائل ڈفر جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہوگا اور ہم اس سے سننے کے لئے تیار نہیں ہے ہم کسی سیکلر بندے سے دین پڑھ لیں گے ایک سیکلر بندہ کہے رہے ہیں نہیں میں آج آپ کو اسلام پڑھاتا ہوں وہ بولے کہ ہم اس کی بات مان لیں گے کیوں کیونکہ ہم اس سے اتنا متاثر گئے یہ پچھلے والے کو میں نے اس سے لنک کیا ہوا ہے اگر ہمیں گوڑا اسلام پڑھانا شکر کر دے یقین کر رہے ہیں ہم گوڑے سے اسلام پڑھ لیں گے جتنا مرضی وہ اس کی تیا پانچہ کر دے ہم کہیں گوڑا پڑھا رہے ہیں کچھ تو ہوگا اس میں کچھ تو ہوگا گوڑا پڑھا رہے ہیں دیکھو سبحان اللہ گوڑا اسلام پڑھا رہے ہیں وہ جو مرضی پڑھا دے ہمیں ہم کہیں یہاں صحیح کہہ رہے ہیں چاہے ہمیں وہ کافر ہی بنا دے پڑھاتے پڑھاتے تو ایسے ہوتا ہے باہر کی انیورسٹی میں گوڑے اسلام پڑھاتے ہیں اسلامیک سٹیڈیز کے پروفیسر گوڑے ملیں گے آپ کو تو اسی لئے علماء روکتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے سائنس پڑھنی ہے آپ گوڑوں سے پڑھیں آپ نے کیمسٹر پڑھنی ہے آپ گوڑے سے پڑھنے آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے آپ گوڑے سے ضرور پڑھیں لیکن خدا کا واسطہ ہے ایتھکس نہ گوڑے سے پڑھنا خدا کا واسطہ ہے اسلام گوڑے سے مستگنا اس کے اندر باعث آئے گا اس کا وہ اپنا باعث لے کے آئے گا وہ آپ کے اندر جو تھوڑا بہت ایمان ہے نا وہ بھی جائے گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور ڈوبان کے مار دے گا آپ کو تو اس لیے be careful of where you are taking دین from and خاص طور پر دین کے بارے میں تفسرہ کرنے سے پہر دس دفعہ سوچیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پھر ایک اور گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن alone is sufficient for us we don't need حدیث یہ بھی ایک مسئلہ ہے امت کے اندر نا ویسے تو یہ جملہ سننے میں تو بہت پیارا لگتا ہے کہ جی قرآن ہی کافی ہے لیکن میں آپ کو قرآن کے ذریعے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حدیث کو بھی ہمارے لئے لازم قرار دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورة البقرہ کے اندر کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا جب اللہ تعالیٰ متقین کی بات کر رہے ہیں اب یہ متقین کون ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرج کرتے ہیں یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ صورت البقرہ کی پہلی سیکنڈ پیج اور قرآن پر آپ کو میل جائے گا سلائیڈ کی اوپر آئیے گا میں پوائنٹ بتا دوں تو اب یہ آسمان سے کیا نازل ہوا تھا آسمان سے ریولیشن آئی تھی ریولیشن وَاٹْ اِز ریولیشن آسمان سے کیا نازل ہوا تھا نازل تو کافی چیزیں ہیں لیکن ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَلْنَا مِنَسَمَائِ مَاعَن مبارکنًا آسمان سے پانی نازل ہوا جو بہت بابرکت ہے لیکن ریولیشن کے اعتبار سے کیا چیز نازل ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَنَزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ ہم نے نازل کیا آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر القطاب قرآن مجید اور حکمہ اور امام شافعی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو حکمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی نازل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں آپ کو بتا رہے تھے کہ نماز یوں پڑھتے ہیں اور جو نہ روزے یوں رکھتے ہیں قرآن آپ کو جنرل گائیڈ لائنز دیتا ہے تمام امور کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو حدیث میں یا سنت میں ملیں گی نبی کی حدیث سے ہم تک پہنچی جس میں سنت کو الیبریٹ کیا گیا اس میں آپ کو ملیں گی تو اگر ایک بندہ کہے کہ جو نہ قرآن تو مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا تو پہلا سوال یہ ہوگا پھر آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں کیونکہ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے آپ پھر وضو کیسے کرتے ہیں قرآن میں وضو کا طریقہ بھی نہیں ہے حج کے ڈیٹیل مسائل نہیں ہے زکاة کے ڈیٹیل مسائل نہیں ہے تو پورے کا پورے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تو قرآن میں نہیں ہے قرآن میں بتایا ہویا کہ یہ یہ کام تم نے کرنے ہے اس کی وضاحت آپ کو سنت میں یا حدیث میں ملے گی تو جو بندہ یہ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کرے اور کہے کہ نہیں ہم تو بس قرآن کیونکہ جو یہ کہتے ہیں میں آپ کو اپنے ایکسپیرنس دے بتا رہا ہوں وہ پھر قرآن کی جدر لے جانا چاہیں قرآن کے ساتھ جب حدیث ہوگی تو آپ کو اس کا کانٹیکس سمجھ میں آئے گا حدیث نکال دیں آپ جس آیت کو جدر چاہیں پھر لے جائیں آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو مار دو جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو مار دو اب یہ قرآن کی ایک آیت ہے میں اگر اس کو اگر زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کروں تو میں کہتا ہوں جی میں نے صبح فجر کی نماز پڑی اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی میرے گھر کے سامنے والے گھر میں کوئی چائنیز لوگ رہتے ہیں تو میں نے کہا جی چلو آئے پڑی وہاں تھی اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ ساتھ والوں کے گھر میں ہوگا میں نے مشین گن لوڈ کی بسم اللہ اللہ اکبر در 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 فائر کھول دیا اور بندے مار دئے پولیس آئیوں نے کہا جی یہ آیات بیٹل فیلڈ میں نازل ہوئیں ان کا تعلق جنگ سے ہے کہ جب میدان جنگ میں آ جاؤ تب لڑائی ایسے کرو گے کیونکہ پہلے ان کو رکا ہوا تھا مسلمانوں کو لڑائی کرنے سے اب جب حکم مل گیا اب کا آپ لحاظ نہیں کرنا تو اصل کانٹیکس بتائے گا اور کانٹیکس کہاں سے آپ کو حدیث مبارکہ سے ملے گا اسی طرح سے بے شمار حدیث ایسی ہیں بلکہ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس کو جو بندہ بھی شر پسند دونا وہ لیفٹ رائٹ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے جب آپ قرآن کو حلسٹکلی پڑھیں گے پھر آپ کا سمجھ میں آگا اور ساتھ حدیث کے ساتھ آپ کو کانٹیکس سمجھ میں آتا رہے گا کہ کون سی صورت کہاں پہ اس کے ازباب و نزول کیا تھے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اس لیے یہ دونوں چیزیں قرآن و حدیث ہمارے لیے دونوں بہت امپورنٹ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے اس کو لے لو جس سے منع کریں رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو یعنی کہ تمہارے پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں آپ کو وہ لے لو جس سے منع فرما رہے ہیں رک جاؤ تو پتا کہ چلا کہ نبی بھی کسی چیزیں منع فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ریشم پہننا مردوں کے لیے قرآن میں تو حرام نہیں ہے سلک پہننا مردوں کے لیے مردہ قرآن میں تو کی نہیں لکھا وہ تو نبی نے کہا کہ میں منع کر رہا ہوں آپ نے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں سونا لیا ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لیا اور کہا یہ جو ہے نا یہ ہاتھ اوپر کھر کے دکھائے یہ تمہاری عورتوں کے لیے جائز ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے قرآن میں جانوروں کے تبار سے خنزیر کا گوشت حرام ہے جس پہ غیراللہ کا نام لیا وہ حرام ہے لیکن کتہ حرام ہونے کی دلیل کہا ہے قرآن میں گدہ حرام ہونے کی دلیل کہا ہے قرآن میں قرآن میں دن نہیں ہے تو پھر تو جو لاہور میں ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے جی جناب وہاں جو گدے کھلا رہے ہیں وہ تو صحیح کھلا رہے ہیں این پھر کہتا ہی میں تو قرآن است ہوں میں تو قرآن کو فالو کرتا ہوں بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں گدہ حرام ہے تو جو میں اگر آپ کو بکرے کے ساتھ دو چار پیس گدے کے بھی ڈال دوں تو ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی میں تو این قرآن کے مطابق چل رہا ہوں آپ مجھے دلیل نے کام بنا کیا ہے وہ بیز میں کل کو اس میں کتا بھی فرائے کر دے گا آپ کو کتا فرائیڈ چکن کھلائے گا اور ایک فرائیڈ رائیس کے ساتھ وہ کتا بلا کے دے دے گا تو اس پر کیا آپ کہیں گیا یہ کیا ہے یہ تو شریعت کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں قرآن میں کہاں لکھا کہ یہ حرام ہے تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کو ساتھ لے کے ہمارے پاس شریعت کے احکامات واضح ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو چلتے ہیں جی اب اس پر آئیے نیکس پر تو اس کی سمبری کو جلدی سے بتا دے سسٹر سائی سے پہلے جلدی سے جلدی سے جی کانٹیکس کیا کانٹیکس کیا کانٹیکس کیا جزاک رکھے اس پہ آپ کو چوکلٹ ملے گی اچھا سمبری کے لیے کوئی اور آ جا گے ان کو یہ چوکلٹ جہنے جی ساری ساری سمبری کو بتانے لگا تھا جی سرس آپ پتائیے سر سر in this session we discuss about for example what based on our opinion that for example people probably they're all opinion about Islam for example they say that we are scholars we know all about it and they exclude the ulema from their from their daily routine and we also talk about the quran that they say that quran is all sufficient for us and we don't need and we talk about the revelation the thank you thank you thank you okay okay here brother site who will tell you brother site جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ بھائی کو چوکلیٹ کا توفہ ہون جا دیں اچھا جی لیٹس موو آن ککلی دی انشاءاللہ سسٹر نائمہ زبیر جو ہیں وہ یہاں پہ رابطہ کر لیں والنٹیرز کے سائٹ پہ آپ کا کوئی آئیٹم ہے لاؤسٹ آئیٹم وہ ان کو مل گئے تو شاید آپ کو بھی بتا نہ ہو کہ آپ کا آئیٹم لاؤسٹ ہوا ہے وہ بارہ ان کو مل گئے اچھا جی تو ہم نیکس پہ آتے ہیں جی لاؤسٹ ہمارا چیپٹر ہے آج کا اور چھوٹا ہے انشاءاللہ زیادہ ٹائم ہی لوں گا آپ کا یہ ہے دوے فورڈ کہ دیکھیں آج ہم لوگوں نے چار ڈاؤٹ کے بارے میں بات کی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے دوے فورڈ کہ ہمارے لیے اب راستہ کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ پیرسو صاحب آہ کر لیں جب میں یہ سلائٹ بنا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھے کہا تھا کہ ابو یہ جب آپ سلائٹ بنائیں گے تو جو لوگ دیں گے تو وہ آز روڑ کریں گے تو میں کہے میں سے جلاؤ نہ بھی کہا تو میں کروانوں گا ہم سے تو بیسکلی جو تربیت ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میری گزارش والدین سے اور بڑے بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے آج بات بتائیے اپنے فیملی سے شیئر کریں ٹھیک ہے اور جو میں نے آپ کے دیکھیں یہ دیے سے دیا جلے گا میں نے جو بات آپ تک پہنچ جائیے یہ اپنے گھر والوں سے شیئر کریں تاکہ ہمارا کلیکٹیو شعور بہتر ہو انشاءاللہ اور جو بڑے بہن بھائیاں موجود ہیں وہ اپنے چھوٹوں کی ذمہ داری لے لیں کہ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ تھوڑا ہمپک کروں گا ان کو یہ آپ کی باتیں سمجھاؤں گا اسی لئے میں نے بار بار آپ کو کہا کہ آپ نوٹ ٹیکنگ بھی کریں اور سمری بھی بتائیں تاکہ آپ کو بات کوئی کلیر لی سمجھ میں آ جائے کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے ٹھیک ہے تو فرس ٹیپ ہے تربیہ سٹارٹ فرم ہوم سلائیڈز پہ آئیے گا دوسری چیز ہے ورکنگ آن دا مائنڈ سیٹ دیکھیں ایک تو سکولنگ ہے نا جو سکولنگ سسٹم ہمارے مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہا ہے دوسرہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ایک دوسرے کے مائنڈ سیٹ کو فسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں اس اعتبار سے کہ انسان کا جو بیہیوئر ہے وہ چینج ایسے نہیں ہوتا کہ ایک وہ غلط کام کر رہا ہے آپ اس کا کام رکوا دیں اور وہ رک جائے گا جیسا کہ پیرس میں آپ نے دیکھا اوپر پولیس تھی پولیس چلی گئی لٹ مجھ گئی ٹھیک ہے کیونکہ اتیکل ویلیوز نہیں تھے ان کے پاس ان کو بیہیوئر رکا ہوا ہے نا پولیس اوپر ڈال کے اصل میں کیا ہے کردار سازی کی ریکوائیمنٹ ہے اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے تو اپنی حالتوں کو بدلنا ہوگا اس کیلئے آپ نے مائنڈ شیٹ پر کام کرنا ہے دیکھیں آپ کا مائنڈ شیٹ ہوتا ہے اس سے آپ کی فیلنگز آتی ہیں اس سے آپ کا بیہیوئر آتا ہے اس سے ریزرٹس اچھیو ہوتے ہیں آپ مائنڈ میں یہ بات بٹھا لیں کہ الحمدللہ مسلمان زبردست قوم ہیں مائنڈ میں یہ بات بٹھا لیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ شریعت ہے وہ دین ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی پیرللل سسٹم نہیں ہے اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لیں کہ اسلام میرے لئے باعث سے فخر چیز ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں غرور تکبر نہیں کر رہے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دل میں ایمان کی دولت ہے جس کا بزن اتنا زیادہ کہ اگر ایک انسان گناہوں سے لبریز آئے قیامت والے دن اہت پہاڑ جتنے گناہ لے کے آئے لیکن ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ ہو تو کلمہ طیبہ خدای قسم زیادہ بھاری ہے ان سارے گناہوں سے تو الحمدللہ کر کے آپ کو یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ مجھے اگر امپریس ہونا ہے کسی سے امپریس ہونا ہے وہ صحابہ صحابیات سے امپریس ہونا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی والوں سے امپریس ہونا ہے یہ لوگیں امپریس جن سے ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ لوگ ہیں جو میرے لئے آئیڈیل اور رول موڈلز ہیں شاید میں ان کے مقام تک کبھی نہ پہنچ پا ہوں لیکن کوشش ضرور کروں گا میرے لئے یہ فلمی اداکار گلاکار یا ناچنے گانے والے یہ میرے لئے رول موڈل نہیں ہیں میرے لئے رول موڈل کچھ اور لوگ ہیں میرے لئے رول موڈل خالد بن ولید ہے عثمان بنفان ہے عمر بن خطاب ہے علی بن بن طالب ہے رضی اللہ عنو اجمائی میرے لئے یہ لوگ رول موڈلز ہیں میرے لئے رول موڈلز سلاودین ایوبی ہیں سلطان محمد فاتح ہیں یہ رول موڈلز ہیں میرے لیے رول مورڈل سیدہ مریم ہے حضرت عائشہ ہے یعنی حضرت زینب ہے حضرت فاطمہ ہے حضرت آسیاں ہے یہ میرے رول مورڈلز ہیں تو جب یہ مائنڈسیٹ چینج ہوگا پھر آپ کا فیلنگز چینج ہوگی ان کے بارے میں پھر آپ کے بہیوئر چینج ہوگا اور پھر آپ کو ریزلٹس ملیں گے وہ ریزلٹس جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کے فیملی والے چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کو واقعی میک if you want to make your house into a home then you have to do this exercise where we have to change the mindsets we have to be آخرہ focused ہمارا فوکس ہمارا goal ہمارا target آخرت ہے دنیا کی ترقی کو ہم reject نہیں کرتے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکی نظاب النار تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما لیکن دو تفہہ ہم آخرت بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ عذاب سے بھی بچا لے اور آخرت میں بھی خیر دے تو جب آپ کا فوکس آخرت ہوگا اور میں آپ کو یہ بات guarantee سے بتا سکتا ہوں کہ جس شخص کو آخرت پر یقین ہو جائے اس کا پھر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جاتا ہے automatically جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ میری آخرت بھی کوئی چیز ہے اس کا behavior automatically چینج ہو جاتا ہے میں بھی break میں کچھ بھائیوں سے بات کر رہا تھا یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور intelligent بھائیاں موجود ہیں ہماری audience میں میں ان سے بات کر رہا تھا کہ جب کبھی کسی office میں لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو automatically ہم تھوڑے سے تمیزدار ہو جاتے ہیں پہلے جارہ تھوڑے سے تو لکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ کی recording تو چل رہی ہے تو جس بندے کو یہ یقین ہو جائے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو جائے اس کے automatically action بدل جاتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے شروع کی جو صورت البقرہ کی پانچ آئیتے ہیں اس میں کہا یہ آخرت پر ایمان نہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو جو آخرت پر یقین رکھتا ہوگا نا جس کو یہ یقین ہوگا کہ جس طرح سے میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوں بلکل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہے کہ آخرت بھی ہے میں نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے automatically اس کا behavior change ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا behavior change نہ ہو تو اپنے گھروں میں اور اپنے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں offices میں آخرت فوکس mentality کی طرف جائیں بار بار آخرت کو یاد کریں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ موت کا تذکرہ زیادہ کیا کرو کیونکہ موت بھی انسان کو جو ہے نا وہ آخرت کی یاد پر بارہ لے آتی ہے اور سلائٹ اگر اس پہ آجائے تو میں بتاتا ہوں کہ last point یہ ہے کہ life of this دنیا دنیا کی حقیقت کو جان لیں یہ دنیا جو ہے یہ میں جتنی بھی دفعہ بات کوں ہی کم ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے یہ دنیا صرف ایک تھوڑے سے دیر کے قیام کی جگہ ہے آپ یہاں پہ permanent resident نہیں ہیں آپ یہاں سے جائیں گے میں بھی یہاں سے جاؤں گا بلکہ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یقین سے یہ بات ثابت ہے کہ آج سے سو سال کے بعد جتنے بھی لوگ اس وقت اس hall میں موجود ہیں ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا صحیح کہہ رہا ہوں بلک کہہ رہا ہوں اپنے ارد گرد کے چہروں کو اچھی طرح دیکھ لیں آج سے سو سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس planet پر اس شہر پر اس ملک میں نہیں ہوگا کہاں ہوں گے اللہ کے پاس ہوں گے وہاں پہ کیا ہوگا جو یہاں کیا ہے اس کا انجام وہاں ہوگا تو دنیا کو لو دنیا کو ضرور لو لیکن not at the expense of the آخرہ یہ نہیں کہ دنیا کے چسکے کے پیچھے دنیا کی لذت کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر دو یہ ظلم نہ کرنا کیونکہ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کچھ سالوں کی ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال چلو آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے کسی بھی نمبر کا انفینٹی سے مقاولہ آپ نہیں کر سکتے سو سال تو کچھ بھی نہیں ہے آپ ٹین بلین کر لیں ون ٹریلین کر لیں اس کا بھی مقاولہ انفینٹی سے تو نہیں ہے لیکن آپ کو انسا کوئی ٹین بلین ہی اس کے لئے یہاں آئے ہوئے ہیں ہم تو یہی کوئی سو پچاس سال ہیں بس جتنے ہو گئے تو انسان پہلے سے اگر اپنے آپ کو سیٹ کر لیں تو وہ صحیح رہتا ہے جو شخص آج محنت کر لے گا اپنے آخرت پہ وہ کل کو ریلیکس ہوگا اور جو آج ریلیکس ہوگا وہ کل کو پریشان ہوگا قرآن میں بار بار ایسی آیتیں آتی ہیں وہ اسی لئے آپ کو زندگی کو پسند کرتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگر لاسٹنگ بھی ہے کسی چیز کے بہتر ہونے میں دو ہی تو کرائٹیریہ ہیں یا تو کونٹیٹی زیادہ ہے یا کالٹی بہتر ہے دو ہی چیزیں ہیں نا تیسری تو کوئی نہیں ہے دو سموسے والے ہیں ایک آپ کو سو روپے کے دس سموسے بیچ رہا ہے ایک آپ کو سو روپے کے دو سموسے بیچ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے بھی کالٹی بڑی ہے ایک سموسہ ہے لیکن کمال ہے لیکن دوسری طرف آپ کا دل یہاں پہ بھی مائل ہو سکتا ہے اگر آپ نے باقیوں کو ٹریٹ دینی ہے تو آپ ہوگے وہ سو روپے میں دس والا صحیح ہے کہ چلو وہ زیادہ لوگ کھا لیں گے زیادہ مل جائے گا تو کبھی آپ پریفر کرو گے کسی چیز کی کالٹی کو بشک کالٹی تھوڑی ہو کبھی آپ پسند کرو گے کسی چیز کی کونٹیٹی کو بشک کالٹی تھوڑی ہلکی ہو لیکن آخرت جو ہے وہ دنیا کے دبار سے دونوں مقام سے بہتر ہے کالٹی میں بھی بہتر ہے دنیا میں کوئی چلزت نہیں ہے جو آخرت میں ہے دنیا میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اصل لزت تو وہاں ہے اور یہ جو ٹائم کونٹیٹی بھی کچھ نہیں ہے یہی بس سو پچاس سال ہے نا وہاں پہ تمہیں چند گئی ہے اور بندہ اس کے باوجود آخرت پہ فوکس نہ کرے اور دنیا کا ہی ہوکے رہ جائے تو یہ بے بکوپی کی سوا اور کچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ let this be an opportunity for you to rise up and start the process of change in your own life آج کی ورکشاپ کی سمری آپ کے سامنے ہے اس کو نوٹ کر لیں اس کی تصویر کھینچ لیں اس کو ریکارڈ کر لیں اپنے دماغوں میں اس کو save کر لیں تاکہ you never view the world in the same way again جو میں نے آپ کو ایک psychological test کر آیا تھا اب دنیا آپ ایک دوسرے نگاہ سے آپ دیکھیں گے آج یہاں سے نکلنے کے بعد you will view the world very differently جب آپ گھر جائیں گے نا تو آپ کی گھر والے جو ورکشاپ پہ نہیں آئے وہ آپ کو دیکھے کہیں گے کہ بیٹا آج تمہاری چال بھی کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے ہوگا کی نہیں اس طرح آپ جب گھر جائیں گے کہ بیٹا کچھ ہے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی ٹیکہ شیکہ لگایا آج کسی نے کہ ہاں لگایا ہے لگا دیئے میری پہلی vaccination آج ہوگی ہے الحمدللہ تو یہ ٹیکہ لے کے گھر جا کے اور پھر گھر والوں کو بھی لگا دیں اور یہ وعدہ کر لیں میرے سے آج جانے سے پہلے کہ آج یہ وہ دن ہے جو آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے آج آپ کا جو سفر ہے دین اسلام کی طرف اور enlightenment کی طرف اصل and true enlightenment کی طرف and true freedom کی طرف true liberty کی طرف وہ شروع ہے بائبل میں ایک کال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی بائبل کے اقوال جو ہیں وہ ہمارے لیے اگر وہ ہمارے دین سے ٹکران ہی رہے تو لے سکتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے احادیث موجود ہیں کہ نہ تو بائبل کو یا باقی مذائب کو reject کرو نہ totally accept کرو لیکن جو چیز تمہارے ساتھ میچ کریے وہ لے لو تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک attribute کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ the truth shall set you free جو حق بات ہے نا وہ تمہیں واقعی میں نا liberate کر دے گی ازاد کر دے گی تم پھر کسی بھی غلامی میں نہیں آوگے کسی کی غلامی میں بھی نہیں آوگے سوائے اللہ تعالیٰ کی nobody will be able to rule your life except the lord of the heavens and the earth تو انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کو تہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے جو کچھ بھی ہم نے کہا سنا سیکھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی شخص میں جناس صف میں شامل کرے اپنے انبیاء صدقین شہدہ صالحین میں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملنہ نصیب فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکی نازاب النار سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا وطوبو علیک بارک اللہ وفیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ